دو تین گمبیر باتیں کہنے آپ سے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ آپ سے کہہ سکوں اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کچھ پوچھ سکیں میرے ویاکھیان کے بعد اگر آپ کو لگے تو آپ سوال جرور پوچھے گا جس وشے پر میں ویاکھیان دینے والا ہوں وہ وشے آج ہمارے دیش کے لیے سب سے مہتوپون ہے اس لیے اگر آپ اس میں کچھ سوال کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی آزادی کے پچاس سال ہو گئے ہیں ایسا بھارت سرکار کہتی انیس سو سنتالیس میں ہم آزاد ہوئے تھے انگریجوں کی گلامی تھے اور انیس سو سنتالیس میں جب آزادی ملی تو اب انیس سو سکتانوے آ گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ پچاس سال پورے ہو گئے دیش کو آزاد ہوئے میں مانتا ہوں کہ یہ آزادی کے پچاس سال نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کی گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں یہ کبھی کبھی آپ کو آشیرے لگے گا کہ یہ راجی بھائی ایسا کیوں بولتے ہیں گلامی کے پانچ سو سال بھارت سرکار تو کہتی ہے کہ آزادی کے پچاس سال ہو گئے ہیں اور میں بہت گنڈیرتا سے یہ مانتا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال نہیں بلکہ گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں وہ کیسے اس کو سمجھئے آج سے لگ بھگ پانچ سو سال پہلے واسکو ڈگامہ آیا تھا ہندوستان اتحاس کی چوپڑی میں اتحاس کی کتاب میں ہم سب نے پڑھا ہوگا کسن چودہ سو اٹھانوے میں مائی کی بیس تاریخ کو واسکو ڈگامہ ہندوستان آیا تھا اتحاس کی چوپڑی میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ واسکو ڈگامہ نے ہندوستان کی خوج کی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے واسکو ڈگامہ نے جب ہندوستان کی خوج کی تو شاید اس کے پہلے ہندوستان تھائی نہیں ہزاروں سال کا یہ دیش ہے جو واسکو ڈگامہ کے باپ داداؤں کے پہلے سے موجود ہے اس دنیا میں تو اتحاس کی چوپڑی میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈگامہ نے ہندوستان کی خوج کی بھارت کی خوج کی اور میں مانتا ہوں کہ وہ ایک دم گلت ہے واسکو ڈگاما نے بھارت کی کوئی خوج نہیں کی ہندوستان کی بھی کوئی خوج نہیں کی ہندوستان پہلے سے تھا بھارت پہلے سے تھا واسکو ڈگاما یہاں آیا تھا بھارت ورش کو لوٹنے کے لیے ایک بات اور جو اتحاس میں میرے انسار بہت گلت بتائی جاتی ہے کہ واسکو ڈگاما سری مری بیٹ دیتا ہے سمتالین تنسری بجائے دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واسکو ڈگاما ایک بہت بہتر ناوک تھا بہتر سینہ پتی تھا بہتر سینک تھا اور ہندوستان کی خوج کے ابھیان پر نکلا تھا ایسا کچھ نہیں تھا سچا ہی یہ ہے کہ پورتگال کا وہ اس جمانے کا ڈاؤن تھا مافیا تھا جیسے آج کے زمانے میں ہندوستان میں بہت سارے مافیا کینگ ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مندر کی پوترتہ ختم ہو جائے گی ایسے ہی بہت سارے ڈاؤن اور مافیا کینگ پندوی شتابدی میں ہوتے تھے یورپ اور پندوی شتابدی کا جو یورپ تھا وہاں دو دیش بہت طاقتور تھے اس جمانے میں ایک تھا اسپین اور دوسرا تھا پورتگال تو واسکو ڈگاما جو تھا وہ پورتگال کا مافیا کینگ تھا چودہ سنبھے کے آفتاس سے واسکو ڈگاما پورتگال میں چوری کا کام لٹے رے پنے کا کام ڈکیتی ڈالنے کا کام یہ سب کیا کرتا تھا اور اگر سچا اتحاس اس کا آپ کھوجیے تو ایک چور اور لٹے رے کو ہمارے اتحاس میں گلت تڑی کے سے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا اور ایسا جو ڈان اور مافیا تھا اس جمانے کا پورتگال کا ایسا ہی ایک دوسرا لٹے رہ اور ڈان تھا مافیا تھا اس کا نام تھا کولمبس وہ اسپین کا تھا تو ہوا کیا تھا کولمبس گیا تھا امریکہ کو لوٹنے کے لیے اور واسکو ڈگاما آیا تھا بھارت ورش کو لوٹنے کے لیے میں ایسی بات آئی کہاں سے کولمبس کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا کی چلو امریکہ کو لوٹا جائے اور واسکو ڈگاما کے دماغ میں کس نے ڈالا کی چلو بھارت ورش کو لوٹا جائے تو ان دونوں کو یہ کہنے والے لوگ کون تھے اکل بھائی جو بتا رہے تھے وہی بات میں آپ سے دہرا رہا ہوں ہوا کیا تھا کہ چودوی اور پندروی شتابدی کے بیچ کا جو سمیں تھا یورپ میں دو ہی دیش تھے جو طاقتور مانے جاتے تھے ایک دیش تھا اسپین دوسرا تھا پرتگال تو ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لڑائی جھگڑے کس بات کے ہوتے تھے کہ اسپین کے جو لوٹے رہے تھے وہ کچھ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو اس کی سمپتی ان کے پاس آتی تھی ایسا ہی پرتگال کے کچھ لوٹے رہا ہوا کرتے تھے وہ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو ان کے پاس سمپتی آتی تھی تو سمپتی کا جھگڑا ہوتا تھا کہ کون کون سمپتی جہاجہ رکھے گا اسپین کے پاس جہاجہ سمپتی جائے گی یا پرتگال کے پاس جہاجہ سمپتی جائے گی تو اس سمپتی کا ڈھٹوارہ کرنے کے لیے کئی بار جو جھگڑے ہوتے تھے وہ وہاں کی دھرم ستہ کے پاس لے جائے جاتے تھے اور اس جمانے کی وہاں کی جو دھرم ستہ تھی وہ کرسٹینٹی کی ستھتھی اور کرسٹینٹی کی ستہ میں چودہ سو بانوے کے آس پاپ پوپ ہوتا تھا جو سکس کہلاتا تھا چھٹوہ پوپ تو ایک بار ایسا ہی جھگڑا ہوا پرتگال اور اسپین کی ستہوں کے بیچ میں اور جھگڑا کس بات کو لے کر تھا جھگڑا اس بات کو لے کر تھا کہ لوٹ کا مال جو ملے وہ کس کے حصے میں زیادہ جائے تو اس جمانے کے پوپ نے ایک ادھیادیش جاری کیا آدیش جاری کیا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا سن چودہ سو بانوے میں اور وہ نوٹیفیکیشن کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ چودہ سو بانوے کے بعد ساری دنیا پی سمپتی کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹا اور دو حصوں میں ایسا بانٹا کہ دنیا کا ایک حصہ پوروی حصہ اور دنیا کا دوسرا حصہ پشمی حصہ تو پوروی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام پرتگال کرے گا اور پشمی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام اسپین کرے گا یہ آدیش چودہ سو باندوے میں پوپ نے جاری کیا یہ آدیش جاری کرتے سمیں جو مول سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی پوپ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ دنیا کو دو حصوں میں باٹے اور ان دونوں حصوں کو لوٹنے کے لیے دو الگ الگ دیشوں کی نیوکتی کر دے اسپین کو کہا کہ دنیا کے پچھمی حصے کو تم لوٹو پرتگال کو کہا کہ دنیا کے پوروی حصے کو تم لوٹو اور چودہ سو باندوے میں جاری کیا ہوا وہ آدیش اور بل آج بھی ایگزسٹ کرتا یہ کرسچیلٹی کی دھرم ستہ کتنی خطرنات ہو سکتی ہے اس کا ایک اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ ساری دنیا تو ہماری ہے اور اس دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دو پرتگالی پوروی حصے کو لوٹیں گے اسپینش لوگ پچھمی حصے کو لوٹیں گے تو پرتگالیوں کو چونکہ دنیا کے پوروی حصے کو لوٹنے کا آدیش ملا پوپ کی طرف سے تو اسی لوٹ کو کرنے کے لیے واسکو ڈگاما ہمارے دیش آیا کیونکہ بھارت ورش دنیا کے پوروی حصے میں پڑھتا ہے اور اسی لوٹ کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے کولمبس امریکہ گیا اتحاس بتاتا ہے کہ 1492 میں کولمبس امریکہ پہنچا اور 1498 میں واسکو ڈگاما ہندوستان پہنچا بھارت ورش پہنچا کولمبس جب امریکہ پہنچا تو اس نے امریکہ میں جو مول پرداتی تھی ریڈ انڈین جن کو مایہ سبتہ کے لوگ کہتے تھے ان مایہ سبتہ کے لوگوں سے مار کر پیٹ کر سونا چاندی چھیننے کا کام شروع کیا اتحاس میں یہ براغر گلت جانکاری ہم کو دی گئی کہ کولمبس کوئی مہان ویکتی تھا مہان ویکتی نہیں تھا اگر گجراتی میں میں شبد استعمال کروں تو نرادھم تھا اور وہ کس حد درجے کا نرادھم تھا سونا چاندی لوٹنے کے لئے اگر کسی کی ہتیا کرنی پڑے تو کولمبس اس میں پیچھے نہیں رہتا تھا اس آدمی نے چودہ پندرے ورشوں تک برابر امریکہ کے ریڈ انڈین لوگوں کو لوٹا اور اس لوٹ سے بھر بھر کر جہاج جب اسپین گئے تو اسپین کے لوگوں کو لگا کہ امریکہ میں تو بہت سمپتی ہے تو اسپین کی فوج اور اسپین کی آرمی پھر امریکہ پہنچی اور اسپین کی فوج اور اسپین کی آرمی نے امریکہ میں پہنچ کر دس کروڑ ریڈ انڈینز کو موت کے گھاٹ اتارا دس کروڑ اور یہ دس کروڑ ریڈ انڈینز مون روپ سے امریکہ کے باشن دے تھے یہ جو امریکہ کا چہرہ آج آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ امریکہ دس کروڑ ریڈ انڈینز کی لاش پر کھڑا ہوا ایک دیش ہے کتنے حیوانیت والے لوگ ہوں گے کتنے نرادھم قسم کے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے گئے امریکہ کو بسانے کے لیے اس کا ایک اندازہ آپ کو لگ سکتا ہے اور آج استطی کیا ہے کہ جو امریکہ کی مول پرجا ہے جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں ان کی سنکھیا ماتر 65 ہزار رہ گئی ہے دس کرون لوگوں کو موت کے گھات اتارنے والے لوگ آج ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں یومن رائٹس کی استطی بہت سراب جن کا اتحاس ہی یومن رائٹس کے وائلیشن پر ٹکا ہوا ہے جن کی پوری کی پوری سبتہ دس کرون لوگوں کی لاش پر ٹکی ہوئی ہے جن کی پوری کی پوری ترقی اور وکاس دس کرون ریڈ انڈینوں کے خون سے لکھا گیا ہے ایسے امریکہ کے لوگ آج ہم کو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صاحب یومن رائٹس کی بڑی خرابستتی ہے کشمیر میں پنجاب میں بغیرہ بغیرہ اور جو کام مارنے کا پیٹنے کا لوگوں کی ہتھیائیں کر کے سونا لوٹنے کا چاندی لوٹنے کا کام کولمبس اور اسپین کے لوگوں نے امریکہ میں کیا ٹھیک وہی کام واسکو ڈگامہ نے 1498 میں ہندوستان میں کیا یہ واسکو ڈگامہ جب کالی کٹ میں آیا 20 مئی 1498 کو تو کالی کٹ کا راجہ تھا اس میں جھامورین جھامورین کے راج میں جب یہ پہنچا واسکو ڈگامہ تو اس نے کہا تو میں تو آپ کا مہمان ہوں اور ہندوستان کے بارے میں اس کو کہیں سے پتا چل گیا تھا کہ اس دیش میں آتی تھی دے وہ بھوے کی پرمپرا تو جھامورین نے ویچارے میں یہ آتی تھی ہے ایسا مان کے اس کا فواگت کیا واسکو ڈگامہ نے کہا کہ مجھے آپ کے راج میں رہنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے آپ مجھے رہنے کی اضافت دے دو پرمیشن دے دو جھامورین ویچارہ سیدھا سازہ آدمی تھا اس نے کالی کٹ میں واسکو ڈگامہ کو رہنے کی اضافت دے دی جس واسکو ڈگامہ نے جھامورین کے راجہ کو آتی تھی بنایا اس کا آتی تھی گرہن کیا اس کے یہاں رہنا شروع کیا اسی جھامورین کی واسکو ڈگامہ نے ہتیا کرائی اور ہتیا کرائے خود واسکو ڈگامہ کالی کٹ کا مالک بنا اور کالی کٹ کا مالک بننے کے بعد اس نے کیا کیا کہ سمدر کے کنارے ہے کالی کٹ کے رلب وہاں سے جو جہاج آتے جاتے تھے جس میں ہندوستانی بیعاپاری اپنا مال بھر بھر کے ساؤتیز تیشیا اور عرب کے دیشوں میں بیعاپار کے لیے بھیجتے تھے ان جہاجوں پر ٹیکس بسولنے کا کام واسکو ڈگامہ کرتا تھا اور اگر کوئی جہاج واسکو ڈگامہ کو ٹیکس نہ دے تو اس جہاج کو سمدر میں ڈبونے کا کام واسکو ڈگامہ کرتا تھا اور واسکو ڈگامہ ہندوستان آیا پہلی بار چودہ سو اٹھانوے میں اور یہاں سے جب لوٹ کر سمپتی لے گیا تو سات جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں تھی پورچگی سرکار کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ واسکو ڈگامہ پہلی بار جب ہندوستان سے گیا لوٹ کر سمپتی کو لے کر لے گیا تو سات جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں اس کے بعد دوبارہ پھر آیا واسکو ڈگامہ واسکو ڈگامہ ہندوستان میں تین بار آیا لگاتا اور لوٹنے کے بعد چوتھی بار بھی آتا لیکن مر گیا دوسری بار آیا تو ہندوستان سے لوٹ کر جو لے گیا وہ قریب گیارہ سے بارے جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں تھی اور تیسری بار آیا اور ہندوستان سے جو لوٹ کر لے گیا وہ اکیس سے بائیس جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں اتنا سونا چاندی لوٹ کر جب واسکو ڈگامہ یہاں سے لے گیا تو پرتگال کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہندوستان میں تو بہت سمپتی ہے اور بھارت ورش کی سمپتی کے بارے میں انہوں نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا ان کو کہیں سے یہ ٹیکس مل گیا تھا کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر محمود گجنوی نام کا ایک ویقتی آیا سترے سال برابر آتا رہا لوٹتا رہا اس دیش کو ایک مندر کو سومناتھ کا مندر جو براول میں اس سومناتھ کے مندر کو محمود گجنوی نام کا ایک ویقتی ایک ورش آیا عربوں خربوں کی سمپتی لے کر چلا گیا دوسرے سال آیا پھر عربوں خربوں کی سمپتی لے گیا تیسرے سال آیا پھر لوٹ کر لے گیا اور سترے سال برابر وہ آتا رہا اور لوٹ کر لے جاتا رہا تو وہ ٹیکس بھی ان کو مل گئے تھے کہ ایک ایک مندر میں اتنی سمپتی اتنی پونجی ہے اتنا پیسہ ہے بھارت ورش میں تو چلو اس دیش کو لوٹ آ جا اور اس جمانے میں ایک جانکاری اور دے دوں یہ یورپ والے اور امریکہ والے جتنا آپ نے آپ کو وکسٹ کا ہے سچا ہی یہ ہے کہ چودوی اور پندروی شتاکدی میں دنیا میں سب سے زیادہ گریبی یورپ کے دیشوں میں تھی کھانے پینے کو بھی کچھ ہوتا نہیں پرکرتی نے ان کو ہماری طرح کچھ بھی نہیں دیا نہ ان کے پاس نیچورل ریسورسز ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں نہ موسم بہت اچھا ہے نہ کھیتی بہت اچھی ہوتی تھی اور ادیوگوں کا تو پرشنی نہیں اٹھتا تیرہوی اور چودوی شتاکدی میں تو یورپ میں کوئی ادیوگ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کا مولت ہے جیوکا کا جو سادن تھا وہ نتیرہ پن کے کام سے جیوکا چلاتے تھے چوڑی کرتے تھے دکیتی ڈالتے تھے لوٹ ڈالتے تھے یہ مول کام کرنے والے یورپ کے لوگ تھے تو ان کو پتہ لگا کہ ہندوستان اور بھارت ورش میں اتنی سمپتی ہے تو چلو اس دیش کو لوٹا جائے اور واسکو ڈگاما نے آ کر ہندوستان میں لوٹ کا ایک نیا اتحاس شروع کیا اس کے پہلے بھی لوٹ چلی ہماری محمود بجنبی جاتے لوگ ہم کو لوٹتے رہے لیکن واسکو ڈگاما نے آ کر لوٹ کو جس طرح سے کیندرت کیا اور اورگنائز کیا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے پیچھے پیچھے کیا ہوا پرتگالی لوگ آئے انہوں نے ستر ایسی ورشوں تک اس دیش کو خوب جم کر لوٹا پرتگالی چلے گئے اس دیش کو لوٹنے کے بعد پھر اس کے پیچھے فرانسیسی آئے انہوں نے اس دیش کو خوب جم کر لوٹا ستر ایسی ورش انہوں نے بھی لوٹا اس کے بعد ڈش آگئے ہولینڈ والے انہوں نے اس دیش کو لوٹا اور اس کے بعد پھر انگریج آگئے ہندوستان میں لوٹنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس دیش پر راج بھی کرنے کے لیے مرتگالی آئے لوٹنے کے لیے فرانکسیسی آئے لوٹنے کے لیے ڈھچ آئے لوٹنے کے لیے اور پھر پیچھے سے انگریج چلے آئے لوٹنے کے لیے انگریجوں نے لوٹ کا طریقہ بدل دیا یہ انگریجوں سے پہلے جو لوگ لوٹنے کے لیے آئے وہ آرمی لے کے آئے تھے بندوق لے کے آئے تھے تنوار لے کے آئے تھے اور جبردستی لوٹتے تھے انگریجوں نے کیا کیا کہ لوٹ کا سلسلہ بدل دیا اور انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اس کا نام ایست انڈیا رکھا ایست انڈیا کمپنی کو لے کے سب سے پہلے صورت میں آئے اسی گجرات یہ بہت بڑا دربھاگ یہ ہے اس دیش کا کہ جب جب اس دیش کی لوٹ ہوئی ہے گجرات کی راستے ہوئی جتنے لوگ اس دیش کو لوٹنے کے لیے آئے باہر سے وہ گجرات کی راستے گھسے اس دیش میں اس کو سمجھئے کیوں کیونکہ گجرات میں سمپتی بہت کی اور آج بھی ہے تو انگریجوں کو لگا کہ سب سے پہلے لوٹنے کے لیے چلو صورت میں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں گئے سب سے پہلے صورت میں آئے اور صورت میں آکے ایست انڈیا کمپنی کے لیے کوٹھی بنانی ہے ایسا وہاں کے نواب کے سامنے انہوں نے فرمان رکھا بچارہ نواب سیدھا سادھا تھا اس نے انگریجی ایست انڈیا کمپنی کو کوٹھی بنانے کے لیے جمین دے دی کبھی آپ جائیے صورت میں وہ کوٹھی آج بھی کھڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے کوپر ویلا ایک انگریج تھا اس کا نام تھا جیمز کوپر چھے ادھکاری آئے تھے سب سے پہلے ہیں ایست انڈیا کمپنی کے ان میں سے ایک ادھکاری تھا جیمز کوپر تو جیمز کوپر نے اپنے نام پر اس کوٹھی کا نام رکھ دیا کوپر ویلا وہ ایست انڈیا کمپنی کی سب سے پہلی کوٹھی بنی صورت میں صورت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جن انگریجوں کو کوٹھی بنانے کے لیے ہم جمین دے رہے ہیں بعد میں یہی انگریج ہمارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اگر یہ پتا ہوتا تو کبھی انگریجوں کو صورت میں ٹھہرنے کی بھی جمین نہیں ملتی انگریجوں نے پھر وحی کیا ان کا جو اصلی چھرٹ پہلے کوٹھی بنائی ویائپار شروع کیا دھیرے دھیرے پورے صورت شہر میں ان کا ویائپار پھیلا اور سن 1612 میں صورت کے نواب کی ہتھیا کرائی جس نواب سے جمین یا کوٹھی بنانے کے لیے اسی نواب کی ہتھیا کرائی انگریجوں اور 1612 میں جب نواب کی ہتھیا کرا دی انہوں نے تو صورت کا پورا کا پورا بندرگاہ انگریجوں کے کبجے میں چلا گیا اور انگریجوں نے جو کام صورت میں کیا تھا 1612 میں وہی کام کلکتہ میں کیا وہی کام مدراس میں کیا وہی کام دلی میں کیا وہی کام آگرہ میں کیا وہی کام لکنو میں کیا میں نے جہاں بھی انگریج جاتے تھے اپنی کوٹھی بنانے کے لیے ہیست انڈیا کمپنی کو لے کے اس ہر سہر پر انگریجوں کا کبجہ ہوتا تھا اور ہیست انڈیا کمپنی کا جھنڈا پیرایا جاتا تھا دور سو ورشوں کے اندر بیاتار کے بہانے انگریجوں نے سارے دیش کو اپنے کبجے میں لے لیا سترہ سو پچاس تک آتے آتے سارا دیش انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی کا گلام ہو گیا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جس ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہم ویاپار کے لیے چھوٹ دے رہے ہیں جن انگریجوں کو ہم ویاپار کے لیے جمین دے رہے ہیں جن انگریجوں کو ویاپار کے لیے ہندوستان میں ہم بلا کے لارہے ہیں وہی انگریج اس دیش کے مالک ہو جائیں گے ایسا کسی کو اندازہ نہیں تھا اگر یہ اندازہ ہوتا تو شاید کبھی ان کو چھوٹ نہ ملتی لیکن سترہ سو پچاس میں یہ اندازہ ہوا اور اندازہ ہوا ایک ویقتی کو اس کا نام تھا سراز الدولہ بنگال کا نواب تھا تو بنگال کا نواب تھا سراز الدولہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انگریج اس دیش میں ویاپار کرنے نہیں آئے ہیں اس دیش کو بلام بنانے آئے ہیں اس دیش کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس دیش میں سمپستی بہت ہے کیونکہ اس دیش میں پیسہ بہت ہے تو سرازت دولہ نے فیصلہ کیا کہ انگریجوں کے خلاف کوئی بڑی لڑائی لڑنی پڑے گی اور اس بڑی لڑائی کو لڑنے کے لیے سرازت دولہ نے یدھ کیا انگریجوں کے خلاف اتحاس کی چوپڑی میں آپ نے پڑھا ہوگا پلاسی کا یدھ ہوا سترے سو ستاون لیکن اس یدھ کی ایک خاص بات ہے جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آج کے سمیے میں بھی وہ بہت مہتکون سترے سو ستاون میں جب پلاسی کا یدھ ہوا میں بچپن میں جب ودیار تھی تھا سکشہ نو میں پڑھتا تھا میں تو میں میرے اتحاس کے ادھیاپک سے یہ پوچھتا تھا کہ سر مجھے یہ بتائیے کہ پلاسی کے یدھ میں انگریجوں کی طرف سے کتنے سپاہی تھے لڑنے والے تو میرے ادھیاپک کہتے تھے مجھ کو نہیں مانو تو میں کہتا تھا کیوں نہیں مانو تو کہتے تھے کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا تو میں تم کو کہاں سے پڑھا دوں تو میں ان کو برابر ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ سر آپ جرح یہ بتائیے کہ بنا سپاہی کے کوئی یدھ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو پھر ہم کو یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ یدھ میں کتنے سپاہی تھے انگریجوں کے پاس اور اس کے دوسری طرف ایک اور سوال میں اکثر پوچھتا تھا کہ اچھا یہ بتائیے انگریجوں کے پاس کتنے سپاہی تھے یہ تو ہم کو نہیں معلوم سرازت دولہ جو لڑا رہا تھا ہندوستان کی طرف سے اس کے پاس کتنے سپاہی تھے تو کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم کلاسی کے یدھ کے بارے میں اس دوش میں اتحاف کی دوڑ سو کتابیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں ان دوڑ سو میں سے ایک بھی کتاب میں یہ جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ انگریجوں کی طرف سے کتنے سپاہی لڑنے والے تھے اور ہندوستان کی طرف سے کتنے سپاہی لڑنے والے تھے اور میں آپ کو سچ بتاؤں میں میرے بچپن سے اس سوال سے بہت پریشان رہا اور اس سوال کا جواب ابھی تین سال پہلے مجھے ملا وہ بھی ہندوستان میں نہیں ملا لندن میں ملا لندن میں ایک انڈیا ہاؤس لائبریری ہے بہت بڑی لائبریری ہے اس انڈیا ہاؤس لائبریری میں ہندوستان کے گلامی کے بیس ہزار سے زیادہ دستاویج رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے دیش میں نہیں ہے وہاں رکھے ہیں بھارت ورش کو انگریجوں نے کیسے توڑا کیسے گلام بنایا اس کی پوری بگتوار جانکاری ان بیس ہزار دستاویجوں میں انڈیا ہاؤس لائبریری میں موجود میرے ایک پرچھت ہیں پروفیسر دھرمپال وہ چالیس ورش تک یورپ میں رہے ہیں میں نے ایک بار ان کو ایک چٹھی لکھی میں نے کہا سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں بیسک کوئیسن کی پلاسی کے ید میں انگریجوں کے پاس کتے سپائی تھے تو انہوں نے کہا دیکھو راجی اگر تم کو یہ جاننا ہے تو بہت کچھ جاننا پڑے گا اور تم تیار ہو جاننے کے لیے میں نے کہا میں سب جاننا چاہتا ہوں میں اتحاس کا بھی تیارتی نہیں لگا لیکن اتحاس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کونسی خاص بات تھی جو ہم انگریجوں کے گلام ہو گئے یہ سمجھ میں تو آنا چاہیے اپنے کو کہ کیسے ہم انگریجوں کے گلام ہو گئے یہ اتنا بڑا دیش چونتیس کروڑ کی آبادی والا دیش پچاس ہزار انگریجوں کا گلام کیسے ہو گیا یہ سمجھنا چاہیے تو وہ پلاسی کے یدھ پر سے وہ سمجھ میں آیا انہوں نے کچھ دستاویج مجھے بھیجے فوٹو کاپی کرا کے اور وہ میرے پاس ابھی بھی ہیں ان دستاویجوں کو جب میں پڑھتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ پلاسی کے یدھ میں انگریجوں کے پاس ماتر تین سو سپاہی تھے 300 اور سرازت بولا کے پاس 18000 سپاہی تھے اب کسی بھی سامنے کے ودیارتی سے بچے سے یا سامان بودھی کے آدمی سے آپ یہ پوچھو کہ ایک باجو میں 300 سپاہی اور دوسرے باجو میں 18000 سپاہی کون جیتے گا 18000 سپاہی جس کے پاس ہیں وہ جیتے گا لیکن جیتا کون جن کے پاس ماتر تین سو سپاہی تھے وہ جیت گئے اور جس کے پاس 18000 سپاہی تھے وہ ہار گئے اور ہندوستان کے بھارت ورش کے ایک ایک سپاہی کے بارے میں انگریجوں کے پارلیمنٹ میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت ورش کا ایک سپاہی انگریجوں کے پانچ سپاہیوں کو مارنے کے لیے کافی ہے اتنا طاقتور تو اتنے طاقتور 18000 سپاہی انگریجوں کے کمزور 300 سپاہیوں سے کیسے ہارے یہ بلکل گمدھیرتا سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان دستاویجوں کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہم کیسے ہارے انگریجوں کی طرف سے جو لڑنے آیا تھا اس کا نام تھا روبرٹ کلائب وہ انگریجی سینہ کا سینہ پتی تھا اور بھارت ورش کی طرف سے جو لڑ رہا تھا سراز الدولہ اس کا بھی ایک سینہ پتی تھا اس کا نام تھا میر زافر تو ہوا کیا تھا روبرٹ کلائب یہ جانتا تھا کہ اگر بھارتیے سپاہیوں سے سامنے سے ہم لڑیں گے تو ہم تین سو لوگ ہیں مارے جائیں گے ایک گھنٹے بھی یودھ نہیں چلے گا اور کلائب نے اس بات کو کئی بار بریٹش پارلیمنٹ کو چٹھی لکھ کے کہا تھا کلائب کی دو چٹھیاں ہیں ان دستاویجوں میں ایک چٹھی میں کلائب نے لکھا کہ ہم صرف تین سو سپاہی ہیں اور سراز الدولہ کے پاس اٹھارے ہزار سپاہی ہیں ہم یودھ جیت نہیں سکتے ہیں اگر بریٹش پارلیمنٹ انگریجی پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم پلاسی کا یودھ جیت ہیں تو جروری ہے کہ ہمارے پاس اور سپاہی بھیجے جاؤں اس چٹھی کے جواب میں کلائب کو بریٹش پارلیمنٹ کی ایک چٹھی ملی تھی اور وہ بہت مزیدار ہے اس کو سمجھنا چلی اس چٹھی میں بریٹش پارلیمنٹ کے لوگوں نے یہ لکھا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ سپاہی ہے نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ سترے سو ستاون میں جب پلاسی کا یودھ شروع ہونے والا تھا اسی سمیں انگریجی سپاہی فرانس میں نیپولیان بونا پارٹ کے خلاف لڑائی لڑا رہے اور نیپولیان بونا پارٹ کیا تھا انگریجوں کو مار مار کے فرانس سے بھگا رہا تھا تو پوری انگریجی طاقت اور انگریجی سینہ نیپولیان بونا پارٹ کے خلاف فرانس میں لڑتی تھی اس لیے وہ جیدہ سپاہی دے نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کہا اپنے پارلیمنٹ میں کہ ہم اس سے زیادہ سپاہی آپ کو دے نہیں سکتے جو تین سو سپاہی ہیں انہی سے آپ کو پلاسی کا یودھ جیتنا ہے تو روبرٹ کلائب نے اپنے دو جاسوس لگائے اس نے کہا دیکھو یودھ لڑیں گے تو مارے جائیں گے اب آپ ایک کام کرو اس نے دو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ جاؤ اور سرازد دولہ کی آرمی میں پتہ لگا ہو کہ کوئی ایسا آدمی ہے کیا جس کو رشوت دے دیں جس کو لالچ دے دیں اور رشوت کے لالچ میں جو اپنے دیش سے گداری کرنے کو تیار ہو جائے ایسا آدمی کلاش اس کے اگر آپ اس کو رشوت دے دو تو وہ ہندوستان کو بیچ سکتا اتنا لالچ اور اگر آپ اس کو کرسی کا لالچ دے دو تب تو وہ ہندوستان کی ساتھ پشتوں کو بیچ سکتا اور میر زافر کیا تھا میر زافر ایسا آدمی تھا جو رات دن ایک ہی سپنا دیکھ تھا کہ ایک نہ دن مجھے بنگال کا نواب بن اور اس جمانے میں بنگال کا نواب بن بن ایسا ہی ہوتا تھا جیسے آج کے زمانے میں بہت نیتا یہ سپنا دیکھتے کہ مجھے ہندوستان کا پردان منتری بن چاہے میرے پاس اس نے چٹھی میں دو بات لکھی ہیں دیکھو میر زافر اگر تم انگریجوں کے ساتھ دوستی کرو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سمجھوتا کرو تو ہم تم کو ید جیتنے کے بعد بنگال کا نواب بنائیں اور دوسری بات جواب بنگال کے نواب ہو جاؤ گے تو اور کسی طرح پیسہ مل جائے ترنت اس نے واپس رابرٹ کلائیب کو چٹھی لکھی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی دونوں باتیں منجور ہیں بتائیے کرنا کیا ہے تو آخری چٹھی لکھی ہے رابرٹ کلائیب نے میر زافر کو کہ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ید جس دن شروع ہوگا اس دن آپ اپنے اٹھارے ہزار سپاہیوں کو کہیے کہ وہ میرے سامنے سرنڈر کر دیں بنا لڑیں میر زافر نے کہا کہ آپ اپنی بات پر قائم رہو گے مجھے نواب بنانا ہے آپ کو بنا دیں گے بس آپ ایک ہی کام کرو کہ اپنی آرمی سے کہو کیونکہ وہ سینہ پتی تھا آرمی کا تو آپ اپنی آرمی کو آدیش دو کہ ید کے میدان میں وہ میرے سامنے ہتھیار ڈال دیں دنہ لڑے میر زافر نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہوگا اور ید شروع ہوا تیئیس جون سترہ ستاون کو اتحاس کی جانکاری کے انصار تیئیس جون سترہ ستاون کو ید شروع ہونے کے چالیس منٹ کے اندر بھارت ورش کے اٹھارے ہزار سپاہیوں نے میر زافر کے کہنے پر انگریجوں کے تین سو سپاہیوں کے سامنے سرند کر روبرٹ کیا اپنے تین سو سپاہیوں کی مدد سے ہندوستان کے اٹھارے ہزار سپاہیوں کو بندی بنایا اور کلکتہ میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے فورٹ بیلیم آج بھی ہے کبھی آپ جائیے اس کو دیکھئے اس فورٹ بیلیم میں 18 ہزار سپاہیوں کو بندی بنا کر لے گیا دف دن تک اس نے بھارتی سپاہیوں کو بھونکھا رکھا اور اس کے بعد 11 دن سب کی ہتھی اور اس ہتھی کرانے میں میر زافر روبرٹ کلائب کے ساتھ شامل تھا اس کے بعد روبرٹ کلائب نے کیا اس نے بنگال کے نواب سراز دولہ کی ہتھی مرشد آباد میں کیونکہ اس جمانے میں بنگال کی رازدانی مرشد آباد ہوتی تھی سلکتہ نہیں سراز دولہ کی ہتھی کرانے میں روبرٹ کلائب اور میر زافر دونوں شامل تھے اور نتیجہ کیا ہوا بنگال کا نواب سراز دولہ مارا گیا جو ایست انڈیا کمپنی کو بھگانے کا سپنا دیکھتا تھا اس دیش میں وہ مارا گیا اور جو ایست انڈیا کمپنی سے دوستی کرنے کی بات کرتا تھا وہ بنگال کا نواب ہو گیا میر زافر اس پورے اتحاس کی درگھٹنا کو میں ایک وشیش نظر سے دیکھتا ہوں میں کئی بار ایسا سوچتا ہوں کہ کیا میر زافر کو معلوم نہیں تھا کہ ایست انڈیا کمپنی سے دوستی کریں گے تو اس دیش کی گلامی آئے گی میر زافر برابر جانتا تھا کہ میں میرے کرسی کے لالچ میں جو کھیل کھیل رہا ہوں اس کھیل میں اس دیش کو سیکڑوں ورشوں کی گلامی آ سکتی ہے یہ وہ جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اپنے سوارت میں اپنے لالچ میں میں جو گداری کرنے جا رہا ہوں اس دیش کے ساتھ اس کے کیا دش پر انہام ہوئیں گے وہ بھی اس کو معلوم تھے لیکن ہوتا کہ ہم سترہ سو ستہاون ایسا سوچتا ہوں کی گلامی سے آزاد ہو جاتے کیونکہ اٹھارے ہزار سپاہی ہمارے پاس تھے اور تین سو سپاہیوں کو مارنا بلکل آتان کام تھا ہم سترہ سو ستاون میں ہی انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو جاتے ایک بات اور دوسری بات یہ جو دو سو ورش کی گلامی ہم کو جھیلنی پڑی سترہ سو ستاون سے انیس سو سیتالیس تک اور اس دو سو ورش کی گلامی کو بھگانے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کی جو قربانیاں ہم کو دینی پڑی وہ بچ گیا ہو بھگت سنگھ چندر شیخر او دم سنگھ تانتیا ٹوپے جانتی کرانی لکش بھائی سبح چندر بوس ایسے ایسے نوجوانوں کی قربانیاں دی ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں سبح چندر بوس تو آئی سی س ٹوپر تھے او دم سنگھ چاہتا تو آئی آشی کر سکتا تھا بڑے بات بیت بھگت سنگھ اور چندر شیخر کی بھی یہ ہے سی چاہتے تو جنگی کی جوانی کی رنگ ریلیاں منا تے اور اپنی نوجوانی کو ایسے سندے میں نہیں پھتاتے یہ سارے وہ نوجوان تھے جن کا خون اس دیش کے لئے بہت مہت تپور تھا کھے لاکھ ایسے نوجوانوں کی قربانیاں جو ہم نے دی وہ نہیں دینی پڑتی اور انگریجوں کی جو یاتنائے سہیں جو اپمان ہم نے برداشت کیا وہ نہیں کرنا پڑتا اگر ایک آدمی نہیں ہوتا میر زافر لیکن چونکہ میر زافر تھا اور میر زافر کا لالچ تھا کرسی کا اور پیسے کا اس لالچ نے دیش کو دو سو ورش کے لئے گلام بنا دی اور میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ سترہ سو ستاون میں تو ایک میر زافر تھا آج ہندوستان میں ہزاروں میر زافر جو دیش کو ویسے ہی گلام بنانے میں لگے ہوئے ہیں جیسے میر زافر نے کیا کیا تھا ویدیش کمپنی کو سمجھوتا کیا تھا اور ویدیش کمپنی سے سمجھوتا کرنے کے چکر میں اس کو کرسی ملی تھی اور پیسہ ملا تھا آج جانتے ہیں ہندوستان کا جو نیتا پرمان منتری بنتا ہندوستان کا جو نیتا مکھ منتری بنتا ہے وہ سب سے پہلا کام جانتے کیا کرتا ہے ویدیش کمپنی والو تمہارا سواگت ہے آؤ یہاں پر اور برابر اس بات کو یاد رکھئے یہ بات 1757 میں میر دیتا بھی وہ ہی کہہ رہے ویدیش کمپنی والو تمہارا سواگت ہے اور ہم کو کیا کرنا ہم کو کچھ نہیں مکھ منتری بنوا دینا پردان منتری بنوا دینا سو دو سو کرون روپائی کی رشمت دینا بوفورس کے مادیم سے ہو یا اینڈرون کے مادیم سے ہو ہم اسی میں خوش ہو جائیں گے سارا دیش ہم آپ کے حوالے کر دیں یہ اس سمیں چل رہا اور اتحاس کی وہی درگھٹنا دہرائی جا رہی ہے جو 1757 میں ہو چکی اور میں آپ سے میرے دل کا درد کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی دو سو دھائیس ورش اس ویدیشی کمپنیوں کو ایسے بلایا جا رہا ہے جیسے وہی اب اس دیش کے بھاگی کا نردارن کریں گے اور اس میں ہر ایک شامل ہے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مندر کی پوطرتہ کا مجھے دیان یہ سب چور اور میر زافروں کی اولاد جو پارٹی والے ہو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں سب تام جب نہیں رہتے ہیں تو ویدیشی کمپنیوں کا ویروت کرتے اور جیسے ہی کرسی مل جاتی ہے سب سے پہلا کام ویدیشی کمپنیوں کو بلا کے ان کے سامنے ساسٹانگ دنڈوط پرنام کر کے سمجھوتے کرتے اور کوئی بھی ایک میتہ اس دیش کا اپواد نہیں ہے ہر پارٹی کو اس دیش میں راج چلانے کا موقع ملا کسی کو کم کسی کو زیادہ اور ہر پارٹی نے ایک ہی ثبوت دیا ہے ویدیشی کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ بلا جانتے کیا ہوتا مہاراست میں ابھی ایک ناٹک اور تماشا ہو کے چکا اس تماشے کو آپ نے پڑھا ہوگا دو تین دن اکھواروں میں چرچہ کا وشہ رہا جانتے ہیں کیا ہے ایڈوانٹیج مہاراست اور وہ ایڈوانٹیج مہاراست کیا ہے مہاراست میں ویدیشی کمپنیوں کا کھلا سواگت ہے آپ لوٹ کے لیے آئیے یہ کہنے کے لیے وہ تماشا آئے اور ایسے تماشے ہندوستان کے ہر پردیش میں ہو رہے اور جانتے ہور کیا لگی ہوئی ہے ہر ایک مکہ منتری دوسرے مکہ منتری کے ساتھ کامپٹیشن میں لگا ہوا ہے میرے پردیش میں جیادہ ویدیشی کمپنی آیا تمہارے پردیش میں جیادہ ویدیش کمپنی اتنے بڑے ناول پر یہ ناٹک چل رہا اور اس ناٹک کے ستر دیکھ کیا کیا ہے ابھی تک کیا تھا کہ ویدیش کمپنی کو بلانے کے لیے کچھ قائدے تھے کچھ قانون تھے ان کے چلتے وہ جیادہ سے جیادہ لگانے کی چھوٹ ہے اور اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ 100% تک پونجی لگانے کی کھلی چھوٹ ہے وہ آ رہے ہیں پہلے آئے تھے دھیان رکھئے بندوق لے تلوار لے لٹنے کے لئے اب کی بار لوٹ نے کو ان کے لئے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہاں کا ہر نیتہ میر زافر ہو گیا ہے تو ان کو ضرورت کیا ہے روبرٹ کلائیو کو بھیج نہیں اور بحث پتائے کیا چل رہی ہے اگر آپ نے اگر دھیان سے آپ پڑھتے ہو تو اکھواروں میں ابھی ایک بہت بڑے نیتہ کا بیان آیا میں اس کا بھی نام نہیں لینا پولٹیکل پارٹی کے ایم پی کو پارلیمنٹ کے اندر ویدیشی کمپنیوں کا ایجنٹ بننے کی کھلی چھوٹ ملنی چاہیے یہ ان کا بیان ہے اور کیوں 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 ہم کو دلالی کھانی ہے ہرے کمپنی تے تو ہندوستان میں دلالی کھانے کی کھلی چھوٹ ملنی چاہیے بڑی پارٹی کے بہت بڑے نیتا جو بھٹی منتری رہ چکے ہیں ان کا ہے کہ ہندوستان میں جتنی ویدیشی کمپنیاں آتی ہیں ہر ویدیشی کمپنی کی دلالی کرنے کی ہم کو چھوٹ ملنی چاہیے میں یہ میرد آخر کے بات ہو گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف کہتے ہیں بھارتی ہے سنسکرتی اور دوسری طرف پارلمنٹ کے اندر ان کا ایک ایمپی بولتا ہے کہ ہر ویدیشی کمپنی سے دلالی کھانے کی ہم کو چھوٹ ملنی چکے ایسے ہندوستان میں 540 ایمپی بیٹھیں اور ہر ایمپی اگر ایجنٹ ہو گیا سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہمار ٹی پی کانون اٹھا دیں گے ویدیشی کمپنی نے کہا کہ ہمارے اوپر انکم ٹیکس جادہ لگایا جاتا ہمارے اوپر انکم ٹیکس کم کرنا چاہیے سرکار نے فیصلہ کیا 40 ٹکہ والا انکم ٹیکس 10 ٹکہ کر دیا ویدیشی لوگ ہیں جو بھارتی لوگ ہیں ان پر ٹیکس برابر بڑھانا ویدیشی کمپنی ہوں پر ٹیکس کی چھوٹ ہے لیکن بھارتی لوگ پر ٹیکس بڑھانا اگر آپ کی کمپنی ہے تو آپ کو capital gain ٹیکس دینا پڑے گا 40 ٹکہ اگر ویدیشی کمپنی ہے تو اس کی بھی چھوٹ ہے اور انکم ٹیکس کی بھی چھوٹ ہے اور کچھ چھتر تو ایسے ہیں جس میں بھارت سرکار نے یہ تک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہن ٹیکس پرسنٹ کریں گے تو 5 سے 10 سال تک یہ چل رہا ہے اور اتنا ہی نہیں ہے اس کے بعد یہاں تک بات پہنچ گئی ہے شاید آپ کو اندازہ لگیا ہو سرکار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اگر ویدیشی کمپنی والے کچھ لاکھ یا کچھ کروڑ روپے کی سمپتی اس دیش میں لائیں اور لگائیں تو ویدیشی کمپنی کے ادھکاریوں کو بھارت ورش کا ناغرک مانا جا سکتا دیوال سٹیزن شپ اور یہ بات ہمارے دیش کے پردھان منطری جب ویدیش گئے تھے وہاں کہہ کے آئے یہاں نہیں کہا پارلیمنٹ ویدیش گئے تھے نی یورک اور نی یورک میں ویدیشی کمپنی کے ادھکاریوں نے جب انکو پوچھا کہ دیوال سٹیزن شپ کے ماملے میں کیا کہنے والے تو ہمارے پردھان منطری نے تال ٹھوک کے کہہ دیا کہ آپ آئیے کچھ کروڑ روپے کی سمپتی لے آئیے تو ہم آپ کو ہندوستان کا ناغرک ماننے کو تیار اور اگر ویدیشی کمپنی والے ہندوستان کا ناغرک بن جائے کیونکہ کچھ پونجی لے کر آئے تو ان کی حیثیت آپ کی حیثیت کے برابر ہو جائے اور اگر ویدیشی کمپنی کا کوئی ادھکاری اس دیش کا ناغرک ہو سکتا ہے تو اس دیش کے پارلمنٹ کا چناؤ بھی لڑ سکتا کیونکہ اس دیش میں پارلمنٹ کا چناؤ لڑنے کے لیے کوئی qualification نہیں چاہیے بس ایک qualification کہ آپ اس دیش کے ناغرک ہیں یا نہیں ہیں چھوڑ ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں گنڈ ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں مافیا king چناؤ لڑ سکتے ہیں اور تو اور چھوڑ دیجئے اگر آپ نے تیس مرمر کیے ہیں تو آپ چناؤ لڑ سکتے اور پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ اور ایسے ایک دو لوگ نہیں اس بار کے آپ کے دیش کی لوگ صبح میں اسی سے زیادہ ایسے ایمپی ہیں جو نوٹیڈ ہسٹری شیٹر ہیں اور میں آپ کو میں میرے گھر کی بات کہتا ہوں میں دوسرے کی بات نہیں کہتا میرے پیتا جی بڑے بھائی پولیس کے بہت بڑے آفیسر ہیں اور میں ہمیشہ ان کو میرا دل جلتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ تاؤ جی میں ان کو بڑے پتا جی یا تاؤ جی کہتا وہ کیا تھا کہ پہلے اپنی جیب میں وارنٹ لے کر گھومتے تھے فولن دیوی کو اریکٹ کرنے کے لیے کیونکہ فولن دیوی نوٹوریس کرمینل ہے جس نے تیس سے زیادہ مرڈر کیے تو میرے پتا جی میرے پتا جی کے بڑے بھائی پولیس کے بڑے آفیسر ہیں اتر پردیش میں جی میں وارنٹ رہتا تھا فولن دیوی کو ارسٹ کرنے کے لیے اور آج ان کی حیثیت جانتے ہیں وہی ویتی فولن دیوی کی پولیس سیکیوریٹی کے لیے کام کرتا یہ اس دی ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اس جلالت کی نوکری سے اچھا ہے کہ لات مار کے باہر نکل آؤ میں کل تک جس کو جراثتار کرنے کے لیے وارنٹ لے کر گھومتے تھے آج اس فولن دیوی کی سرکش ویوستان وہ لگے رہتے اور فولن دیوی جیسے 87 ہیں اس دیش میں جو لوگ سبھا میں بیٹھے ان کے پاس کوئی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے مرڈر کیے ہیں انہوں نے ڈکیتیاں ڈالی ہیں انہوں نے تھمپنگ میزورٹی سے جتا پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا یہ ہمارے دیش کے پارلیمنٹ ڈیموکریسی سسٹم کے گال پر سب سے بڑا تماشا ہے اور آج بمبئی میں چناؤ ہو رہا میں دو تین دن سے اخوار پڑھ رہا ہوں کہ انڈر ورلڈ کے لوگ اب یہاں چناؤ اگزیانی ویستی چور اچکا گنڈا لٹیرہ لفنگا آپ کے اوپر ساشن کرے گا منتر بنے گا اور آپ اس کو مالائیں پہنائیں گے اس سے بڑا تماشا پولٹیکل ڈیموکریسی تو کوئی دوسرا ہو نہیں ہے تو بھارت سرکار میں تو فیصلہ کر دیا ہے کہ اب تو ہندوستان میں ویدیشی کمپنی والے کچھ پونجی لے کر آئیں اور اس دیش میں وہ چناؤ لڑ سکتے ہیں پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں اور چناؤ کیسے لڑا جاتا ہے کیسے جیتا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہو میں بھی جانتا چناؤ کو جیتنے کے لیے گنڈا شکتی چاہیے اور چناؤ کو جیتنے کے لیے دھن کی شکتی چاہیے ویدیشی کمپنیوں کے پاس دونوں ہی چیز موجود ہیں وہ گنڈا شکتی بھی لا سکتے ہیں اور وہ دھن کی شکتی بھی اس دیش میں اکٹھی کر سکتے تو اگر چناؤ میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ویدیشی کمپنیوں کے ادھکاری ہندوستان میں چناؤ لڑکر پارلیمنٹ میں پہنچنا شروع کر دیں گے تو ہندوستان 1947 کے واپس پرانی استطی میں چلا جائے گا جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور یہ کوئی خام خیالی کی بات نہیں ہے ایسا شروع ہو گیا ہے راج صبح میں دو میمبر آف پارلیمنٹ اس سمیں ویدیشی ناغرک کی حیثیت پارلیمنٹ میں انٹری پا چکے دو لوگ نام ریزیڈنٹ انڈیانز کے نام پر ان کو پارلیمنٹ میں انٹری ملی اور بیہار کی اسیمبلی میں تین ایسے ایم ایل ایز ہے جو ہنڈرد پرسنٹ ویدیشی ناغرک ہے لیکن ان کو بیہار کی اسیمبلی میں جگہ ملی اب ویدیشی لوگ باقاعدہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے پہلے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے تو طریقہ کچھ اور ہوتا تھا اب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو طریقہ ہو گئے میں برابر یہی کہہ رہا ہوں کہ گلامی کے جو پانچ سال شروع ہوئے ہیں وہ ہی آزادی آئی اور کیوں اس کے گمبیر کارن ہیں اور ان گمبیر کارن کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب اس دیش کو آزادی مل رہی تھی اس دیش کے ساتھ بہت بڑی گدداری ہوئی جو بیسک سوال ہم کو اٹھانے چاہیے تھے میرے پرکھوں نے شاید نہیں اٹھائے اور کیوں نہیں اٹھائے اس کے بارے میں ہم کو وشلیشن کر لینا چاہیے جو لوگ اس دیش کی ستہ کی طرف لپ لپاتی جیب لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ آدمی اس حد تک عیاش تھا کہ ایک عورت دو اور اس سے جو چاہو کر والو لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں اپنی بیلی کا استعمال پنڈت نہرو کے لیے کیا اور یہ بات ایک ایک اوپن سیکریٹ ہے جسیوں کتابیں آپ کو مل جائیں جن کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پنڈت نہرو کس قسم کا گھتی تھا اور پنڈت نہرو کے بارے میں بریٹش پارلیمنٹ میں جب ڈیبیٹ چلتا تھا تو وہ ڈیبیٹ کیا ہوتا تھا اس میں ستہ دی گئی اور وہ ستہ دینے کا ناٹک چلا اور اس آدمی کے ہاتھ میں ستہ دینے کے لیے پرانسفر آف پاور کے بہت سارے ایگریمنٹ ہوئے ان میں دو تین ایگریمنٹ مہتفون ہے جو سمجھنے چاہئے ہندوستان میں انیس سو سہتالیس تک انگریجوں کی ایک بند ہو جائے تو پنڈیس نہرو کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی چرچہ ہوئی اور پنڈیس نہرو نے کہا کہ ہم انگریجوں کی ایک کمپنی کو بھگائیں گے باقی ایک چھبیس کمپنی کو ہندوستان میں رکھ لیں گے ایس انڈیا کمپنی کو بھگانا اس لیے جروری ہے کیونکہ سارے دیش میں ایس انڈیا کمپنی کے خلاف ماہول بنا ہوا اس لیے صرف ایس انڈیا کمپنی کو ودا کر دو باقی جو انگریج کمپنیاں ہیں ان کو اسی دیش میں ہم رکھ لیں گے اور ان میں سے ایک دو نام میں آپ کو گنا دو جن کو پندیس نہرو نے جانے باقاعدہ transfer of power کے agreement کر انگریج کی کمپنی کو رکھا تو آزادی کا مطلب کیا تھی انڈیا کمپنی کو بھگا دیں گے اور باقی انگریج کمپنیاں جو اس دیش کو لوٹ رہی ہیں اس کو نہیں بھگائیں گے اور اتنی نہیں اس کے بعد دوسری بات جو برٹین کے پارلیمنٹ سے قانون پارت کرنے کے بعد آزادی دی گئی ہے ہم نے آزادی لی نہیں کیونکہ یہ تو میں بہت بیچارگی کی استثیت مانتا ہوں کہ کوئی ہم کو قانون پارت کر کے آزاد کرے اور پارلیمنٹ کے نیم ہوتے اگر مان لیجئے آج پارلیمنٹ نے ایک کانون پارت کیا اور اس کانون کے پارت ہونے کے بعد ہم کو آزاد کیا کل کو پارلیمنٹ اس کانون کو واپس لے لے تو ہماری آزادی کا ہوگا کیا اس لیے یہ سب سے غمبیر سوال تھا کہ 1946 میں انگلینڈ کا پارلیمنٹ اگر انڈیاز انڈیپنڈنس ایک پارت کرتا 1935 میں انگلی جو نے گورمنٹ آف انڈیا رول پارت کیا اس دیش پر ساشن کرنے اور 1935 کا جو گورمنٹ آف انڈیا رول تھا وہ ہندوستان کو انہوں نے اگلے ایک ہزار سال تک گلام بنائی رکھنے کے لیے پارت کیا اس گورمنٹ آف انڈیا رول کو آزادی کے بعد ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا گیا یہ بہت ہی دربھا گی پون تھا دنیا میں کوئی دیش جب آجاد ہوتا ہے تو پرانی جو کو بنا کر نہیں رکھتا اٹھا کے پھینک دیتا فرانس بھی انگریجوں کا گلام رہا اور فرانس نے 1790 میں جب وہاں کرانتی ہوئی امریکہ میں آزادی آئی امریکہ اپنے سیویل وار سے باہر نکلا اور امریکہ جب آزاد ہوا تو امریکہ کی آزادی کے بات بھی وہاں کے لوگوں نے انگریجوں کے بنائے ہوئی جتنی بیوستہ اور کانون تے سب اٹھا جتے پرخوں سے یہ پوچھنے کا سوال ہے میرا اور اور جو سمویدھان انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون کے آدھار پر کھڑا ہوا ہے وہ سمویدھان اس دیش کا بھلا کر نہیں سکتا اس بات سے میں کنونس ہوں اور آپ دیکھ جو کچھ انگریجوں نے پی کر دیا تھا اس کو آزاد ہندوستان کے ایاش پردان منطری نے ہندوستان کا سمویدھان مان لیا یہ آزاد ہی کیسی آس اور اس سے بھی زیادہ تیسرا گم بھیر سوال میں یہ اٹھاتا ہوں جن کانونوں کو انگریجوں نے ہندوستان کو لوٹنے کے لیے بنایا تھا وہ کانون آج بھی چلتے ہیں 1807 میں انڈین پولیس ایک بنایا انگریجوں نے جانتے کیوں بنایا کیونکہ 1857 میں بغاوت ہو گئی تارے دیش میں بدرو ہو گیا انگریجوں کو ڈر لگ 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 تھا 1857 جیسی بغاوت اگر پھر ریپیٹ ہو گئی تو ہندوستان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا تو اس بغاوت کو دوانے کے لیے انگریجوں نے پولیس کی استحاب نہ کی اور اس پولیس کو وشیش ادھکار دیئے ان میں سے ایک مہت پون ادھکار تھا کہ پولیس والے کو ڈنڈا پکڑا دیا ہاتھ میں وہ آج بھی لے کرنے کا دکار انگریجوں نے اٹھارے سو ساٹھ میں یہ انڈین پولیس ایکٹ بنایا اپنی سرکار کو بچانے کے لیے تاکہ اس دیش میں بغاوت نہ ہو اور اس دیش کے لوگوں کی پٹائی کرنے کے لیے کیونکہ وہ انگریجوں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھارے سو ساٹھ کا بنایا ہوا انڈین پولیس ایکٹ آج انیس سو ستانوے میں بھی چلتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آئی نہیں اور اسی سال میں انگریجوں نے انڈین سیویل سرویس ایکٹ بنایا یہ جو کلیکٹر ہوتے ہیں یہ جو جلا دکاری ہوتے ہیں یہ انڈین سیویل سرویس ایکٹ انگریجوں نے ہندوستان کے گاؤں گاؤں کے لوگوں سے ریون کلیکشن کرنے کے لیے گاؤں گاؤں کے لوگوں پر اتیار چار کر کے لگان بسول لنے کے لیے کلیکٹر کی پوسٹ بنائی وہ کلیکٹر کی پوسٹ آج انیس سو ستانوے میں بھی جاری ہے اٹھارے سو ساٹھ کا انڈین ہمیشہ کے لیے گلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو ہندوستان کی سو دیشی سکھ پدیتی کو ختم کرو اس کی جگہ پر انگریجی والی سکھ پدیتی لاؤ تو اس دیش میں شریر سے ہندوستانی لیکن دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے وہ اس دیش کی یونیورسٹی سے سے نکلیں گے اور وہ ہی لوگ ساشن کریں گے تو ہمارے حث میں کریں گے یہ اٹھارے سو اٹھانوے اٹھاون میں انگریجی سرکار نے لاغو کیا یہ ایکٹ اور اسی ایکٹ کے لاغو ہونے کے بعد کلکٹا یونیورسٹی بنا بومبے یونیورسٹی بنا مدراز یونیورسٹی بنا وہ کانون اٹھارے سو اٹھاون میں جو بنایا تھا وہ آج بھی چلتا ہے اور دے تین و یونیورسٹی گلامی کے پرتی کے سیش میں کھٹ اٹھارے سو چورانوے میں انگریجی سرکار نے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ بنایا جمین کو ہرپنے کا کانون اور جمین کو ہرپنے کے کان رانی لکشوی بھائی کو مروانے کا کام جانتے ہیں کن لوگوں نے کیا یہ خاندیا سندیا خاندان اور یہ سندیا خاندان وہی ہے جس کے سپوت مادا راو سندیا آج بھی ہیرے کی ہنگوٹی لے کے ہندوستان کے منتری بن کر بیٹھتے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جھانسی کی رانی کی ہتیا کروائی تھی انگریجوں کے ساتھ ساجش کر جنگوٹی اس دیش کو رون کرتے ہیں جس نے انگریجوں کی مدد سے اس دیش کو برباد کرنے میں کفر نہیں چھوڑی وہی خون آج بھی اس دیش میں منتری بن کر بیٹھتا ان کی اممہ اس پارٹی میں ہے اور دوسری پارٹی میں اور ان کا بس چلے تو بیٹا بیٹیوں کو تیسری پارٹی میں بھرتی کر دیں کیونکہ جنگوٹی بھر راجے مہاراجے اب دوسرے قسم کے پیدا ہو گئے پہلے پرانے جمانے کے راجے اور ہوتے تھی اب یہ نئے اور سب سے بڑی بات انیس اچھ چھ آلیس تا انڈیاز انڈیپینڈنس ہے جس کے آدھار پر آزادی ملی اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آئی نہیں بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا فریو آپ کے ساتھ ہوا اور ایک آخری بات آزادی کے بارے میں اور کہہ دوں شیوانی کرنا شروع کیا اور سارے جوتشیوں نے بھوش شیوانی کرنا شروع کیا اور سارے جوتشی اس بات پر سہمت تھے کہ پندر اگست انیس سو سیتالیس کی رات کو آزادی نہ لی جائے وہ دن اچھا نہیں ہے جوتش کا شاستر ہے جوتش کا وگیان ہے اس دیش میں اور بہت وگیان ہے میں مانتا ہوں اس کو اور اس دیش کے اس جوانے کے سارے بڑے جوتش شاستری کہہ رہے تھے پندر اگست انیس سو سیتالیس کی رات کو آزادی مت لی جیے پندر مہروی سے منع کیا تھا لیکن یہ ستہ کے موہ میں اتنے اندے تھے جو کچھ انگریج کہہ رہے ہیں وہ ہی مان اور اس جمانے میں ایک فرانسی سی لیخ تھا اس کا نام تھا ڈومینک لاپیرے اس نے لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے انٹرویو لیا ڈومینک لاپیرے نے کئی کتابیں لکھ اس میں ایک کتاب ہے فریڈم اٹ مڈ نائٹ اور ایسی ہی اس کی ایک دوسری کتاب ہے دوسری کتاب میں اس نے لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے جو انٹرویو لیا ہے وہ چھاپا ہے اور وہ میں نے جب پڑھا تو میرا کھون کھول گیا ڈومینک لاپیرے نے سوال کیا لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے کہ آپ ہندوستان کو پندر اگست کیوں کرنا چاہتے ہو تو لارڈ ماؤنٹ ویٹن کا جواب جانتے ہیں کیا تھا لارڈ ماؤنٹ ویٹن نے جواب دیا ہے اس انٹرویو میں کہ میں جان بوچ کر 15 اگست 1947 کی رات کو 12 بجے اس دیش کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیوں کیونکہ میں نے سارے جوتیشیوں سے پتا کیا ہے کہ 15 اگست 1947 کا دن اس دیش کے لئے بہت دربھاگی کا دن ہے اور اگر اس دن اس دیش کو آزاد کیا جائے تو یہ دیش ایک رہ نہیں تکتا یہ بٹے گا کھنڈ کھنڈ بٹے تو اس لیے میں نے اس دیش کو 15 اگست 1947 1947 کی رات کو ہی 12 بجے آزاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ سارے بڑے جوتیشی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش کھنڈ کھنڈ ٹوٹے گا ایک نہیں رہے گا اگر اس دن اس دیش کو آزادی ملے ایک بات اور دوسری بات اس سے بھی جادہ مہت پور اس نے کہا کہ 15 اگست 1945 انگریجوں کے لئے وش وجائے کا دیوت ہے کیوں کیوں کی 15 اگست 1945 کو جاپان کی آرمی نے انگریجوں کے سامنے سرنڈر کیا تھا کیوں کیا تھا جاپان کے اوپر دو ایٹم بم گرائے تھے 6 اگست اور نو اگست اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا تھا سیکنڈ ورڈ وار اور وہ سرنڈر جو ہوا تھا وہ انگلینڈ کی آرمی کے سامنے ہوا تھا تو راج ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ 15 اگست 1945 کو جاپان کے سینکوں نے ہمارے سامنے سرنڈر کیا ہے وہ ہمارا وش وجائے کا دیوست ہے اس لیے ہم 15 اگست 1947 کو ہی آزاد کریں اور اس بات کو پندت نہرو جانتے تھے سردار پٹیل بھی جانتے تھے بہت لوگ جانتے تھے کہ 15 اگست 1947 کی رات کو بارے وجے آزاد لینا اس دیش کے جوتش شاستر کے سارے قانون وں جانتے جانتے سارے اندولن اس دیش میں چل رہے ہیں اور سبی اندولن کو امریکہ اور یورپ سے بھرپور ہتھیار ملتے پیسہ بھی ملتا اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس دیش میں کروڑوں کروڑوں روپے کا فورن فنڈ آتا ہے کروڑوں کروڑوں روپے کی ایک 47 رائفل آتی ہے وایا پاکستان یا وایا چین کے بارڈر سے ہمارے دیش میں گھزائی جاتی ہے اور انہی ہتھیاروں سے لے کر اسی دیش کے کچھ نوجوان جن کو برگل آیا گیا ہے وہ اس دیش کو کھنڈ کھنڈ بانٹنے کا آمدولن کر رہے آپ کو معلوم ہے ناغالینڈ ہندوستان سے الگ ہونا چاہتا آپ ناغالینڈ میں جائیے وہ اس دیش کا پہلا ایسا پردیش ہے جس نے گھوشت کیا ہے کہ ہماری راجی بھاشا انگریجی ہے بھارت کے سمدھان میں کہیں نہیں یہ ناغالینڈ میں چلتا اور ناغالینڈ میں گیا پچھلے سال تو پچھلے سال جب میں دیمہ پر جا رہا تھا تو راستے میں مجھ کو روک دیا اور روکنے کے بعد پولیس والے نے کہا آپ کے پاس ویزا ہے میرے اندر سے پہلے کپکپی سی چھوٹی میں نے کہا ویزا مانگ رہے میرے ہی ہندوستان سے الگ ہونا مانتا یہ بات ناغالینڈ میں گھسی ہوئی اور آپ ناغالینڈ جائیے آپ کو اندازہ نہیں لگے گا کہ کرشین مشنریز نے کتنے بڑے لیول پہ پیسہ بانٹ بانٹ کر وہاں کے لوگوں کا دھرم پریورتن کرا کے صرف دھرم ہی پریورتن نہیں کرا ان کو جن کو الگ الگ ہندوستان سے بانٹنا ہے اور اس کی پوری پلیننگ امریکہ میں سی آئی اے کے لوگ بیک کر بناتے ہیں کیونکہ بل کلنٹن اس بات کو کہہ چکے تھے کہ ہندوستان اور چین ہماری ہٹ لسٹ میں نمبر ایک ہے تو ہم نے تو دیا جیسے تو لنے تو چین ہے بھارت آج کا نہیں ہے یہ 1947 کا اس لئے میں کہتا ہوں آزادی جھوٹی اس آزادی کا کوئی مصول اور یہ ایک اور آخری بات کہ اس دیش کے سب سے بڑے نیتا مہاتمہ گاندی نے کہا یہ جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ بانج ہے ویش شاہ ہے وہ آدمی اہنسہ کی بات کرنے والا کٹو شبد بھی اس کے مہو سے نہ نکلے ایسا گھتی تھا گالی تو کبھی اس کے مہو سے نکلتی نہیں تھی اس آدمی نے پارلیمنٹری سسٹم کو بانج اور ویش شاہ کہا اور اس لئے اس آدمی نے کہا تھا کہ کانگریس کو ختم کر دو تو کانگریس تو ختم نہیں ہوئی لیکن گاندی کو ختم کر دیا ان کانگریس کیونکہ وہ ان کے راستے میں آنے آنے لگا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ کانگریس سرکاروں نے پارلیمنٹ میں جانے کے بات سب سے پہلے پر بی فرس کی بات کی تھی اس دیش میں جو راج رج رجوالے ہوا کرتے تھے ان راج رج والوں کے لیے سرکار کی طرف سے کچھ پیسہ دیا جاتا تھا ہر مہینے کسی کو چھ مہینے پر کسی سال بھر میں تو یہ سارے کے سارے ایمپی اس جمانے کے کانگریس کے ایمپی حلہ کرتے تھے پارلیمنٹ میں راج رج والوں کے ساشن کو ختم ہو گئے تو یہ پھر پریوی پرس کیوں ملتا ہے ان کو تو ایک جھٹکے میں ان سب نے پریوی پرس ختم کر دیئے آج وہی ایم پیز کیا کہتے ہیں ہماری تنکہ بڑھاؤ ہمارے تی اے بڑھاؤ ہمارے دی اے بڑھاؤ ہمارے ایچار اے بڑھاؤ ہمارے ایلاؤنسز بڑھاؤ اور پیٹ نہیں بھرتا کتنا کھاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ایک ایک ایم پیز کی تنکہ پر اس دیش میں پرتی وقتی دھائی لاکھ روپے خرچ ہوتا آپ کی جب سے میری جب سے اور ایک ایک وقتی سے بھی جو دھائی لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے اس دیش کے ایک ایک راجے رجوالے کو پالنے کے لیے آپ شاید گالیاں دیتے ہوگے اس جمانے کے راجے رجوالوں کو یہ آج کے جمانے کے راجے رجوالے بیٹے ہیں جن کے باپ جو ہیں ایم پی تھے ان کا بیٹا بھی ایم پی ہے اور ناپی بھی ایم پی بنے اس کی کوشش کرتے چاہے اس میں دم ہو یا نہ ہو میں نے راجے رجوالوں کے خاندان میں ایسا چلتا تھا کہ باپ راجہ ہے تو بیٹا بھی راجہ اب کیا ہو گیا ہے باپ ایم پی ہے تو بیٹا بھی ایم پی بنے گا چاہے بیٹے میں کوئی گن ہو یا نہ ہو یہ کوشش ہر ایک بڑا نیتا کرتا ہے اپنے بیٹا بیٹی کو جورجستی پارلیمنٹ میں گھتانے کی کوشش کرتا تو ایک ایک ایم پی کے اوپر دھائی دھائی لاکھ روپیا خرچ ہوتا ہماری جیب سے یہ آس کا ٹیکس کا پیسہ میرے ٹیکس کا پیسہ اور اس پر یہ تاغر دھننا کرتے ہیں موج کرتے ہیں مستی کرتے اور اس کے بعد جب ودیش یاطرہوں پر جاتے ہیں ودیش پرواز پر جاتے ہیں اور کئی کئی ایم پی تو یہ ہے کہ سرکار کے خرچے سے اپنے دل کا آپریشن کرانے جاتے ہیں اپنی جب سے پیسہ خرچ نہیں کریں گے سرکار کے خزانوں سے پیسہ نکلنا چاہیے اور وہ پیسہ ان کے اوپر خرچ ہوتا اور کیسے کیسے بہانے بنا کر ایم پیز کو لے جانے کے لیے ابھی ایک ڈیلیگیشن گیا میمبر آف پارلیمنٹ کا چیکلوں کرون روپے خون پسینے کی کمائی کا برباد کر دیا کیا کرنے گئے تھے دوسرے دیش کے پارلیمنٹ کا ادھیان کرنے گئے تھے کیا آپ دین کر کے آئے کچھ اب دین ودین نہیں کر کے آئے گھر کے لیے کچھ خریدداری کر لائے بیدی کے لیے ساریاں لے آئے لپسکک لے آئے نیل پولیش لے آئے پاودر لے آئے اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہمارے لیے ہے نہیں اور اسی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم اور اس میں ایم پیز کے ساتھ اگر ہندوستان کی سبھی اسیمبلیز کے ایم ایل ایس کی تنکہ اگر آپ جوڑ دیں تو یہ دھائی لاکھ روپیہ جانتے ہیں کتنا بیٹھتا ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ اور یہ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ میں اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ کی چلنے والی ایک ایک منٹ کی کاریوائی کو جوڑ دیں تو یہ روپیہ دس لاکھ کے آس پاس بیٹھتا ہے پرتیویقتی دس لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے اس دیش کی بانج اور ویشیہ پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے یہ ہے اس دیش کا پارلیمنٹل دیموکریٹک اور وہاں بیٹھ کے ہوتا کیا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے ایک کام کے جب من میں آیا واک آؤٹ کرو جب من میں آیا حلہ مچا دو اور آپ اگر دیکھو اب تو زیرو آور کی کاریوائی کا ایک گھنٹے پرسارن ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہندوستان کے کسی مونٹیسری اسکول کے بچوں کی کلاس سے جادہ بہتر ہے جہاں بچے آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو تتکو میمے کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اس سے جادہ بہتر آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ کا اسٹیٹس ہے جس طرح سے جھگلے ہوتے ہیں جس طرح سے توتو میمے ہوتی ہیں اور جس طرح سے ایک دوسرے کی گھوتی اتارنے کا کام کرتے ہیں واقع پارلیمنٹ میں آپ سوچ سکتے ہیں یہ اس دیش کے ایمپیز ہیں اور آپ وہاں کی تو بات چھوڑ دیجئے میرے اتر پردیش میں تو ایک دن یہ ہو گیا کہ مائک اٹھا اٹھا کے پتک پتک کے دوسروں کے سر پر مارا ان لوگوں نے یہ کیا پیپر بیٹ اٹھا کے مارا پتک پتک کے سر پھٹ گئے لوگوں یہ میرے یہاں ہوا اتر پردیش اور بیہار کی اسیمبلی میں تو روز یہی درشت رہتا کب پیپر بیٹ اٹھا کے دوسرا جو ہے دوسرے کے کھوپڑے پر مار دے گا کچھ پتہ نہیں منہ ہم جو ہے لاکھوں روپیہ دس لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک ایمپیز پر اور اس پارلیمنٹ کی ایک ایک منٹ کی پروسیڈنگ پر وہ پارلیمنٹ ہم کو دیتا کیا وہ پارلیمنٹ سوائے ایک کام کرنے کے کچھ نہیں کر رہا دیش بیچو دیش بیچو اور دیش بیچو انڈیا is on sale ہندوستان کی آزادی کے پچاسویں سال گرہ پر ہم نے ہندوستان کو بیچنے کے لیے کھول دیا ایسے اس دیش کی سوانج انتی منائی جا رہی ہے آزادی اور یہ سمجھوتے پتا ہے کیسے ہوتے ہیں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا ٹیلی ویزن پہ ہمارے پردھان منٹری دوسرے دیش کے پردھان منٹری سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے وہ ایک فائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا وہ دوسری فائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا دیش بکنے کا سمجھوتا ہو جاتا فائل میں اندر کیا لکھا ہوا ہے کبھی کھول کر آپ کو نہیں دکھایا جا اور برابر مسکراتے ہوئے یہ کام ہوتا ہے میں نے دیش بیچیں گے تو مسکراتے ہوئے سارے کام ہوتے ہیں یہ سارا چلتا ہے اور اس دیش میں ہم لوگ جو ہیں بے وکوفوں کی طرح سے اس دیش کے پارلیمنٹیریان کے اوپر لاکھوں روپیاں خرچ کرتے ہیں اور اس لیے میں نے کہا کہ اس دیش میں کوئی آزادی آئی نہیں انگریجوں نے یہ پارلیمنٹ اپنے سوارت کے لیے بنایا تھا وہی پارلیمنٹ اس دیش میں چلتا ہے انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو کانون بنائے تھے وہ کانون چلتے ہیں انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو سمویدھان دے دیا وہ سمویدھان چلتا ہے اور انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو ارثویوستہ بنائی وہی ارثویوستہ چلتی ہے اور ہم سب کو جانتے ہیں کیا کہا جاتا ہے دیش کا وکاس ہو رہا ہے اتنا بڑا بھم کبھی ہوا نہیں نہیں اس دیش کو وکاس ہو رہا ہے اس وکاس کے پیمانے کیا ہیں جرہاں دیکھئے وکاس کا مانے کیا انیس سو سیتالیس میں جب آجاد ہوئے تو اس دیش کے اوپر ایک نئے پیسے کا ودیشی کرج نہیں تھا اور اب کتنہ وکاس ہو گیا ہے اب وکاس ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا پرتیک بچہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا کرجدار ہو گیا یہ وکاس ہو گیا ہے پہلے ایک نئے پیسے کا کرجہ نہیں تھا دو سو سال انگریجوں نے لوٹا تو بھی ہمارے اوپر ایک نئے پیسے کا کرجہ نہیں تھا اور اب پچاس سال کی آزادی کے بعد اس دیش کے بچے بچے کو ہم نے کرجدار بنا دیا یہ وکاس ہوا وکاس کی دوسری پریبھاشہ میں آپ کو دیتا ہوں کتنہ وکاس ہوا ہندوستان جب انیس سو سیتالیس سالتالیس میں آزاد ہوا تو ساری دنیا میں جتنا ایکسپورٹ ہوتا تھا جتنا مال بکتا تھا جتنا ٹریڈ چلتا تھا اس ٹریڈ میں ہندوستان کا حصہ دو فیس بھی تھا دو دو ٹکہ تھا اور آج انیس سو ستانوے میں ساری دنیا کے ٹریڈ میں ہندوستان کا حصہ گھٹ کر زیرو دشملہ چار ٹکہ رہ گیا ہے اتنا وکاس ہوا وکاس کتا ہوا ہے انیس سو سیتالیس انیس سوالتالیس میں اس دیش کا بیدیشی ویاپار کا گھاٹا مہنے آیات نریات کا گھاٹا آیات جادہ ہوتا ہے نریات کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے گھاٹا آتا ہے ویاپار میں تو انیس سو سیتالیس انیس میں ریزر بینک کے آنکڑوں کے انسار آیات نریات کا گھاٹا دو کروڑ روپے تھا آج انیس سو ستانوے میں آیات نریات کا گھاٹا پندرہ ہزار کروڑ ہو گیا ہے یہ ہے وکاس اس دیش کا اور میں وکاس کی پریبہاشہ دوں آپ کو انیس سو سیتالیس انیس میں چارانے سیر کا گہو ملتا تھا آج اٹھارے روپے کلو کا گہو ہو گیا یہ وکاس ہے انیس سو سیتالیس انیس میں ریزر بینک کے روپے کے لوگ کا پاوڈر کا دودھ پیجئے اور آپ کا یہ آپ کا بکات ہو گیا انیس سو سیٹالی سڑٹالیس میں اس دیش میں تین پیسے کی ایک سیر بھاگی ملتی تھی سبجی ملتی تھی آج بیس روپے کی ایک پاو بھاگی مل جائے تو اپنے آپ کو بھاگی ساری سمجھ یہ بکات ہو گیا اس دیش میں انیس سو سیٹالی سڑٹالیس میں آپ کے پرخوں نے جو دادا دادا جی یہاں بیٹھے ہیں بزرگ ان سے میں شاید جاننا چاہوں گا کہ حاپس عام آپ کو کھانے کو ہی نہیں بانٹنے کو منتا ہوگا اور اب انیس سو ستانزے میں آکے عام تو گیا مہدور مینگو فروٹی ملتی ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو کی ہم کہتے ہیں بکات ہو گیا اس دیش میں افرات ماترہ میں پانی تھا اور افرات ماترہ میں اس دیش کی ندیاں بھری رہتی تھی آج اس دیش میں جمین کھو دیئے تو پانسو فٹ اور چھ سو فٹ پر پانی نہیں ملتا ہم کہتے ہیں بکات ہو گیا اور اب بھیرے بھیرے حالات کیا ہو گئی ہے کہ پہلے دریہ دیکھتے تھے مہا ساغر دیکھتے تھے تالاب دیکھتے تھے پانی کی عطاہ جل راشی تھی آج کہیں کہیں بارہ چلتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی تپکتا ہے ہم کہتے ہیں بکات ہو گیا اس دیش میں دودھ بکتا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے پانی بکتا ہے بارے روپے لیٹر کا اور ہم بوتن لگا کے گھٹا گا چیچیں کہتے وکاف ہو گیا اور ہوا بھی بکے گی اب کیونکہ آکسیزن کے سلنڈر آکسیزن کے ماسک آپ بمبئی میں آئیں گے جس طرح سے پردوشن بڑھ رہا ہے یہاں اس ستی جاپان جیسی ہونے جا رہی ہے کہ جگہ جگہ بھارت سرکار کو ٹیلی فون بوت کی طرح سے آکسیزن بوت بنانے پڑیں گے تو آپ دس منٹ چلیں گے پھر بوت میں گھتیں گے آکسیزن لیں گے پھر دس منٹ چلیں گے پھر بوت میں گھتیں گے پھر آکسیزن لیں گے سب جا کے آپ جو ہے اپنے گھر پہنچے یہ آپ کا وکاف کیا منہ یہ عجیب و گریب پریبہ شاہ ہے اس دیش میں وکاف اور اس وکاف کا معاپدند کیا ہے یہی میرے سمجھ میں نہیں یادا اس دیش کے وکاف میں جانتے ہیں کیا ہوتا پانی اس دیش میں پیٹرول سے زیادہ مہنگا بکتا اور ہم کہتے ہیں دیش کا وکاف اور اس کا حساب لگا لیجئے پیپسی کولا کوکا کولا آٹھ روپے کی بوتل بکتی ہے تین سو میلی لیٹر پانی ہے اس پانی میں کچھ نہیں ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ملایا ہوا دنیا کا سارا کا سارا وگیان ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالو پیپسی کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ گھتا گا پیتے ہیں اور پیسہ کسٹا دیتے ہیں آٹھ روپے کا تین سو میلی لیٹر ممانے ستائیس یا اٹھائیس روپے کا ایک ہزار میلی لیٹر ایک ہزار میلی لیٹر ممانے ایک کلو ایک کلو پانی ہے 28 روپے کا اور ایک کلو پیٹرول ہے 202 روپے کا یہ بھکات بازار میں جائیے پانچ روپے چھ روپے لیٹر کا دودھ کھریدتی ہیں اور ان دونوں کمپنیوں کے چودہ کار کھانے ہیں پورے دیش میں ایک کار کھانے میں ایک دن میں تیس ہزار لیٹر دودھ برباد کرتے ہیں اور کروڑا لیٹر دودھ برباد کرتی ہیں دونوں کمپنی جس دودھ کو پانچٹر روپے لیٹر میں خریدتی ہیں گاؤں کے کسان سے اسی دودھ کا چوکلیٹ بناتی ہیں تو بکتا 180 روپے کلو چوکلیٹ کیٹ بریز کا معنی 180 روپے کلو تو بادام کی برفی نہیں ملتی بادام کی برفی سے مہنگی چوکلیٹ بکتی ہے جس میں جہر ملایا ہوا ہے نکل اور کرومیم کا معنی جہر جو ہے بادام سے مہنگا بکتا اور ہم کہتے ہیں وکاس ہوا ہے یہ عجیب پریبھاچ آئے ہیں ہمارے وکاس اور دوستو سچ معنی میں کوئی وکاس نہیں ہوا ہے وناش ہوا ہے اس تیش کا اور یہ وناش جانتے ہیں کیسا ہوا آپ ایک باجو میں دیکھتے ہو راجی بھائی کو پوچھو گئے کہ راجی بھائی سی ایلو کار دوڑتی ہے ماروتی دوڑتی ہے فائیو سٹار ہوتل بن گئے ہیں اتنے بڑے بڑے سلائی اوور بن گئے ہیں اتنی چھمک دمک ہو گئی ہے بمبائی میں کینٹکی فرائیڈ چکن آ گیا میک دوول آ گیا تو کیا یہ سب بیوکوفی ہے اور میں آپ کو یہی کہنے آیا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سب ادھار کا وکاس ہے کرجہ لیا ہے اور اس پر سے یہ ہوا اور یہ کرجہ آپ کو چکانا پڑے گا اور کرجہ چکانے کی اوقات اب بھارت سرکار کی ختم ہو گئی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر سال بھارت سرکار پچھلا کرج چکانے کے لیے نیا کرج لیتی ہے اس سال کیا عصتتی ہے سات ہزار کروڑ روپے کا بیاد چکانا ہے کرج چکانے کی دوبارہ چھوڑ بھی اور اس دیش کے بجٹ کی حالت دیکھئی ہے بھارت سرکار کے نیشنل بجٹ میں جو ایک سال کا قریب دو لاکھ کروڑ کے آس پاس کا دو لاکھ کروڑ کے نیشنل بجٹ میں سات ہزار کروڑ روپے صرف ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوتا ہے بجٹ کا ایک تہائی سات ہزار کروڑ ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوتا ہے اور چوون ہزار کروڑ دیش کا پلینڈ ایکسپنڈیچر ہے معنی دیش میں سچ میں وقاف کرنے کے لیے چوون ہزار کروڑ خرچ ہوتا ہے اور اس وقاس کو کرنے کے لیے جو کرج لیا ہے اس کا بیاد چکانے میں ساٹھ ہزار کے اور تعلیہ بجاتے ہیں کہ دیش کا وقاس ہو اور کیا ہوتا ہے جس دن بھارت سرکار کو ورڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کرج مل جاتا اس دن ہندوستان کے سارے بڑے اخواروں ماف کریں گے دو اخوار والے یہاں بیٹھے ہیں سارے بڑے اخواروں میں موٹی موٹی ہیڈ لائن کہ ایڈ انڈیا کنسورٹیم سے 5.6 بلیون ڈالر ملنے جا رہا ہے 10 بلیون ڈالر ملنے جا رہا 15 بلیون ڈالر ملنے جا رہا ہے معنی یہ نیشنل نیوز بنتی ہے جو شرع کی بات ہے ہمارے لیے وہ نیشنل نیوز بنتی ہے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغ کا بکاز بھی اتتا ہو گیا کہ جس پر سمتاد کی آنے چاہیے تھے شرع کے کہ اس دیش پر ودیشی کرج برتا جا رہا ہے ان حقواروں میں اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائن کی خبریں چھپتی ہیں اور حقواروں میں خبریں چھپتی ہیں وہ تو ایک باجو میں پارلمنٹ میں تالی بجا بجا کے سواگت ہوتا ہے کہ آج ہم کو ودیشی کرج مل گیا سواگت ہوتا ہے اور جانتے ہیں اس سرکار کا چرطر کیا اس سرکار نے بیگرز ایکٹ بنایا آپ کو معلوم بھکاریوں کا قانون اور بھکاریوں کا قانون کیا ہے دلی میں ہے یا مہراشت میں کئی پردیشوں میں لاغو ہے اس میں کیا ہے اگر کوئی بھکاری دس پیسے کی بھیق مانگے پچاس پیسے کی بھیق مانگے ایک روپے کی بھیق مانگے تو پولیس والا بند کر دے گا پکڑ یہ بیگر سیکٹ تو مانے دس پیسے پچاس پیسے اور ایک روپے کی بھیق اگر کوئی مانتا ہے تو اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں اور یہ پانچ ارپ ڈولر کی بھیق مانگ کر لاتے ہیں تامیہ بجا بجا کے سواگت کرتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں بند نہیں کرتے جب آپ پوچھئے کہ پچاس پیسے کی جو بھیق مانگ رہا بچارہ وہ گریب آدمی ہے اس کو تو پکڑ کے تیار جیل میں بند کر دیں گے اور جو پانچ ارپ ڈولر کی بھیق مانگ کے لا رہا ہے اس کو بیسٹ فائننس منسٹر کا اوورڈ دیتے ہیں یہ اس دیش کی کم نصیبی ہے اور یہ سارا کا سارا ودیشی کرجے کے آدھار پر تام جھام جو کھڑا کیا ہے جانتے ہیں جن جن دیشوں نے دنیا میں وشی کرج کے آدھار پر اپنا وکاس کیا ہے وہ سارے دیش دیوالیے ہو گئے ہیں بینکرپ ہو گئے ہیں اور آپ کو سننا ہو تو میکسکو کی کہانی سنیے سننی ہو تو برازیل کی کہانی سنیے سننی ہو تو کوسٹاریکا کی کہانی سنیے کولمبیا کی کہانی سنیے ایتھیوپیا کی کہانی سنیے سومالیا کی کہانی سنیے جانتے ہیں ایتھیوپیا اور سومالیا میں کیا ہوا اس دیش کے پاس اتنی نیشنل پروپرٹی ہوتے ہوئے بھی وہ دیش بھک مری کے کگار پر کیوں ساری کی ساری نیشنل پروپرٹی ایتھیوپیا اور سومالیا کی امریکہ کی کمپنیوں کے قبضے میں چلی گئی ہے کیوں چلی گئی ہے سومالیا کی اور ایتھیوپیا کی سرکاروں نے دس سال پہلے اسی وکاس کا راستہ پکڑا تھا ویدیشی کرج لو اور وکاس کرو کرج لیتے لیتے دس سال کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج اگر ایتھیوپیا اپنی پوری راشتری سمپتی بیچ دے تو ویدیشی کرج نہیں چک سکتا یہ حالت ہو گئی ہے سومالیا اگر اپنی پوری سمپتی بیچ دے تو ان کے اوپر جتنا ویدیشی کرج ہو گیا وہ چک نہیں سکتا تو ان دیشوں نے جو راستہ پکڑا تھا ادھار لے کر وکاس کرنے کا وہی راستہ ہم نے پکڑا اور جانتے ہیں دھیرے دھیرے ہماری حالت بھی وہی ہو رہی ہے اگر بھارت سرکار کی نیٹ انکم کا حساب میں لگاؤں تو جتنی کل آمندنی ہے وہ کل آمندنی کا قریب ساٹھ پرتشک ویدیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوتا بھارت سرکار کی کل آمندنی ایک لاکھ دس ہزار کروڑ تھی ہے اور ساٹھ ہزار کروڑ روپیہ خرچ کرتی ہے ویدیشی کرجے کا بیاد چکانے میں یہ چل رہا ہے اور بجٹ بنتا کیسے ابھی آ رہا ہے بجٹ وہ بنتا کیسے اس کو سمجھ لیجے کہ بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ویدیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوا اس کے بعد بیس ہزار کرو� کے بعد لگوگ پانچ سے چھ ہزار کروڑ روپیہ تینشن دینے میں خرچ ہوتا اس کے بعد بھارت سرکار کا جو رکشہ منترالے کا بجٹ ہے وہ بیس بائیس ہزار کروڑ کا اس میں چلا جاتا اور اس کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ سب نون پلینڈ ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے پلینڈ ایکسپینڈیچر سے کئی گناہ زیادہ نون پلینڈ ایکسپینڈیچر ہے جہاں سچ میں پیسہ لگنا چاہیے وہاں پیسہ لگتا نہیں ہے اور جہاں پیسہ نہیں لگنا چاہیے کم ہونا چاہیے وہاں سب سے زیادہ پیسہ کرچے اور وہ برابر گھاٹا چلتا رہتا ہے تو اس گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یا تو نوٹ چھاپتے ہیں اور نوٹ چھاپنے سے کام نہیں چلتا ہے تو ہندوستان کی سرکار پھر ودیشوں سے کرج لے کے آتی ہے اور اب کی بار تو سرکار نے عدبت فیصلہ کیا ہے آپ کو لوٹنے کا جانتے ہیں کیا کیا بھارت سرکار کے ریزر بینک نے تیہ کر لیا ہے کہ اس سال سو روپے کا سکہ چھاپیں گے اور سو روپے کا سکہ آپ کو دو سو روپے میں بیچا جائے گا جنا سوچئے یہ آجاد ہندوستان کے بننے والے نیم ہیں کہ سو روپے کا سکہ بنے گا وہ آپ کو بیچا جائے گا دو سو روپے میں مانے ہر ایک آدمی کی جیب سے سو روپے نکالا جائے گا یہ سرکاریں لوٹنے کا کام کر رہی ہیں یہ سرکاریں یہ تو ڈکیت ہیں چور ہیں اچکیاں لوٹے رہے ان کو سرکار کہنا تو سرکار شبد کی توہین کرنا ہے میرے حساب سے اور انگریجوں نے دوستو جتنا نہیں لوٹا ہے اس دیش کو اس سے زیادہ لوٹ پچھلے پچاس سال میں اس دیش کیوں اسی دیش کے کچھ بڑے ارتشاستریوں میں جن میں پروفیسر ایس کے گویل اور بھرمانند جیسے لوگ ہیں ان کے کچھ رف ایسٹی میٹ ہیں میں ایک دن حساب لگا رہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کتنا لوٹ کر لے جاتی تھی ایک سال میں اس دیش کے تو بھارت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک سال کا نیٹ پروفیٹ ساٹھ کروڑ روپے کے برابر تھا ساٹھ کروڑ روپے ایسٹ انڈیا کمپنی درورش لے جاتی تھی لوٹ کر اب کتنا لوٹ رہے ہیں اندوستان میں اس سمیں چار ہزار سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں ہیں وہ ساری کمپنیاں ایک سال میں مل کر قریب ستر ہزار کروڑ روپے لے جا کے جب ہم گلام تھے تو ہماری کم لوٹ ہوتی تھی اب اب آزاد ہو گئے ہیں تو اس دیش میں لوٹ زیادہ بڑھ گئی ہے اور کچھ ادھاران سے سمجھ لیجئے کہ لوٹ کیسے ہوتی ہے پیپسی کولا اور کوکا کولا کچھ نہیں بیچتا پانی بیچتا اور پانی بیچ کر پچھلے سال یہ دونوں کمپنیوں نے دو سو چالیس کروڑ روپے لوٹا ہے دو سو چالیس کروڑ روپے لوٹا ہے ایک باجو میں اس دیش میں لاکھوں گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اور بھارت سرکار اس بات کو کہتی ہے پارلیمنٹ میں شرمانی چاہیے کہ آزادی کے پچاس سال بعد بھی لاکھوں گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اور یہ حالت آپ کو دیکھنی ہو تو زیادہ دور مت جائیے گجرات کے کچھ کے علاقے میں چلے جائیے میں تین مہینے رہا ہوں کچھ میں جب کارگل کمپنی کے خلاف اویان چلتا تھا تو میں تین مہینے کچھ میں رہا تھا چار چار دن میں پانچ پانچ دن میں ایک ٹینک کراتا ایک ایک گاؤں چار چار دن میں پانچ 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 پینے کا پانی نہیں ہوتا لیکن ان گاؤں میں میں نے پیپسی کولا کوکا کولا دکھتے دے گا شد پینے کا پانی نہیں ملے گا پیپسی بکے گا اس دیش میں اور پیپسی بکے گا تو اس کا دو سو چالیس کروڑ روپے ہندوستان کے کھون پسینے کی کمائی کا وہ امریکہ لے جائیں اس دو سو چالیس کروڑ روپے سے ہندوستان کے دھائی لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی دیا جا سکتا جتنے پیسے سے ہم پیپسی اور کوکا کولا پی کے امریکہ پیسہ دیں اور برابر ہم بھی یہی کہتے ہیں بھارت ماتا کی جے دو سو چالیس کروڑ گا امریکہ اور تالی پیٹ کے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے کہاں سے ہونے والی اور ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ جب تک پیپسی نہیں پییں گے کوکا کولا نہیں پییں گے ہمارا دکاف نہیں ہوئے گا پہلے گھر گھر میں گلی گلی میں جاتے تھے کوئی کیری کا رس پلاتا تھا کوئی شرڈی کا رس پلاتا تھا کوئی نیبو کا رس پلاتا تھا اب گھسیے گھر میں سب سے پہلے پھولے راجی بھائی چائے پییں گے کہ راجی بھائی کہیں گے نہیں چائے نہیں پییں گے تو کافی پییں گے نہیں نہیں کافی بھی نہیں پینگے تو ٹھنڈا پیئیں گے ٹیپسی یا کوکاکولا پیئیں اس سے مانے چائے پلاو تو مارو راجیب بھائی کو کیونکہ کیسی میں نیکوٹین ہے دونوں ہی جہر ہے کافی پلاو تو بھی مارو راجیب بھائی کو اور اوپر سے تھندہ پلاو تو اور جلدی مات دالو راجیب بھائی کو آئے ہیں راجیب بھائی اتیتھی بن کے اور پلا رہے ہیں ان کو کوکاکولا مانے کاربند ہے یہ اوقفہ ہے دماغ ایسا غلام ہو گیا ہے کہ ایک منٹ سوچتے نہیں ہے کہ ہم کر کیا اور یہ سب دکاس کے نام پہ ہوتا اور ایک ایک کمپنی اس دیش میں آئی ہے یہ جو ویدیشی کمپنی آئے نا ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے کالگیٹ پامولیو امریکہ کی کمپنی ہے اس دیش میں آئی پچاس ہزار روپے کی پونجی سے اس دنے اس دیش میں دھندہ شروع کیا آج کالگیٹ پامولیو کمپنی کے ایک سال کے پروفٹ ایک سو اسی کروڑ روپے کے پچاس ہزار سے دھندہ شروع کیا ہوتی ہے ہندوستان لیور ہولنڈ کی کمپنی اس دیش میں آئی دھندہ کرنے چوبیس لاکھ روپے سے دھندہ شروع کیا اور آج اس کمپنی کے پروفٹ چار سو اسی کروڑ روپے کے آس پاس کچھ لاکھ روپے لے کے آتے ہیں اور سیکڑوں کروڑ روپے کی سمپتی یہاں سے بٹور کے لے جاتے ہیں پونجی وہ نہیں لاتے ہیں پونجی ہمارے یہاں سے ان کے یہاں جاتی ہے اور یہ سارے گریب دیشوں کی یہی حالت ہے دنیا کے ایک سو بیس گریب دیشوں سے جتنی پونجی دنیا کے امیر دیشوں میں جاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں لاس سیئر کے آنکھڑے ہیں انکٹاد کے یونائٹڈ نیشنز کمیشن ان ٹریڈ انڈ ڈیولپمنٹ کے لاس سیئر کی بکلیٹ کے آنکھڑے ہیں وہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک سو بیس دیشوں میں ایک سال میں امیر دیشوں سے لگ بھگ 500 بلین ڈالر کی پونجی آتی ہے کرجے کے روپ میں فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کے روپ میں فارن ایڈ کے روپ میں اور انہی ایک سو بیس دیشوں سے امیر دیشوں کو جو جانے والی پونجی ہے وہ 745 ارب ڈالر ہے 745 بلین ڈالر چلا جاتا ہے 500 بلین وہاں سے آتا ہے وہاں سے آتا کم ہے جاتا جادا ہے پونجی وہ نہیں لاتے ہیں پونجی ہم ان کو دیتے ہیں یہ انٹا دشکر بنایا ہوا اور اسی لوٹ کے دشکر کو قائم بنانے کے لیے یہ لبرلائزیشن ہے گلوبلائزیشن ہے گیٹ ہے آئی ایم ایف ہے ورڈ بینک ہے دبلو ٹیو ہے یہ جتنے تام جھام ہیں یہ سبھی اس لوٹ کے سلسلے کو برقرار بنائے رکھنے کے لیے اور ایک آخری بات آپ سے اور کہتا ہوں کہ ایک باجو میں تو یہ لوٹ چل رہی ہے آرٹھک سوشن چل رہا ہے راجنیٹی کی حالت کتنی نپن سک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دیش کے پارلیمنٹ کے مادھیم سے سب کچھ بک رہا ابھی تو ہیرے کی کھدان بکے گی ویدیشی کمپنی کو سونے کی کھدان بکے گی ویدیشی کمپنی کو کولسا کی کھدان بیچنے کا فیصلہ ہو گیا ویدیشی کمپنیوں کو آئل این نیچرل گیس جتنا جمین کے اندر ہے وہ ویدیشی کمپنیوں کو بیچنا ہے وہ گھوشنہ ابھی یہاں پردان منطری کر کے گئے ہیں بمبئی میں ایک ہفتے پہلے تو جتنا جمین کے اندر سونا ہے چاندی ہے ہیرہ ہے کولسا ہے یا آپ کے جمین کے اندر آئل این نیچرل گیس ہے یہ سب ویدیشی کمپنیوں کو بکے گا یہ تو دھڑل لے سے چل رہا اور اس کے علاوہ جتنے پبلک سیکٹر ہیں وہ بھی بکیں گے آج کا اخوار آپ اٹھائیے دیکھیں بارہ سرکار نے ایک کمیشن بنایا پبلک سیکٹر کے دس انویسمنٹ کے لئے انہوں نے ریکمنڈیشن کرنا چالو کیا سب پبلک سیکٹر بیچو ایک طرف اور ان پبلک سیکٹر میں معلوم ہے پیسہ کتھ کا آپ کا ہے میرا ہمارے آپ کے کھون پسینے کی کمائی کا ٹیکس کا اس دیش کے پبلک سیکٹر میں تین لاکھ کرون روپیہ لگایا ہوا ان کے باپ کا نہیں ہے جو یہ بیچ رہا اور ایک دیت میں انہوں نے پارلیمنٹ سے ازادت نہیں لی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا ہم بیچیں گے تو تمہارے کیبنٹ دیش بیچنے کا فیصلہ کر چکا تو دیش بیچیں گے اور یہ دیش بیچ کیوں رہے ہیں دماغ میں برابر دھیان رکھئے میر زہفر نے اس دیش کو کیوں بیچا تھا کرسی کے لیے پیسے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے ہر ایک نیتا کو یا تو کرسی چاہیے یا تو پیسہ چاہیے تو ایک باجو میں تو دیش بک رہا اور دوسرے باجو میں ان کو لگتا ہے کہ اس دیش میں جب نوجوان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کوئی راجیو ڈکشت یا کوئی اطل شاہ یا کوئی ایکس وائی جیڈ اس دیش میں گھوم جائے گا تو کوئی دوسرا ویوے کانند بھی پیدا ہو سکتا یہ ڈر لگتا ہے اور جانتے ہیں یہ ڈر سے وہ کرتے کیا ہیں ان کو برابر ویدیشی کمپنی والوں کو ویدیشی طاقت والوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہندوستان کی ماتی میں ایسی کچھ خاصیت ہے اند ہو جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا یہ ماتی کی خاصیت ہے یہ ماتی کبھی ویر ویہین نہیں رہی ہے ہزاروں سال سے اس دیش کا یہی اتحاس تو ان کو ڈر لگتا تو اس ڈر کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جانتے ہیں کیا کیا ان کا سیدھا سا فارمولا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی نوجوان سوامی ویوے کانند نہ ہونے پائے ہندوستان کا ہر نوجوان مائیکل جیکسن ہو جا اس کی تیاری موقع سے ان کو در ہے کہ مائیکل جیکسن ہو جائیں گے تو اس دیش میں کوئی واندہ نہیں ہے وہ دیشی بیچنے کا کام کریں گے بھارتیہ سنسکرتی کو بیچنے کا کام کریں گے اور اگر کوئی دوسرا ویوے کانند کھڑا ہو گیا تو ملٹی نیشنل کو مار مار کے بھگا دے گا اس دیش سے یہ ڈر ہے تو اس کے لیے جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہندوستان کے نوجوانوں کا چرطر خلاص کرو یہ ان کا ون پوائنٹ پروگرام ہے اور اس ون پوائنٹ پروگرام کے لیے وہ جی ٹی وی لے کر آئے ہیں سی این این لے کر آئے ہیں اسٹار ٹی وی لے کر آئے ہیں پرائن اسٹار آیا ہے پلس کونٹی ون آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ چودہ پندرے ٹیلی ویزن چینل اس دیش میں ہے اور راپ دل ان سارے ٹیلی ویزن چینلوں پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ منورنجن نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے چرطر کو برباد کر دینے کا ایک سادھن ہے اور میں افضل لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کل تک آپ کے گھر میں یھانٹینہ لگاتا آپ یہ مٹو لگا لیا تو جن کے گھر میں نے كان کیا کیبل کنیکشن لے لیا اور اس دیش میں دھنی وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں آغ لگا رہے ہیں اور اپنے پروسیوں کے گھر میں بھی آگ لگا رہے ہیں دش لگا لگا کے گھر گھر میںiateو منکشن دھر گھر میں ایک ساتھ بیٹھ ہی ہے اور ٹیلی ویزن پہ چل رہا ہے اے ٹی این پر کیا آتا ہے چھولی کے پیچھے کیا ہے چیز بڑی ہے مست مست اور آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ چولی والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے چیز بڑی ہے مست مست والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے اور یہ بات میں خاص کر نوجوانوں سے اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم جب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ اگر مان لو میرے سامنے میری ماں کھڑی تمہارے سامنے تمہاری ماں کھڑی ہے ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے مان لو ہمارے سامنے ہماری بہن کھڑی جو ہر سال میری کلائی پہ راکھی بانتی ہے اور میرے لیے دعائیں کرتی ہے بھگوان سے وہ بہن میرے سامنے کھڑی ہے اور گیت آ رہا ہو تو چیز بڑی ہے مست مست اپنی بہن سے یہ پوچھنے کی ہمت ہے تو چیز بڑی ہے مست اور جو گیت ہم ہماری ماں کے سامنے نہیں گا سکتے جو گیت ہم ہماری بہن کے سامنے نہیں گا سکتے وہ گیت اس دیش کے بچوں کو کیوں دکھائے جاتے جو گیت لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں تو میں مان سکتا ہوں کہ انہوں نے آتما بیچا ہے شریر بیچا ہے سب کچھ بیچا جو ایسا گیت لکھتے ہیں بھگوان ان کی آتما کو جتنی جلدی شانتی دے اتنا اچھا لیکن اس سے زیادہ جو مجھے دوسرا گستہ آتا ہے کہ گھر گھر میں جہاں ابھی بھی بھارتی ہے سنسکرتی کی باتیں کہیں جاتی ہیں جس دیش میں مجھے بچپن سے یہ سکھائے گیا ابھی انسی دیش میں مجھے کوئی کہتا ہے ابھی انسی دیش میں کوئی کہتا ہے مجھے کہ چولی کے پیچھے کیا اور اس دیش میں سنسکرتی کا کمانہ ہو گیا ہے جب میں دیش کے نوجوانوں کو یہ گاتے ہوئے سنتا ہوں میرا دن تو یہ کہتا ہے کہ اس دیش کے نوجوانوں کو گانا چاہیے میرا رنگ دے بسنتی چولا لیکن گا رہے ہیں چولی کے پیچھے کیا یہ سنسکرتی کا ناش ہو رہا ہے یہ منورنجن نہیں ہو رہا ہے اور یہ گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے سلگ رہی ہے ابھی لگی نہیں ہے جس دن گھر گھر میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی آپ سے دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں اور یہ جو تیلی ویزن آیا ہے یہ دو ہی چیزیں دکھاتا ہے یا تو سیکس کی ولگیرٹی یا دکھاتا ہے وائلینس مارا ماری اور اتنی وائلینس اتنی مارا ماری اتنی ولگیرٹی دکھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے نونہال جن کے بارے میں آپ کلپنا کرتے ہو کہ یہ بھوش میں اچھے داکٹر بنیں گے یہ اچھے انجینئر بنیں گے یہ اچھے سائنٹسٹ بنیں گے کیا دیکھتے ہیں اور ایک ایک گھر میں جن کے یہاں کیبل کنیکشن آگیا ہے میں نے میرے شہر میں سروے کرایا تھا سامانت ہے چھوٹا بچہ ایک دن میں پانچ گھنٹے ٹی وی دیکھتا سامانت ہے اور ہوتا کیا ہے اسکن سے آیا بستہ پھیکا ٹی وی چالوں ہو گیا اب اس کی اممہ کہہ گی کہ بیٹا کھانے کھاؤ تو ٹی وی کے سامنے اممہ کہہ گی بیٹا ہومورک کرو تو ٹی وی کے سامنے اممہ کہہ گی بیٹا جاؤ کھیلنے کے لیے کہ نہیں جائیں گے کیونکہ چطرہار آرہ پروسی کا بیٹا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا آپ کا بیٹا پروسی کے گھر میں نہیں جائے گا دونوں بیٹھے ہوئے ٹیلی وی دن دیکھ رہے ہیں بچے کھیلنا کھوڑنا بھول گئے ہیں آپس کی ان کی جو بھیڑا مشتی ہوتی تھی وہ بھی بھول گئے ہیں تھوڑی دو بھات کرتے تھے وہ بھی بھول گئے ٹی وی سے چپکر بیٹھے ہیں اور یہ ٹی وی کا آکرشن کتنا جبرجست ہوتا ہے بچوں کو چھوڑ دیجئے بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بار اگر چالو ہو جائے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ درش ہم کو برابر اچھا نہیں لگتا ہے آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے اس کو بند کر دیں اتنے گلام ہو جاتے ہیں یہ ٹیلی ویزن کا جو آکرمن ہے وہ اتنا جبرجست ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ویویت والے گھتی اچھے خاصے ترک شکتی لکھنے والے گھتی برابر دیکھتے ہیں کہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے اس کو بند کر دیں اتنے گلام ہو جاتے ہیں اتنا جبرجست ساکرمن ہے اور رات دن اس پر جو آپ کے بچے دیکھتے ہیں میں نے کچھ کیلکولیشنز کی ہے کہ ایک تین سال کا بچہ جب ٹی وی دیکھنا شروع کرتا اور ایک دن میں اس کے گھر میں اگر کیبل کنیکشن ہے اور بارہ تیرے چینلز اگر اس کے گھر میں اپلبد ہے تو پرتی دن پانچ گھنٹے کے حساب سے وہ بچہ بیس سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے تیس ہزار ہتیائیں دیکھتا ہے مرڈر کے دیکھتا ہے تیس ہزار بیس سال کی عمر کا پہنچتے ہیں اور لگ بگ سیونٹی ٹو تھاؤزن ٹائمز وہ بچہ ریپ کیسز دیکھتا ہے یا مونسٹیشن کے کیسز دیکھتا ہے آپ سوچو جرہ ایک گمبیر بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہاتمہ گاندھی نام کا ایک چھوٹا سا بچہ دماغ پر اتنا گہرہ اثر کرتا ہے کہ جندگی بھر ستی اور اہنسہ کی بات کرنے والا ہو گیا تو جو بچے تیس ہزار بار مرڈر دیکھ رہے ہیں ستر بہتر ہزار بار ریپ کیسز دیکھ رہے ہیں وہ کیا بننے والے ہیں آپ امید کرو گے کہ ہمارا بچہ بڑا سائنٹسٹ بنے گا انجینئر بنے گا میں آج آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے گلی کا ڈون بنے مافیا بنے اور یہی بالک جو رات دن ٹیلی ویزن پر والگیریٹی دیکھے گا آپسینٹی دیکھے گا تو آپ دیکھو گے کہ عمر کے ایک دور میں پہنچ کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائے گا کوئی بھی بہن جائے گی تو سیٹی بجائے گا یا ٹانٹ کسے گا یا فکرہ کسے گا آپ جب آپ پوچھئے اپنے اپنے دل سے کہ یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کو سڑک چلتے چھڑتے ہیں کو نہیں چھوڑتے دس سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے پندرے سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑتے کہاں سے آتے ہیں کون سکھاتا ہے ان کو کسی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے ہندوستان کے کسی اسکول کے سلیویس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کسی بچے کو جرائیے بتائیں یا ہندوستان کی سلیویس کی کسی کتاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے یہ بتائیے کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا گھر میں کوئی سکھاتا نہیں ہے ان کو اس کے باؤزو بھی یہ سیکھنے والے لوگ کہتے آ جاتے ہیں دو ہی کارن ہیں یا تو ٹیلی ویزن یا تو سینیما اور اس سینیما اور ٹیلی ویزن کا اثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں میں اثر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کرتا ہوں ایک بار میرے ایک متر ہے احمد آباد میں رہتے ہیں ان کا تین سال کا بچہ اس سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ہیرو کون ہے کہنے لگا سنجدت تو میں نے کہا کیوں مہتما گاندی نہیں ہے کہ نہیں ہے بھگت سنگ نہیں ہے کہ نہیں ہے چندر شیکر نہیں ہے کہ نہیں ہے سرانی بیٹانن نہیں ہے نہیں ہے ان میں سے کوئی میرا ہیرو نہیں ہے میرا ہیرو ہے سنجدت میں نے کہا کیوں ہے تمہارا ہیرو سنجدت کہنے لگا راجیب انکل وہ پچیس منجل کی عمارت سے جب کودتا تو اس کو کبھی چھوٹ نہیں آتی اس کے کپلیں نہیں سکتے کبھی اور وہ جو سنجدت نام کا آدمی ہے جب موٹر سائیکل لے کے چلتا تو دیوار توڑ کے نکل جاتا موٹر سائیکل نہیں ٹوٹتی سنجد اپت کا سر نہیں ٹوٹتا دیوار ٹوٹ جاتی پھر کہہ لگا انکل وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک ملین کو گھوسا مارے تو ملین دھراشا ہی ہو جاتا تو اس بچے سے میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ہیرو اگر اتنا طاقتور ہے تو دو سال تک بمبائی کی آرثر روڈ جیل میں بند کیوں تھا تو جانتے ہیں اس بچے نے بہت گمبیرتا سے مجھے جواب دیا تو کیا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے میں نے کہا اور کیا سچ ہوتا ہے اب وہ تین سال کا چار سال کا بچہ اس کے بھولے پن کو آپ کیا کہو گے کیونکہ رات دن اس کو جھوٹ دکھایا جارہا ہے رات دن اس کو مارا ماری دکھائی جارہے رات دن اس کو وائلنس دکھائی جارہے اور یہ جو وائلنس ہوتی ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے جتنی بار آپ مردر کے سین دیکھو گے جتنی بار آپ کا بچہ مارا ماری دیکھے گا اتنی بار اس کے من سے دیا کرونا پریم ختم ہو جائے گا اور ہمارے ہاں یہ باقی کہا جاتا ہے دیا دھرم کا مول ہے اگر میرے دل میں دیا نہیں رہے گی تو دھرم کا مول ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وائلنس بہت خطرناک ہے جو دکھائی جارہی ہے اور یہ جان بوجھ کر دکھائی جارہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اچھے کارکرم نہیں ہے اچھے کارکرم بنانے والے بھی لوگ ہیں اور اچھے کارکرم دکھانے والے بھی لوگ ہیں لیکن جان بوجھ کر وہ دو ہی چیزیں دکھائیں گے یا تو سیکس کی ولگارٹی یا وائلنس اور مارا ماری اور یہ وائلنس اور مارا ماری ہزاروں ہزاروں بار دیکھتے 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 ہم اتنے سمویدنا شونے ہو گئے ہیں کہ انیس سو چوراتی میں جب دس ہزار لوگ بھوپال میں مر گئے تو کسی کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلے اسٹیشن اتنے سمویدنا شونے ہو گئے سنیما میں مرڈر دیکھ دیکھ کر ٹیلی ویزن پر مارا ماری دیکھ دیکھ کر ہمارے دل کی کرونا بلکل سوک گئی ہے دیا بلکل ختم ہو گئی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جب مرڈر ہوتا ہے ہم بغل سے ہو کر نکل جاتے ہیں ساری انسانیت ساری مانویتہ ایک طرف دھری رہتی ہے ٹیلی ویزن کا اثر اتنا خاوی ہوتا اور اس لیے میں آپ سے دو ہی باتیں کہنے آیا ہوں کہ ایک باجو میں یہ جو لوٹ چل رہی ہے اس کو روک دیجئے نہیں تو یہ دیش نہیں بچے گا اور دوسرے باجو میں یہ جو ٹیلی ویزن کا آکرمن چل رہا ہے اس کو روک دیجئے نہیں تو آپ کا گھر نہیں بچے گا دیش بچے گا سماج بچے گا یہ بہت دور کی بات ہے میں تو آپ سے دنمرتہ پور وقت یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنا گھر بچا لیجئے دیش بچائیں گے سماج بچائیں گے دور کی باتیں ہیں پہلے آپ اپنا گھر بچا لیجئے اور گھر بچانے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ممی پپا کے لیے اپنا بیٹا یا بیٹی دنیا کا سب سے لالالا وقتی ہوتا ہے اور اسی کو آپ نے جھونک دیا ہے ان درندوں کے سامنے ان بھیڑیوں کے سامنے جو جانتے نہیں ہیں معنویتہ کیا ہوتی ہے انسانیت کے گھر کیا ہوتی ہے یہ گھر گھر میں جو ڈش انٹینہ آ گیا ہے گھر گھر میں یہ جو کیبل کنیکشن آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ہور لگ گئی ہے کہ میرے پروسی کے گھر میں یہ ہے تو میرے گھر میں نہیں ہے اور جانتے ہیں یہ سکھاتا کیا ہے آپ جرح اس کو گمدیرتا سے سمجھئے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے ٹیلی ویزن آپ کو سکھاتا ہے گھر کی بڑے شان پروسی کی جلے جان نیورس این می اونرس پرائیج اس کا معنی جانتے ہیں کیا کہ آپ کے گھر کی شان قبر ہے گی جب پروسی کی جان جلے گی آپ کا دھرم کیا کہتا ہے پروسی سے پیار کرو ٹیلی ویزن کہتا ہے پروسی کی جان جلاؤ اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے پروسی کی جان جلانے کے لئے آنیڈا خرید لائے پروسی ہماری جان جلانے کے لئے آنیڈا خرید لائے اور دونوں پڑوں سی ایک دوسرے کی جان جلانے میں لگے ہوئے کب دونوں کے گھر جلیں گے کسی کو نہیں مانگے اور جس دن دماغ میں میرے جیسے کسی آدمی کے یہ بیٹھ جاتا ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سب پریشان ہیں نا کرپشن 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 یہ کرپشن کی ماں کون ہے کرپشن کی جڑ کیا ہے اس کو جرا سمجھئے ایک ادھارہ سے میں آپ کو بہت گمبیر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس دن راجیو دکشت جیسے کسی نوجوان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب اونیڈا آئے گا گھر کی شان تب بڑھے گی جب بی پی ایل کی واشنگ مشین آئے گی گھر کی شان تب پڑھے گی جب کیلوینیٹر کا ریفریز ریٹر آئے گا گھر کی شان تب پڑھے گی جب ماروتی کی کار آ جائے گی تو راجیو دکشت کہیں گے بھائی میری جیم میں تو دس روپیہ نہیں تو میرے جیسا ایماندار آدمی جس کے دماغ میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ گھر کی بڑھے شان اور پڑھے گی جلے جان اونیڈا ٹیلیویزن میں دیکھتا ہوں میری جیم میں تو دس روپیہ نہیں ہے اونیڈا ٹیلیویزن کے لیے تو سترے ہزار روپیہ چاہیے تو رات دن میرے دماغ میں یہ گھنچک کر شروع ہو جائے گھر کی شان بڑھائیے پڑھے گی جان جلے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ راجیو دکھشت سترے ہزار روپیہ کے لیے اپنی آتما کو بیچ دیں گے دیش کو بیچ دیں گے کیونکہ اونیڈا لانا ہے خرید یہیں سے ایک ایماندار آدمی کے بے ایمان ہونے کی کہانی شروع ہو جائے جس دن ایک ایماندار آدمی اس کو کوچ کوچ کر کوئی روچ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر کی شان تب بڑھے گی جب اونیڈا آئے گا تو وہ ایماندار آدمی سترے ہزار روپیہ لانے کے چکر میں کہیں سے رشوت لے گا چوری کرے گا دکیتی ڈالے گا آتما کو بیچنا پڑے گا بیچ دے گا اس کے گھر میں اونیڈا آ جائے گا اور اگر مان لیجئے یہ بے ایمان بننے کی کہانی میرے جیسے کسی نوجوان کے من میں آئی تو اس نے کرپشن کیا بے ایمان ہو گیا مان لیجئے یہی میرے پتا جی کے دماغ میں آ جائے کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب ماروتی کار آئے گی تو میرے پتا جی کیا کریں گے وہ کہیں گے لاؤ کہیں سے ڈیڑھ لاکھ روپے کی رشوت کیونکہ ماروتی کار کے دنہ شان نہیں تو وہ ایک ایماندار آدمی بے ایمان ہو جائے اور مان لیجئے یہی کہانی میری امہ کے من میں بیٹھ گئی کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب آنیڈا آئے گا گھر کی شان تب بڑھے گی جب وی پی ال کی مشین آئے گی تو میری امہ تو کہیں نوکری کرتی نہیں ہے میری امہ تو کوئی بزنس کرتی نہیں ہے وہ بیچاری سیری سادھی ہاؤس بائیس ہے تو جانتے ہیں وہ کیا کہے گی اب اس لڑکے کی جب شادی کریں گے تو دہیج میں لے گی تو ایک ایماندار ماں بے ایمان ہوئے گی اور اس کی بے ایمانی کا آپ کنتر دیکھئے وہ کیا کہے گی دیکھئے آپ ہم کو کچھ نہیں لینا دینا جو دینا اپنی بیٹی کو دیجئے اور معلوم ہے کہ سب کچھ لے کے دیکھئے اسی کے گھر میں آنے والی ایک باجوں میں کہے گی ہم کو کچھ نہیں لینا دینا دوسرے باجوں میں کہے گی وی پی ال کی مشین دے دو اونیڈا کا ٹیلی ویزن دے دو ماروتی کی کار دے دو کیوں دے دے تھا ارے اس لڑکے کو انجینئر بنایا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے انویسمنٹ کیا ہے وہ بسو لیں گے کہ نہیں بسو لیں گے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ گھر میں سارا سامان آ گیا لیکن ایک ٹیلی ویزن اگر نہیں دے پایا تو آنے والی لڑکی کو جندہ جلا دیں گے ہم دہیج کے لیے یہ اسی دیش میں میں نے دیکھا کہیں نہیں دیکھا ٹیلی ویزن کے لیے ایک جیتی جاگتی محلہ کو ہم جندہ جلا دیں اس سے زیادہ سنسکرتی کی نکرشتتہ کوئی ہو نہیں سکتی اور تب مجھے آگ لگ جاتی ہے دل میں کہ شاید ہمارے سماج میں اب کسی جیتی جاگتی بہن سے زیادہ قیمت ٹیلی ویزن کی ہو گئی اور جب سے یہ قیمتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں تب سے آپ دیکھئے اخواروں میں کوئی دن باقی نہیں جاتا جب بہیج کے لیے کسی کی ہتیاں نہ ہوتی ہے اور اب اسططی بہت بہیاوے ہو گئی ہے اب تو یہ پتا چل جائے کہ گھر میں پلنے والی بیٹی ہے تو پہلے ہی ایمڈیو سنٹیسس کراؤ اور صاف کر دو گھر میں سے باہر آ جائے پیدا ہو جائے اس کے بعد مارے ہیں تو ہتیا ہے اور گھر کے اندری مارد ہیں تو ایبورشن یہ عجیب کانون ہے کہ گھر سے باہر نکلے کوئی بچہ اس کی کرے تو ہتیا اور گھر کے اندر اگر ہم مارد ہیں تو ایبورشن اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ سے آپ اس کو دیکھ لیجئے میں نے میرے شہر میں سروے کیا جتنے ایبورشن کے کیسز ہوتے ہیں ان میں 99% کیسز بچیوں کے ہوتے ہیں محلاؤں کے ہوتے ہیں کیونکہ بچی ہے گھر میں اس لیے اس کو مار رہے ہیں اس کے نتیجے جانتے ہیں کیا ہو رہے ہیں ایک باجو میں دہیگ ہتیا کے لیے مار رہے ہیں دوسرے باجو میں ایبورشن کے پہلے ایبورشن کراؤ اور لڑکیوں کو ختم کر دو دھیرے دھیرے ہندوستان میں محلاؤں کی سنکھیا پرشنوں سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہندوستان میں ایک ہزار بھائیوں پر پانچ سو بہنوں کی سنکھا رہ جائے گی آپ جرہ کلپنا کریے کہ اس سماج کا ہوگا کیا کونسی باسٹرڈ سوسائیٹی میں ہم کنورٹ ہونے جا رہے ہیں اور ہم نے کچھ عجیب پریبھاشائیں بنائی ہیں ہم نے اتحاس میں پڑھا ہے ہم کو کسی نے بتایا ہے کہ پرانے جمانے میں لڑکیوں کی ہتیا کر دیتے تھے تو ہم ان کو راکشت مانتے ہیں آج کے جمانے میں یہ جو سفید سفید جوگا پہن کر ڈگریان لے کر جو بچیوں کی ہتیا کرتے ہیں ان کو ہم دکٹر کہتے ہیں براکشت نہیں ہے اور اگر یہی چلتا رہے گا تو آپ اس سماج کو بچانے پائیں اس لیے میں آپ سے نویدن کرنے آیا ہوں دو نویدن کرنے آیا ہوں ایک تو یہ کہ اس دیش کو جو لوٹ رہے ہیں اس سے اس دیش کو بچائیے اور اس دیش کی لوٹ سے اس دیش کو بچانے کا کام آپ ہی کرو گے راجنیتک پارٹیاں نہیں کرنے والی ہیں کیونکہ راجنیتک پارٹیاں تو دیش میچنے میں لگے دیش بچے گا کیسے میں آپ سے چھوٹے چھوٹے کچھ نویدن کرنے آیا ہوں کہ آج کے بعد آپ یہاں سے فیصلہ کر کے جائیے کہ میرے گھر میں پیپسی یا کوکا کولا آئے گا نہیں اس دیش کے لاکھوں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور میرے گھر میں میرے بچے پیپسی اور کوکا پییں گے اس سے بڑا نیشنل کرائم کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا آپ فیصلہ کریے آپ کے گھر میں کالگیٹ کلوز اپ سبا کا فورہنس آئے گا نہیں ہمارے دیش میں جو سودیشی نیم کا داتون ہے بابول کا داتون ہے وہ ہم کھری دیں گے وہ کریں گے دیش کا پیسہ دیش کے باہر نہیں جانے ہمارے گھر میں لکس، لیرن، لائف بوئی، ریکسو نہ آئے گا نہیں کیونکہ یہ دیشی کمپنیوں کے سابن ہمارے بچے باٹا اور ایڈیڈاس کا جوتا پہنے گے نہیں گاؤں کا موچی جو جوتا بناتا ہے وہ ہی ہم پہنے گے اور میں آپ سے یہی دنمر نویدن کرنے آیا ہوں ووٹ ماننے آیا نہیں کبھی آؤں گا نہیں میں آپ سے ایک نویدن کرنے آیا ہوں کہ اس دیش کو بچانا ہے تو سب سے پہلا کام اپنے اپنے گھر سے دیشی کمپنیوں کا بہشکار کیجئے ان کا مال کھریدنا بند کیجئے دشمن سے جب لڑائی لڑتے ہیں تو دشمن کی سپلائی لائن سب سے پہلے کاٹتے ہیں یہ سپلائی لائن ہمارے گھروں سے بنے ہوئی ہے ہم ہمارے گھروں میں ویدیشی کمپنیوں کا مال کھریدتے ہیں اور پیسہ ان کو جاتا ہے وہ پیسہ دینا بند کریے اور اس دیش میں سودیشی لائیے اور سودیشی میں میرا بہت اتپست ماننا ہے تاٹا برلا ڈالمیا جو میرے سودیشی ہے جو میرے سب سے مزدیک بنتا ہے اور میرے بھائی کو روجگار دیتا ہے وہ سودیشی ہے وہ پریبھاشہ آپ پہ کریے تو اپنے گاؤں میں جو بنتا ہے میرے شہر میں جو بنتا ہے وہ میں خریدوں گا یہ بڑے تاٹا برلہ ڈالنیاں بھی سودیشی نہیں ہے کیونکہ یہ روج ودیشی کمپنیوں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے روج کولیبوریشن کر رہا ہے تاٹا نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہندوستان لیور کو پارلے نے اپنے آپ کو بیچ دیا کوکا کولا جیلیٹ کو بیچ دیا یہ آپ کے بھارت مل ملوترا پروڈکس والوں نے اپنے آپ کو تیس بڑے گھرانے ملٹی نیشنل کے سامنے سرنڈر کر چکے تو وہ کب ودیشی ہو جائیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ودیشی کمپنیوں کے ساتھ لوٹنے میں ان کو بھی کچھ حصہ ملے یہی ان کی کوشش چل رہی ہے تو یہ سودیشی کبھی ہو نہیں سکتے سودیشی مانے سادگی سودیشی مانے جو میرے گھاؤں کے نزدید بنتا ہے میرے آدمی کو روجگار دیتا سودیشی مانے جس کا پیسہ دیش کے باہر نہیں جاتا تو ایک تو آپ اپنے اپنے گھر سے سودیشی سامان خریدنے کا سنکل پلیں اور دوسرا نمیدن میں آپ سے کرنے آیا ہوں کہ اس دیش کو سانسکرتی کاکرمن سے بچائیں اپنے اپنے گھر کا ٹیلیجیزن بند کریں یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے دیوے گوڑا سے پوچھنے کی جانی کی ضرورت میں ہاں اور اس کے لیے آپ یہ کہو گے راجی بھائی پارلیمنٹ سے کوئی قانون پارت ہو جائے گا اس کے بعد ہو جائے گا آپ کے گھر میں ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے ہمت کریے اور آف کر دیجئے آف کرنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی من کا سنکلپ چاہیے اور اگر آپ بند کر دیں گے تو آپ کے بچے بند کر دیں گے نہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں اور بچوں سے آپ کہیں کہ بھائی تم مت دے یہ نہیں چلنے والا آپ بند کریے آپ کے بچے بند کر دیں گے تو یہ ٹی ہی بند ہو جائے گا تو آپ کہو گے سمیں بچے گا اور وہ سمیں بچے گا اس میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں سامیک کریے پرتکرمل کریے آپ کو کہنے والے بڑے بڑے گردیو ہیں سمیں بچائیے تو کچھ دھرم کے کام کریے اور سب سے بڑا دھرم کا کام کیا ہے پڑوسی کے گھر میں جائیے اس کے دکھ درد پوچھے ہم نے پڑوسی کے گھر جانا بند کر دیا پڑوسی ہمارے گھر نہیں آتا ایک دوسرے کے گھر جانے کا جو رشتہ بنایا ہوا تھا سماج کو جس پر ٹکا ہوا تھا وہ ٹوٹ رہا اور وہ پڑوسی کے گھر جانا آپ تب ہی شروع کرو گے جب آپ کے پاس سمیں بچیں تو تیلی بند کریے اس میں سے سمیں بچیں اور ایک آخری نویدن اور اپنے اپنے بچوں کو کانونٹ اسکول میں مت بھیجیں یہ جو کانونٹ اسکولیں جانتے ہیں یورپ میں یورپ میں ورشوں ورشوں ایک بڑی پرمپرہ رہی ہے انات بچے ہوتے ہیں ممی پپا ہے پھر بھی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں ہے سیکنہ نہیں ہزاروں ورشوں سے یورپ میں یہ پرمپرہ ہے بچوں کو ایبینڈن چھوڑنے کی ابھی کچھ کم ہوئی ہے چودوی پندروی شتاب دیتا ہوں تو بھینکر پرمپرہ ہے تو جن بچوں کے ممی پپا کا پتا نہیں ہوتا ہے ان بچوں کے لیے کونونٹ اسکول وہاں کھولے جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ممی پپا جن کے ہیں وہ بچے کونونٹ اسکول میں میں نے اپنے ممی پپا کے رہتے ہوئے اپنے بچوں کو کیوں انات بنا رہے ہیں ہمارے دماغ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بچہ جب انگریجی سیکھ جائے گا تو بڑکا ودوان ہو جائے گا دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی دوسرا ہے کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے دنیا میں جس نے انگریجی بھاشا میں سب کچھ کر کے ترقی کی ہو دو دیشوں کے ادھارا تو میں دے سکتا ہوں جن کو میں نے دیکھا فرانس اتنا جبرجست اس دیش نے یورپ کے شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں میرے شبدوں میں نہیں کہتا حالانکہ میں مانتا نہیں کہ انہوں نے کوئی ترقی اور وقاس کیا لیکن اگر یورپ کے شبدوں میں سندروہ میں دیکھیں تو فرانس نے بہت ترقی کی ہے بہت وقاس کیا پورے فرانس میں انگریجی میں پڑھاتے نہیں بچوں فرنچ میں ہی پڑھاتے ہیں جاپان میں جائیے چھوٹے بچپن سے لے کر اور ہائر ایجوکیشن تک سب جیپنیز میں پڑھایا جاتا جرمنی میں جائیے بچپن سے ماتر بھاشا جرمن ہے اٹلی میں جائیے ماتر بھاشا اٹیلیان ہاللینڈ میں جائیے ماتر بھاشا ڈچ ہے کسی بھی دیش میں جائیے لیکن امریکہ کے دیشوں میں جائیے وہاں بھی انگریجی نہیں ہے ماتر بھاشا میں دنیا میں انگریجی نام کی ماتر بھاشا تو کچھ جمع چار پانچ یا اچھے یا بہت تو تو دس دیشوں میں اس سے زیادہ ہے اور جن دیشوں میں انگریجی والی بھاشا ہے ان کی کوئی ترقی ہو نہیں رہی ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں جتنے تاپرز نکل رہے ہیں پچھلے دس سال سے وہ سب نون انگریجی والے یہ دھیان رکھیں پچھلے دس سالوں میں امریکہ کی یونیورسٹی میں جتنے تاپرز پیدا ہوئے کوئی بھی انگریجی والا نہیں اور دوسرے دیشوں میں بھی یہی حال ہے یہ بہت بڑا بھرم ہے ہمارے مند میں کہ انگریجی سیکھ جائے گا بچہ تو اس کی کچھ ترقی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں جنہوں نے بنا انگریجی سے بہت آگے گئے ہیں اور بہت ترقی کی ہے جاپان فرانس یا جرمنی ایسے تمام ادھارن تو یہ غلط فہمی آپ اپنے مند سے نکال دیجئے کہ انگریجی ہی پڑھے گا تو ہمارے بچے کا وکاس ہوگا بچے کا سب سے اچھا وکاس تب ہوتا ہے جب وہ ماتر بھاشا میں پڑھتا اگر گجراتی آپ کی ماتر بھاشا ہے تو گجراتی میں پڑھائیے مناتی ماتر بھاشا ہے تو ماتر ہی میں پڑھائیے انگریجی میں تو بلکل نہیں اور یہ انگریجی میں پڑھانے کا سسٹم میکالے نے اس دیش میں شروع کیا وہ غلام بنانے کے لیے تھا تو ہم آزادی کے بعد اپنے بچوں کو جان بوچ کر غلام بنانے کے لیے اور ممی پپا کے رہتے ہوئے جان بوچ کر انات بنانے کے لیے برابر یاد رکھئے کانونٹ اسکول مانے انات بچوں کا اسکول یورپ میں کانونٹ اسکول وہی ہوتے ہیں جہاں انات بچے پڑھتے تو انات بچے نہیں ہیں ہمارے ممی پپا کے بچے ہیں اس لیے آپ اپنے بچوں کو مت بھیجئے اس سے یہ جو انگریجیت کی سنسکرتی آ رہی ہے بچوں میں یہ بند ہو جائے اس انگریجیت کی سنسکرتی سے نفرت ہے انگریجوں سے شاید اتنی نفرت ہم کو نہیں ہو سکتی جتنی انگریجیت سے ہے اور وہ انگریجیت سے اس لیے نفرت ہے کہ ساری دنیا کا ناش کرنے والی ہے وہ سنسکرتی راکشسی سنسکرتی ہے اس میں کچھ مانویتہ کے تتو ہے نہیں انسانیت کے تتو ہے نہیں تو دو تین باتیں میں نے کہیں ہیں پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں گھر گھر میں سوڈیشی اپنے اپنے بچوں کو ماتر بہشا کے اسکول میں بھیجئے انگریجی کے چکر سے باہر نکالیے آپ کا بچہ جیادہ مدھمان بنے گا جیادہ ترکشالی بنے گا جیادہ ویویکشیل بنے گا اگر ماتر بہشا اور اپنے اپنے گھر سے ٹیلی ویزن کی یہ جو دوش چکر ہے اس میں سے آپ باہر نکالیے بچوں کو باہر نکالیے اس دیش کا بہت بڑا کلیان ہو جائے گا آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ راجیب بھائی آپ میں نہ تو ووٹ مانگا اور نہ آپ میں نوٹ مانگا نہ میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا نہ نوٹ مانگنے آیا موسم تو ووٹ کا ہے اور نوٹ کا ہے کل چناغ ہونے جا رہا ہے پھر بھی میں یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں بہت لوگ آتے ہوں گے آپ کے بیچ میں بھلے اچھے بھاشن کرتے ہوں گے انت میں کہتے ہوں گے مہر لگا دیجئے گا ہمارے اس نشانت تو میں وہ کہنے آیا نہیں کبھی آؤں گا نہیں پھر میں آپ سے کچھ مانگنے آیا مجھے آپ کا سمیدان چاہیے آپ کے جیون کا کچھ سمی چاہیے نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے آپ کے جیون کا سمی چاہیے تو آپ کیا کریں ایک دن میں چوبیس گھنٹے کا سمی ہے آپ کے پاس اس چوبیس گھنٹے میں سے تیس گھنٹے آپ اپنے دیاپار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے رکھئے ایک گھنٹہ دیش کو دیجئے آپ آپ کے ایک گھنٹے کی اس دیش کو بہت ضرور آپ اس ایک گھنٹے میں کیا کریں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے ختم کروں گا سترہ ستاون کا جب کلاسی کا یدھ ہوا تھا تین سو انگریج سپاہیوں کو لے کر روبرٹ کلائب آیا اور اٹھارے ہزار ہندوستانی سپاہیوں پر وجہ حاصل کی یدھ جیت میں کے بات جانتے ہیں روبرٹ کلائب نے ایک جلوس نکالا اور اس کے لیے اس میں لکھا ہے اپنی ڈائیری میں اس ڈائیری کے دو پننے میرے پاس ہیں اور جب جب میں پڑھتا ہوں میرے دل میں آگ لگ جاتی کلائب نے لکھا اپنی ڈائیری میں کہ میں نے جب پلاسی کا یدھ جیت لیا تو تین سو انگریج سپاہیوں کے ساتھ میں نے ایک وجہ جلوس نکالا کلکتہ سے مرشد آباد تک کا تو اس وجہ جلوس میں کیا ہوتا تھا کلائب گھوڑے پر بیٹھ کر آگے آگے چلتا تھا اس کے پیچھے تین سو سپاہی چلتے تھے اور اس نے ڈائیری میں لکھا ہے کہ میرے تین سو سپاہیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے سڑک کے دونوں کنارے کروڑوں کروڑوں ہندوستانی کھڑے ہوتے تھے اور اس نے آخری واقعے لکھا ہے کہ جو سرکوں کے دونوں کنارے کھڑے ہو کر میرا جلوس دیکھتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اگر ان میں سے ایک ایک ہندوستانی نے ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے مارا ہوتا تو دیش کا اتحاد پر دیکھتے تھے یہ بات میرے دل میں آگ کی طرح سے لگی رہتے تھے کہ وہ تین سو لوگ تھے اور ان کروڑوں کی سنکھیا میں تھے ان کا جلوس دیکھتے رہے تالیاں پیٹتے رہے ہم نے ایک پتھر اٹھا کے نہیں مارا آج بھی وہی ہو رہا اور میں اسی کے لئے آپ سے کہنے آیا ہوں کہ پرتے دن کم سے کم ایک گھنٹہ نکالیے اور ہمت کر کے ایک پتھر کا ٹکڑا تو ماریے وہ گلتی تو مت کی یہ جو ہمارے پرکھوں نے کی تو آپ کہو گے اپنے دوست کے گھر میں کہو گے اور اگر وہ اتنا بھی کر دے گا کہ آپ کی بات کو سنکر وہ پیپسی یا کوکا کولا پینا بند کر دے گا یا کالگیٹ خریدنا بند کر دے گا تو میرا آنا سار سکتے ایک دو جروری سوال ہیں جن کا جواب دینا مجھے لقصہ ہے کہ دینا چاہیے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ سب چینل کے سامنے اپن کچھ نہیں بول سکتے کیا ٹیلی ویزن کے چینل کے بارے لے ہم برابر بول سکتے ہیں اور بولنا چاہیے اور ہم بول بھی رہے ہیں میں آپ کو میری جانکاری دوں پہلے یہ کیس میں نے کیا تھا پریم کمار کی عدالت میں دلی میں اور پریم کمار جی نے تین جولائی انیس سو چھانوے کو فیصلہ سنایا ہمارے پکش میں اور پریم کمار جی کا یہ فیصلہ ہے کہ سارے ویدیشی چینل بند کر دینے چاہیے اور اس کے اوپر یہ جو دور درشن ہے دور درشن کے بارے میں پریم کمار جی کا یہ کہنا ہے کہ دور درشن پر چترہار جیسے کوئی بھی کارکرم نہیں آنے چاہیے جس میں سیکس کی ولگیریٹی اور آپسینٹی اتنی دکھائی جاتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا سارے دیش میں لاغو ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویدیشی ٹیلی بیزن کمپنی چلانے والوں کی لابی بہت مجبوط ہے ان میں روپرٹ مرڈوک ہے اسٹار ٹی وی کا مالک ہے ان میں جی ٹی وی کا مالک ہے اس میں ایٹی این والے ہیں یا مطاب بچن ہیں تو انہوں نے سب نے کیا کیا کہ جیسے ہی پریم کمار کی عدالت میں ہم یہ کیس جیتے یہ سب لوگ ہمارے خلاف ایک ساتھ مل کر ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں ابھی وہ کیس چل رہا ہائی کورٹ میں مجھے دوسرا آشرت اب ہوا کہ یہ سارے کرکڑ لوگوں کے ساتھ بھارت سرکار بھی ہمارے خلاف کھڑی ہیں اور آپ یہ جان لیجئے کہ ان ویدیشی ٹیلی ویزن کمپنیوں کی طرف سے وکیل کے روپ میں کون کون ہیں آپ کو میں نام بناوں ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل سولی سوراب جی وہ ویدیشی کمپنیوں کی طرف سے ہمارے خلاف کیس لڑ رہا ہائی کورٹ میں دلی میں اور سولی سوراب جی کے ساتھ پی ایل لیکھی سارے دگج وکیل یہ سب ویدیشی کمپنیوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس دربھاگے سے کوئی وکیل نہیں ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہم آپ کو سچ بتا گئے اور ہمارا کیس ہم خود لڑ رہے ہیں لور کورٹ میں بھی میں نے ہی بحث کی تھی پریم کمار جی کے یہاں ہمارے دوستوں نے بحث کی تھی کبھی میں جاتا تھا کبھی میرے دوست جاتے تھے اور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے کبھی میں جاتا ہوں کبھی میرے دوست جاتے اس کے باوضود اب تک جتنی سنبائی ہوئی ہے اتنے سارے دگج وکیلوں کے ان کے پالے میں ہونے کے باوضود ہمیں امید ہے کہ فیصلہ ہمارے پکش میں آنے والا کیونکہ جو ترک ہم نے دیئے ہیں وہاں کورٹ میں ان ترکوں کا جواب نہ تو سولی سوراب جی دے پائے ہیں نہ دیتانکر بھٹا چارے دے پائے ہیں نہ یہ پین لے کی مانتا ہوں راول چاہے جتنا شکٹشالی ہو چاہے جتنے راکشت ہو ستی کی وجہ ہوتی ایسا مجھے لگتا تو ہائی کورٹ میں ہم یہ کیس چلا رہے ہیں لڑ رہے ہیں اگر ہائی کورٹ میں فیصلہ ہمارے پکش میں آیا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ کانون بن کے پارلیمنٹ سے لاغو ہو اس بیچ میں اگر وہ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ہم سپریم کورٹ تک لڑنے کی تیاری ہے اور اس کیس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اس میں ایک دوسرا کام ہم نے اور شروع کیا ہے اسی بیچ میں کہ یہ جو کیبل ٹی وی آپریٹرز ہیں جو چلاتے ہیں وہ ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں اسٹار ٹی وی ویدیشی کمپنی لیکن اسٹار ٹی وی کا چینل چلانے والے اپنے ہی بھائی ہیں تو ابھی بمبائی دلی میں میں نے ایک سمیلن کیا تھا کیبل ٹی وی آپریٹرز کا ایسوسییشن ہے ان کا میں نے سمیلن کیا تھا اور ان بھائیوں کو میں نے گوڈ سینس میں اپیل کی تھی کہ بھائی تمہارے بھی بچے ہیں میرے بھی چھوٹے بھائی بہن ہیں ہم سب کے گھر اگر برباد ہو رہے ہیں آپ کے اس دھندے سے تو آپ کیوں نہ ایسا فیصلہ کریں کہ ہم یہ دھندہ چھوڑ دیں تو ان میں آپ کو میں خوشی کی بات بتاؤ کہ ساٹھ ٹکے سے زیادہ کیبل ٹی وی آپریٹرز کہتے ہیں کہ راجیب بھائی جس دن ہم کو لگے گا کہ آپ لڑائی ہار گئے ہائی کورٹ میں اس دن ہم یہ دھندہ چھوڑ دیں گے تو ان کی طرف سے ہم پہی آشاشن ہیں اور انہوں نے ہم کو کہا کہ بمبائی کا کیبل ٹی وی آپریٹرز کا جو ایسا سیئیشن ہے اس کی بھی جلدی آپ کی ایک میٹنگ ہم کروائیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہم یہ بات کرنے والے ہیں ڈائلاؤ کرنے والے ہیں تو ان بھائیوں کو اگر ہم ہمارے ساتھ کنونس کرا سکے تو ان ویدیشی کمپنیوں کی ہم جڑک خود دیں گے اتنا ہم کو معلوم ہے تو یہ لڑائی میں ہم سارے چینلوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں بول سکتے ہیں اس میں آپ کی مدد چاہیے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں ہری بھائی اکھوار کے ایڈیٹر ہے آپ اگر سب لوگ ٹی کرے ہیں تو کم سے کم پانسو ہزار لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھ سکتے ہیں سمپادک کے نام جو چٹھی جاتی ہے اس میں یہ ویدیشی ٹیلی ویزن کا معاملہ لے لیجئے کبھی کبھی کوئی خبر ایسی بن سکے تو ہری بھائی جیسے لوگوں کی مدد سے اکھواروں میں چھپوائیے ٹی وی کے خلاف اکھواروں کی خبر سے وہ پربھاوت ہوتا تو اگر جگہ جگہ ایسا کچھ ہونا شروع ہو جائے تو جج کے دماغ میں یہ سب باتیں بیٹھیں گی جب وہ فیصلہ سنائے گا تو ہم میں سے ہر ایک ویقتی یہ کر سکتا جتنے اکھواروں میں آپ لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھ سکیں لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھئے جتنے اکھواروں میں نیوز آئیٹم کے روپ میں یہ خبر چھپ سکیں وہ خبر کے روپ میں چھپائیے یا اور طریقے آپ اس کے ڈھونڈیے وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ہمارے لیے بڑی مدد ہوگی اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اس لڑائی میں آپ ہمیں سہبھار دیں وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تی وی بند رکھیں تو آپ جو ہیں اس لڑائی میں ہماری بڑی مدد وقت اگر ہم دھارڑ کریں تو نتیجہ جانتے ہیں کیا ہندوستان میں جتنا کپڑا بکتا اس کپڑے میں صرف ایک ٹکہ کپڑا کٹن کا بکتا ہے ایک ٹکہ 99% کپڑا سنثیٹک بکتا امپورٹڈ یارن کا بکتا ایک پرتشت کھاڈی بکتا ہے تو ہندوستان کے پندرے لاکھ لوگوں کو روجگار ملتا ہے میں سپنا دیکھتا ہوں کہ اگر سو پرتشت کھاڈی بکنا شروع ہو جائے تو پندرے سو لاکھ لوگوں کو روجگار مل سکتا مانے ہندوستان کی سرکار کہتی ہے کہ کل بے روجگاری بارے کروڑ کی ہے پندرے کروڑ لوگوں کو روجگار تو ہم دے سکتے ہیں اگر ہم خادی پہننا شروع کرتے ہیں تو اس لیے بھی خادی پہنیے کہ پندرے کروڑ لوگوں کو روجگار ملتا ہے اور اس لیے بھی خادی پہنیے کہ سب سے زیادہ اہنسک پدھتی سے بننے والا کپڑا ہے وہ گاؤں گاؤں کے لوگوں کو روجگاری نہیں دیتا پورے اہنسک پدھتی سے بنتا ہے کیونکہ کپا ست پازن اس کے بعد سوت بنانا اس سے کپڑا بنانا ایک دم اہنسک پر دیتی ہے اور جتنے یہ ٹیرالین ٹیریکارٹ سنثیٹک کپڑیں سب اہنسک پر دیتی ہے تو ہماری سنسکرتی بچے پندرہ کروڑ لوگوں کو روجگار ملے اور میں اس کے بھی آگے کہتا ہوں کہ خادی کے ساتھ ساتھ اگر گرام اد دیوگی سامان خریدنا ہم شروع کر دیں تو اور پندرہ کروڑ لوگوں کو روجگار مل سکتا تیس کروڑ لوگوں کو روجگار دینے کی چھمتا ہے خادی اور گرام اد دیو تو آپ اپنے گھر گھر میں خادی پہنیں اگر آپ سو پرتیشت خادی پہنیں مجھے بہت خوشی ہوگی لیکن کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کم سے کم ایک کپڑا خادی کا سری بھی اگر آپ ایک کپڑا بھی خادی کا پہنیں گے تو پچاس لاکھ لوگوں کو روجگار دیں تو ہم خادی اس لیے نہیں پہن رہے ہیں خادی اس لیے پہن رہے ہیں کہ دیش کے لاکھوں کروڑوں کو روجگار دے رہے ہیں اور یہ روجگار دینے کی چھمتا یہی پر ہے اور کہیں دوسری جگہ ہے نہیں دوسرا سوال ہے ایک بھائی نے کہا ہے کہ آج کے لالچی نیتاؤں سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے اپنے بھاشن کے انت میں پرتیک روپ میں یہی کہا تھا کہ آج کے لالچی نیتاؤں سے بچنے کے لیے ہم کو کچھ نہیں ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھائیے اور مارنا شروع کر دیں وہی ایک طریقہ ہے ان آج کے لالچی نیتاؤں سے بچنے کا اور ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے مارنے کی بات جب میں کرتا ہوں تو اس کا گہرا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نیتاؤں کو پھول مالائیں ہمیں ڈالتے ہیں ان نیتاؤں کے لیے جہ جہ کار ہمیں کرتے ہیں ان نیتاؤں کے لیے چنداج اٹھانے کا کام ہمیں کرتے ہیں ان نیتاؤں کو ہوت ڈالنے کا کام ہمیں کرتے ہیں یہ سارے کام آپ بند کر دیجئے یہ اوپر آکاس سے جمین پہ آدھے مو آ جائیں گے اتنی گارنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ چھوٹا سا ادھارن ہے جو ابھی تاجہ تاجہ ایسا ہی ایک بار اور بھی ہوا تھا کارگل ایک کمپنی نمک بنانے کے لیے آئی گجرات اور ہم کو پتا چلا تو کچھ گاندیوادی لوگوں نے آندولن کیا میں بھی پہنچ گیا مجھے کوئی جانتا نہیں تھا گجرات میں میں گجرات میں کسی کو نہیں جانتا لیکن پہنچ گیا پتا چلا کہ کارگل کے کلاف آندولن تو وہاں پہنچ آتے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کیا کرنے والے ہیں کہ آندولن کریں گے اس کمپنی کو بھگانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرا نام بھی لکھ لیجئے اب ہم نکلے وہاں سے احمد آباد سے تو گاندی دھام پہنچے جہاں پہ کارگل کا وہ بننے والا تھا تو میں نے پتا کیا کہ وہ کارگل آ کہاں رہا ہے کنڈلا بندرگاہ ہے گاندی دھام کے پاس تو کنڈلا بندرگاہ کے سامنے ایک ویٹ ہے دویپ ہے ست سائیڈا ویٹ اور وہ قریب ستر ہزار ہیکٹیئر کا ہے تو چمن بھائی پٹیل کی سرکار نے وہ پورا کا پورا دویپ کارگل کمپنی کو دے دیا اور پتا ہے کس بھاو میں دیا پندرے پیسے اسکوائر فٹ ہم نے پتا کیا کہ اس کے پیچھے کا رہت سے کیا ہے کارگل کمپنی سے جوائنٹ وینچر کیا ہے اور اس لیے پندرہ پیسے اسکوائر فٹ میں انہوں نے جمین دے دیا اور وہ جمین پر کارگل کمپنی کا کارکھانا لگے گا پھر کارگل کمپنی کیا ہے اس کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ امریکہ کی سب سے بڑی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی اور پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کے جو کانون ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اگر جاننا چاہو کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے تو وہ کمپنی اگر نہیں چاہے تو بتائے گی نہیں آؤ آپ پوچھ نہیں سکتے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ بھئیہ یہ ستسائیڈہ ویٹ پر کارگل والے کیوں آ رہے ہیں بہت دن دماغ گھماتے رہے ہیں ایک دن اس کا جواب ملا کہ ستسائیڈہ ویٹ پر ہی کیوں آ رہے ہیں گجرات میں اور کہیں جگہ کیوں نہیں جا رہے ہیں موندرہ ہے منڈ بھی ہے کچھ میں کسی اور گاؤں میں جا سکتے ہیں سانتالپور وغیرہ ہے جہاں نمک بنتا ہے لیکن وہاں نہیں جا رہے ہیں وہیں پہ آ رہے ہیں جواب ملا کہ ستسائیڈہ ویٹ سے پاکستان کا کراچی ہنڈرڈ نوٹیکل مائل پہ ہے اور اس دن دماغ میں سارا پچھر ساتھ ہو گیا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں کچھ میں یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اب گجرات کو کشمیر بنانا اور امریکہ کے رشتے پاکستان سے کتنے اچھے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتے ہیں یہ امریکہ روز پاکستان کو ہتھیار دیتا ہے تو کارگل کمپنی جب وہاں آ جائے گی ان کا ادہ بن جائے گا اور اس ادے کے مادلہم سے وہ پاکستان سے رشتے شروع ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کا کراچی وہاں سے سو نوٹیکل مائل پر ہے تو ان کے لیے پاکستان آنا جانا بلکل مشکل کا کام نہیں رہے گا اور اس کے اندر چاہ ہو رہا ہے کمپنی میں ہم پتا نہیں کر سکیں گے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کچھ کو ایک دوسرا کشمیر بنانے کی تاریخ ساجش ہے اور پھر دیکھنا شروع کیا تو ہندوستان کو گھیر رہے نورثیسٹ میں چین بیٹھا نیچے شری لنکا میں آگ لگی ہوئی اس کے بعد آپ کا نورثیسٹے تھوڑا نیچے جائیے وہاں بھی آگ لگنا شروع ہو گئی کشمیر اور پنجاب میں آگ لگی ہی رہتی الگ کشمیر چاہیے الگ پنجاب چاہیے یہ بات کہنے والے ہی بہت ہیں تو اس کے بعد اب بچا ہوا ایک حصہ ہے پشم بھارت جو تھوڑا شانت ہے اب اس پشم بھارت میں گجرات کے چھاتی پہ بیٹھ جائیں گے تو پشم بھارت کو بھی آشانت بنائیں گے تو یہ بات جب مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے تائے کیا کہ اب میں کہیں جاؤں گا نہیں یہی رہوں گا کچھ میں گجراتی مجھے آتی نہیں پچھی تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی سکولوں میں جاتا تھا کالجوں میں جاتا تھا کہیں کوئی پرچے نہیں ہوتا تھا پرنسپل کے پاس جاتا تھا کہتا تھا کہ میرا نام یہ ہے میں آیا ہوں مجھے آپ کے ودیارتوں سے کچھ بات کہنی تو کہتا تھا کیا بات کہنی میں اس کو کہتا تھا کہ یہاں ایک ودیشی کمپنی آ رہی اور تمہاری چھاتی پر بندوق چلائے وہ بتانے آیا تو کوئی بھی پرنسپل ایسا نہیں ملا جس نے منع کیا اس نے کہا راجی پی بتا یہ سمجھ آئی یہ بات برابر ہے کہ ہمارا بجٹ ہم کو ہی بنانا چاہیے لیکن میں نے بتایا کہ اس دیش کے نیتاؤں نے سارا دیش بھیج دیا آئی ایم ایف ورڈ بینک کے ادھکاری اس دیش میں اب بجٹ بناتے ہمارے دیش کے لوگ تو صرف میں نے مجبوری کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو میں یہ جانکاری دے دوں چیدم برم بجٹ نہیں بنا رہا اس سمجھے آئی ایم ایف کے ادھکاری ساؤتھ بلوک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رات دن بجٹ بنا رہے ہیں تو ہم کو ہمارا بجٹ بنانا ہی چاہیے ویدیشی لوگ بجٹ بنا رہے ہیں یہ اس دیش کے لیے سب سے زیادہ اپمان کی بات ہے اب یہ ہوگا یہ تو اب ایسا ہو چیدم برم جیسے لوگ منموہمتنگ جیسے لوگ اگر وطیمنتری ہوں گے تو یہ تو ہونے ہی والا جریعت ایک ہے میں آپ کو بتاؤں سچ میں ہاں اوفیشنی بھی ڈکلیئر کیا شاید آج کے ایک دو اکھلاروں مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے دعان رکھئے چیدم برم کبھی نہ کبھی بمبئی آئے گا کبھی نہ کبھی تو آئے گا بمبئی تو جس دن چیدم برم بمبئی آئے اس دن آپ ہمت کریو میں آپ کے ساتھ چلوں گا میں اپنے سارے کام چھوڑ کر آؤں گا اور ہم اس کو ائر پورٹ سے بمبئی شہر میں گھسنے نہیں دیں گے چیدم برم آئے گا تو چیدم برم کے ساتھ یہ ہوگا اور منوہ ہم سی آئے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور ان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ تم ہو کون تم ورڈ بینک اور آئی ایم ایس کے ایجنٹ لوگ ہو تم کو اس پویتر دھرتی پر ہم قدم نہیں رکھنے دیں گے یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ جنتا کی طاقت ہے ہم بھائی میں جس دن آپ کو لگے کہ چیدم برم آ رہا ہے آپ راجیز دکشت کو ایک فون کر دیجئے میں جہاں بھی رہوں گا آؤں گا آپ کا ساتھ اگر مجھے ملے تو اس چیدم برم کیا چیدم برم کے باپ کو سبق سکھا سکتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ پانی کے بلبلے ہیں آگے ہیں کل نیچے آ جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے تب ہی تک حیثیت اور طاقت ہے جب تک وہ آپ کو بے وکوف بنا لے جس دن آپ بے وکوف بننا بند ہو جائیں گے اس دن سارے چیدم برم ٹھیک ہو جائیں گے یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ایک اکھر ایک بھائی ایک اکھر لالو پرساد یاد ہو جہا رہے بوم میں نے ائرپورٹ اوپر اتری رہا تھا کیا رہے جہاں بھائی کہ جائنوں تو اہین ست چھے پل جائنوں نے اہین سا کہی چھے حضی مارے امینم تھوڑک تمہیں ملے تو سانتی بھی ایک کار دیکھا لیکن میں سمجھا ہو جہے تو یہ چھے دن درم کے ساتھ بھی ہو سکتا اگر لالو کے ساتھ ہو سکتا ہے تو سب کے ساتھ ہو سکتا ہے اور میں آشوہ ستھوں کے جاسا ہو جائے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بھارت میں سب کام انگریجی میں ہی کیوں کراتے ہیں اور اس کے نیچے پھر انہوں نے ادھارن کے لیے رکھا کی کمپیوٹر وغیرہ کی یہ بھاشا جو ہے وہ انگریجی والی چھے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ انگریجی میں کام کرنا اس دیش میں ایسا مانا گیا ہے کہ شان کی بات ہے یہ گلامی کی بات ہے اس میں کوئی شان نہیں ہے انہوں نے ہمارے اوپر دھائیسو تینسو ورش راج کیا انہی کی بھاشا کو لے کے ہم یہ شان کی بات ہے یہ دماغ سے نکالنا اور یہ دماغ سے نکالنے کا کام ہر اکشن چلنا چاہیے جیسے میں آپ کو ادھارن دوں چھوٹے چھوٹے آپ جب دسکت بناتے ہو تو آپ کے من میں یہ لڑائی چلنی چاہیے کہ میں انگریجی میں بناوں ہندی میں بناوں یا گجراتی میں بناوں یہ سنگھرش آپ کے من میں جب تک نہیں چلے گا تب تک انگریجی جائے گی نہیں ایسے ہی آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو تو ڈنپی ٹمپل یہ ڈنپی ٹمپل کیا ہوتا ہے بابی ٹنکل یہ سب جو ہے بھائی آس بیوکوفی کے نام تو آپ کے من میں یہ سنگھرش برابر چلنا چاہیے کہ میں میرے بچوں کے ایسے بےہود انگریجی والے نام نہیں رکھوں سودیشی بھارتی بھاشا کے گجراتی بھاشا کے ہندی بھاشا کے نام رکھوں تو یہ لڑائی ہر وقتی کی ہے جب بھی آپ کا ہاتھ دسکت کرنے کے لیے بڑھیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ انگریجی میں دسکت کرنے جا رہے ہو یا ہندی میں یا گجراتی میں اگر آپ انگریجی میں کرنے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو روکیے اور کہیے کہ نہیں میں پریاس پوروک ہندی میں یا گجراتی میں ہی دسکت کروں گا یہ لڑائی جس دن آپ کے گھر سے شروع ہو جائے گی آپ اس دیش میں انگریجی کو ودا کر دیں گے ایسا مجھے بھروسہ ہاں تو ایسے ہی ہم سب اپنے اپنے ویقتیگت اسطر پہ کریں یہ انگریجی ویسے ہی جائے گی میں اس کے لیے ایک ہی واقع استعمال بتاؤں گی جیسے انگریجوں کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بھگایا ویسے ہی انگریجی کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بھگانا پڑے گا نہیں تو یہ جانے والی نہیں اس کے لیے ہم اپنے ویقتیگت اسطر پر جہاں تک سمبغ ہو جیسے وہ دھارن میں دوں انگریجی اکوار خریدنا بند کر دیجے اور ان کو سبق سکھا دیجے اور یہ انگریجی اکوار کرتے کیا آپ دیکھئے میں نام لے کے کہہ رہا ہوں ٹائمز آف انڈیا کس کا ہے اشوک جین کا کیا کرتا ہے روز ٹائمز آف انڈیا میں کسی نہ کسی لڑکی کی آدھے ننگی یا پوری ننگی تصویر آتی روز ٹائمز آف انڈیا اور یہ ٹائمز آف انڈیا وہ اکوار ہے جس نے ہندوستان کی سنسکرتی کا کبارہ کر دیا جانتے ہیں یہی ٹائمز آف انڈیا ہے جس نے بھارت سنڈری مس انڈیا مس فہمینہ یہ ساری پرتیوگتائیں شروع کی یہی ٹائمز آف انڈیا گروپ فہمینہ انہی کی تطرکہ تو فہمینہ کے مادیم سے انہوں نے مس فہمینہ مس انڈیا چالوں کیا اب وہ مس انڈیا مس وارڈ مس یونیورس ہو گیا ہے اور وہ سارے اسی دھندے میں لگے ہوئے اور ان کے پاس کوئی دھندہ نہیں ہے روچ کا ٹائمز آف انڈیا آپ اٹھا کر دیکھئے تو کبھی پہلے پیج پر آپ کو اتنی بڑی فوٹو ملے گی کبھی دوسرے پیج پر جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس کی کوئی خبر ہے نہ خبر سے اس کا لینا دینا جبردستی آدھے ننگی لڑکیوں کی تصویر پیش کرنا یہی ان کی پترکارتہ ہو گئی ہے ہاں ہاں تو جو بھی ایسے اتوار ہیں میں تو سب کے لیے کہتا ہوں کہ ان اتوار والا کو کون کنٹرول کرے گا یہ کوئی بھگوان کے دوت نہیں ہے یہ مت مان لیجئے کہ اتوار والے کوئی بھگوان کے دوت ہے کرپشن میڈیا میں بھی ہے پولٹکس میں کرپشن نہیں ہے ایکانومی میں کرپشن نہیں کرپشن میڈیا میں بھی ہے تو کم سے کم ایسے اخوار آپ خریدنا بند کر دو تو سب سے پہلے آپ اگر کر سکو تو ٹائمز آف انڈیا کا بہشکار اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جس دن بمبئی میں ٹائمز آف انڈیا کی پچاس ہزار پرتیاں کم دیکھنا شروع ہو جائیں گی اشوک جن سیر شہسن کرنا شروع کر دیں گے اور جو آپ کو ہوگے وہ پھر اشوک جن مانیں گے تو ان کو سبق سکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس جس کے گھر میں ٹائمز آف انڈیا آتا ہو وہ ٹائمز آف انڈیا بند کرے اور باقاعدہ ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کو چٹی لکھے کہ ہم آپ کا اکھوار بند کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سب نگنٹہ پھیلا رہے ہیں ایک سو انگریزیا چھلا رہا ہے اوپر سے یہ نگنٹہ اور اسلیلتہ پھیلا رہا ہے ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو الٹا سیدھا فوٹو چھاپ چھاپ کے آپ نے جو ہے کواڑا کر دیا ہمارے گھر کا تو یہ کہہ کے آپ ٹائمز آف انڈیا بند کریے ان کی دو منٹ میں ان کو نامی یاد آ جائے جس دن پچاس ہزار پرتیاں کم ہوئی بکنا اسی دن آپ دیکھئے کہ آسوک جن سرکے بل چل کے یہاں آ جائیں جس دن ان کو جب تک یہ نہیں لگتا کہ ہمارے اوپر کوئی خطرہ ہے تب تک اور اگر سمبب ہو تو آپ کا کاندی والی کا جین سماج میں تو ایک قدم آگے جا کے کہہ رہا ہوں کہ کل یا ہفتے بھر بعد یا سمبب ہو تو ہولی کے دن ٹائمز آف انڈیا کی ہولی جلا دیجئے اور اس باق کو باقائدہ اخوار میں کہیے کہ ہم ٹائمز آف انڈیا کی ہولی جلا رہے ہیں کیوں کیونکہ ٹائمز آف انڈیا ایک تو انگریزیت فیلارا دوسرا انگریزیت سے جادہ خطرنات اشلیلتہ اور نلیتہ فیلارا تو اگر یہ کام آپ کر دوگے تو یہ سارے دوست کے لیے خبر بن جائے گی تو ان کا کر دیجئے بالکل کر دیجئے اگر آپ کی بات وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ کو اسہکار اور اسہیو کرنے کا پورا حق ہے آپ ایک دن پاس ساتھ ہزار کوپیاں لے کے یہاں کہیں جلا دیجئے مٹے کی اور مٹے والوں کو سبق سیکھنے آ جائے گا جس دن دوسرے اخواروں میں یہ خبر چھت جائے گی کہ مٹے کی ہولی جلائی کاندی والی کے جہن تماج نے وہ کیوں جلائی وہ کرنے کا ہے لیکن آپ بندرس کرنے کا ہے بالکل میں اس کام میں آپ کے پاس جس دن آپ ایسے اخواروں کی ہولی جلائیں گے میں آپ کے ساتھ برابر اس کام کھڑا رہوں گا تو آپ جس دن مجھے بلائیں گے کہ راجی بھائی آج ہولی کرنی ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہا رہا ہوں میں سارے کام چھوڑ کر آؤں گا کیونکہ ایسے کام کرنا اس طرح میں بہت ضروری ہے ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے سکھا رہا ہوں اب آپ کو لگو ہم نے 처م برابر اس کو سترے کینی ہے مجھے مجھے وہ آپ کام بے سکھوڑ کری سکھوں سکھیں پھل مجھے سکھوں 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 ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس دیش کو راجیو گاندی جیسا پردان منتری ملتا ہے لیکن راجیو دیکشت جیسا بڑا پردان نہیں ملتا اس سوال کا ہمیں کوئی جواب نہیں دینا جاتا جس بھائی نے بھی پوچھا ہے یہ پرسنل سوال ہے میں ان کو ویکتی وطروس سے جواب دے دوں گا نہیں نہیں آپ جب بھی پی ایم بنے گے سب ہم بھی بولیں گے کہ ان کا لیکٹور کو ہم نے کاندی گلی میں سنا جائے گا ایسا سمبھب نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس خوش پہمی میں آپ بت رہیے راجیو دیکشت جو ویدیشی کمپنیوں کی جو ڈنڈا لے کے گھومتا ہے وہ پی ایم نہیں بن سکتا کیونکہ ویدیشی کمپنی والے جانتے کہ یہ آدمی اگر چوبیس گھنٹے کے لیے بھی پی ایم بن گیا تو کچھ کرے یا نہ کرے لیکن سارے ملتی نیشنل کو ہندوستان سے ودا کر دے گا اس لیے وہ لوگ اپنی پوری طاقت لگائیں گے اور مجھے معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ ٹکنے نہیں دیتے ہیں یہ راجیو دیکشت کا سوال نہیں ہے کوئی بھی ایکس وائی جیڈ ہو اس لیے اس خوش پہمی میں آپ بت رہیے ہاں اس دیش میں بہراشتری کمپنیوں کے خلاف کوئی بڑا آندولن کھڑا ہو اور اس میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی واندہ نہیں ہے مجھے لگے گا کہ میرا جیون پار سکتے گا پردان منتری بننے سے جعبہ بہتر ہے کہ اس دیش میں کسی ویدیشی کمپنیے کے خلاف لڑتے ہوئے میں مر جاؤں یہ میرے بل کی اپنی تمنا پہلا سوال پوشا ہے کہ یونین کاربائٹ بالی جو درگھٹنا ہوئی تھی اس کا سچ کیا ہے یونین کاربائٹ بالی درگھٹنا کے بارے میں سارے دیش کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اچانک سے بھوپال میں ان کے کار کھانے سے گیس رس گئی نیتھائل آئیسوسائینیٹ اور لوگ مر گئی لیکن اس یونین کاربائٹ کے کام میں بہت گہرے میں اُترا اور اس کمپنی کے بارے میں بہت کیس سٹڈی کا کام میں نے کیا میرے بھی جیارتی جیبن سچ یہ ہے کہ بھوپال کے کار کھانے میں تین دسمبر انیس سو چوراسی کی رات کو جو جہریلی گیس نکلی تھی وہ اپنے آپ نہیں نکلی تھی وہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا بھوپال درگھٹنا ایکسیڈنٹ نہیں تھا وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا اور وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا یونین کاربائٹ امریکہ کی کمپنی ہے اور دنیا میں ایسے امیر دیشوں کی ڈھیروں کمپنیاں ہیں جو ہتیار بناتی آپ کے دیش میں یہ کمپنیاں آتی ہیں سابون بیچتی ہیں منجن بیچتی ہیں جوتے چپل بیچتی ہیں لیکن یہ کمپنیاں اپنے اپنے دیشوں میں بہت زیادہ ہتیار بناتی اور امریکہ جیسے دیش کی آمندنی کا سب سے بڑا حصہ ہتیار کی بکری سے آتا اس دیش کی پوری کی پوری ایکانومی امریکہ کی پوری کی پوری ارث ویوثہ ہتیاروں کے ویوثائے پر ٹکی ہوئی تو ہتیاروں کا ویوثائے چلنا چاہیے یہ ان کی ہمیشہ کی ضرورت رہتی تو ہتیاروں کا ویوثائے کب چل سکتا ہے وہ ہی طریقے سے چلتا یا تو دو دیشوں کے بیچ یدھ چل رہا ہو اور اس یدھ میں وہ ہتیار بیچے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو دیشوں کے بیچ نہ ہو کر ساری دنیا میں کئی یدھ چل رہا ہو اور اس میں ہتیار بیچے جائیں اور آج کے گمانے میں ساری دنیا میں ایک ادھوشت یدھ چل رہا ہے جس کو آپ آتنکواد کہتے ہو یہ جو آتنکواد کے ان لوگوں کو جو پر لگے ہوئے ہیں چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ آسام میں ہو چاہے ناغالینگ میں ہو چاہے ترپورہ میں ہو چاہے منیپور میں ہو یا کسی بھی دوسرے دیش کے حصے میں ہو ان سارے بڑے بڑے آتنکوادیوں کو ہتیار بھیجنے کا کام ایسی ہی کمپنیاں کرتی ہیں ایک بندوق ہے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا ایک اے فورٹی سیون یہ جو اے فورٹی سیون نام کی بندوق ہے یہ امریکہ کی کمپنی کی بنائی ہوئی اور یہ ہندوستان میں کیسے آتی پہلے امریکہ کی کمپنیاں اس کو چین میں بھیجتی چین اس کو پاکستان کو دیتا اور پاکستان کے مادیم سے پھر ہندوستان میں اور ہر سال امریکہ اور یورپ کے بہت سارے دیش لاکھوں کرول روپے کا ہتیاروں کا ویوہ سائے کرتے ہیں اور ہتیار دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہتیار ہوتے ہیں جو بندوق کی طرح کے ہیں توپ گولہ بارود کی طرح کے ہیں لیکن آج کی دنیا میں کچھ خطرنا قسم کے بھی ہتیار بنتے ہیں جن کو ہم کیمیکل بن کہتے ہیں اور یہ جو کیمیکل بن ہوتے ہیں وہ کیمیکل بن توپ کے گولے سے کچھ بھند کر رہ کے ہوتے ہیں ان میں جہریلی گیسیں بھری جاتی ہیں اور وہ جہریلی گیسیں ہیں جب بم پھٹتا ہے تو پورے باتاورن میں پھیل جاتی ہیں اور وہ باتاورن میں جو بھی آدمی سونگے گا اس گیس کو وہ مر جاتا ہے تو توپ کے گولے سے جیادہ اثر کارک ہوتا ہے کیمیکل بم اور امریکہ کی دھیروں کمپنیاں کیمیکل بم بناتی ہیں اور ان کیمیکل بم کو بنانے کے لیے دو تین جہریلی گیسیں استعمال ہوتی ہیں ایک گیس ہے اس کا نام ہے فوسڈین دوسری گیس ہے اس کا نام ہے مِثائل آئیسوسائینیٹ اور ایسی دو تین اور گیس ہیں تو یہ جو بھوپال کے کارکھانے میں گیس نکلی تھی وہ مِثائل آئیسوسائینیٹ تھی اور مِثائل آئیسوسائینیٹ گیس کا یہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہو کہ یہ کتنے لوگوں کو مار سکتی ہے یہ امریکہ میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امریکہ میں وہ مانتے ہیں کہ لوگوں کی جندگی کی قیمت بہت ہے اس لئے امریکہ میں نہیں کرتا اور امریکہ میں ہی نہیں کر سکتے امیر دیشوں میں کہیں بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے ایکسپریمنٹ کارن کیا ہے کارن اس کا ایک سیدھا سادہ ہے کہ ان کے پریاورن کے کانویں بہت سخت ہیں اور سرکاروں نے کچھ ایسی زلستھائیں بنائی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ہی ہتیاں نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ایکسپریمنٹ کرنے تو ایسی کمپنیاں ایسے پریوک کرنے کے لئے جہرینی گیسوں کے پریوک کرنے کے لئے ہندوستان جیسے دیشوں کو تلاشتے ہیں اور یہی ہوا تھا بھوپائی مِثائل آئیسوسائی نے گیس نکلی اور ایک رات میں دس ہزار لوگ مرتے ہیں اور پچھلے بارے سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ بری طرح سے پربھاوت ہوئے ہیں ابھی بھی موت کا تانڈو چلتا ہے بھوپائی ابھی بھی لوگ مرتے ہیں اس جہریوی گیس کے اثر وہ انہوں نے باقاعدہ خوبصورت اور اسی پریوک کے بعد صرف امریکہ کی فوجوں نے اور یورپ کے دیشوں کی فوجوں نے کیمیکل بم گرائے ایراک کے اوپر جب کھاڑی جیسے کھاڑی جیسے دیشوں میں وہی گیسوں کے جہریلے بم وہی کیمیکل بم انہوں نے گرائے اور ان کو برابر اس کے پرنام ملے لیکن بم گرانے سے پہلے کے جو پریوک کیے گئے وہ ہندوستان جیسے دیشوں میں برازیل جیسے دیشوں دیشوں میں جہاں کی سرکاریں بکاؤ ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح کے ایکسپریمنٹ یہ جو بھوپال میں وہ جو کچھ ہوا تھا وہ ایسے ہی دردھٹا نہیں وہ ہندوستان کے لوگوں پر کیا گیا ایکسپریمنٹ اور یہ ایکسپریمنٹ آگے اور بڑھیں گے ایسے دھیروں ایکسپریمنٹ کیے جا رہے ہیں ایک بدیشی کمپنی آئی ہندوستان میں دوا بوچتی ہے اور وہ دوا دنیا کے کسی بھی دیش میں نہیں بکتی اب ایسے دوا کے اوپر کوئی کلینیکل ٹیسٹ نہیں کیا گیا کوئی کلینیکل ٹرائل نہیں کیا گیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے اوپر اس دوا کا کلینیکل ٹیسٹ اور کلینیکل ٹرائل ہو رہا ہے اس دوا کا نام ہے نور پلانٹ بہنوں کے اوپر ہو رہا ہے یہ دلی میں چلتا ہے اور دلی کے سارے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اس دوا کا کلینیکل ٹیسٹ کہیں ہوا نہیں ہے اس کو ہندوستان میں بھیجا گیا اور ایسی ایک نہیں شاید آپ لفٹ بنائی ایک سیکنوں دوائیں ہیں جن کو دنیا کے تمام دیشوں میں جہر گھوشت کیا ہے وہ ہندوستان میں دھڑلنے سے رہتی ہیں اور ایسی کمپنیاں لے کے آتی ہیں برٹین میں نہیں چلتی ایسی تقنیقوں کو لاکہ ہندوستان میں ڈمک کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو بمبئی ہے نا اور بمبئی کے باجو میں پورا گجرات ہے میں آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ایک بھوپال بنا ہے ہندوستان گجرات میں تو پچاک سے زیادہ ایسی آپ کو معلوم ہے اس بھوپال اس گجرات کی کہانی کیا ہے یہ گجرات ایک جمانے میں کرشی پردھان پردیش تھا آج پورا کا پورا پردیش کیمیکل انڈسٹری والا پردیش بن گیا میں جب بھی بڑودا سے گجرتا ہوں جب بھی بھروچ اور انکل اشور سے میری ٹرین گجرتی ہے پھر میں چکر آنے لگتا بڑودا کے لوگ مجھ سے بتاتے ہیں میں جاتا ہوں بڑودا پانی وہاں کا جہریلا ہو گیا جمین کے نیچے سے نکلنے والا پانی جہریلا ہو گیا اور ایسے ساٹھ سے زیادہ پروجیکٹ گجرات میں چل رہے ہیں وہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے بیدیشوں سے وہ دنیا کے سارے دیشوں میں رد کر دی گئی ہے بین کر دی گئی ہے وہ ٹیکنالوجی گجرات میں لائی گئی ہے تمام جگہوں پر اس کے کار کھانے چل رہے ہیں اور پریاورن کا پردوشن ہی نہیں بڑھ رہا لوگوں کے موت کی تیاری ہو رہی ہے کسی بھی دن آپ کو پتا چلے گا کہ دوسرا بھوپال کہیں بڑودا میں بنے گا یا بڑودا کے آس پاس میں اور ایک بار بچ چکا ہے بڑودا کے پاس جو بڑا پروجیکٹ ہے کیمیکل ٹیکنالوجی والا ایک بار اس میں ایسی درگھٹنا ہوئی بگوان کی کچھ ایسی کرپا تھی کہ اس دن ہوا جو تھی وہ بڑودا سے باہر کی طرف بہر رہی تھی اگر ہوا بڑودا شہر کے اندر کی طرف اتنے خطرناک پروجیکٹ اس دیش میں آئے اور یہ سب ٹیکنالوجی سے نام کل اور ایسے جگہ جگہ بناش کے کارکھانے اور یہ ساری کی ساری کیمیکل انڈسٹری وہاں سے بند کی جا رہی ہے یورپ کے دیشوں سے امریکہ کے دیشوں سے اور اس کو ہمارے یہاں لاکے لگا رہے ہیں مجھے درد بہت ہے اپنے دل میں بھوپال کا کیونکہ بارے سال ہو گیا ہے ابھی تک کسی کو نیائے نہیں ملا ہمارے جیسے لوگ بارے سال سے میں تو میرے بدیارتی جیون سے یہ مانگ کر رہا تھا کہ وارن اینڈرسن جو یونین کاربائٹ کمپنی کا سب سے بڑا آفیس ہے اس کو لاکے ہندوستان میں گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جانا چاہیے لیکن آج تک کسی سرکار کو پرکت اس دیش میں نیائے کی پدیتی کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ مرے ہیں لاکھوں لوگ نیائے نہیں دے پا رہے ہیں یہ کیسا نیائے یہ بھوپال میں ہوا ہے اور اگلے تمام جگہوں پر وہی تیاری ہے اس لیے میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں کہ یہ بھوپال ایک نہیں ہے ہندوستان میں ساٹھ سٹھ سٹھ جس دل وہاں وہاں اس طرح کے ایکسپیننٹ وہ بھوپال بن جائیں گے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جیسے لوگ تو بدیشی کمپنیوں کی لیبریٹری کے چوہے ہیں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مرے تو مر جائیں اور اس سے بھی جیدہ دکھ مجھے دوسری بات کا ہوتا گھوپال میں جو ہزاروں لوگ مر گئے ہمارے دل میں کہیں سارے دیش نے شانتی کہ سرکار بک جاتی ہے سمجھ میں آتا کوئی کچھ نہیں کرتا سمجھ میں آتا لیکن دیش کے لوگ اتنے مرے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی مر گیا میرے پڑوسی مر گئے ان ہماری آنکھوں کا جانتے ہیں یہ کیوں ہوا یہ میں میرے بھاشن میں جو کہہ رہا ہوں صرف برگھٹنا نہیں ہے گھوپال ایک چیتاونی ہے کہ اگلے کچھ ورشوں میں اگر ہم نہیں جگے تو ہندوستان میں جگے جگے گھوپال بنے دوسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ چناؤ کیوں نہیں لگتے اور میرا جواب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں چناؤ لڑکے پارلیمنٹ میں پہنچ بھی جاؤں تو یہ پارلیمنٹ میرا نہیں ہے یہ پارلیمنٹ ان کا یہ پارلیمنٹری ڈیموکرائٹک سسٹم میرا نہیں ہے سوڈیش ہی نہیں ہے یہ ویدیشی تنتر ہے اور اس ویدیشی تنتر میں آپ کسی بھی اچھے سے اچھے آدمی کو بھیج دیجئے وہ وہی کرنے والا ہے جو ہو رہا اس کو ایک ادھاران سے سمجھئے ہمارے یہاں پتا ہے کیا ہوتا ہے اور تیسرے سوال کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا کہ یہ بھا جب اپنی ہے کہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری کی پوری روست تھا ایک موٹر گاڑی کی طرح ہے آپ ڈرائیور بدلتے جاتے ہو لیکن کار وہی چلتی جاتی ہے ایک ڈرائیور بدلہ دوسرا آیا دوسرا بدلہ تیسرا آیا تیسرا بدلہ چوتھا چلا آیا چوتھا بدلہ پانچوں آیا لیکن آپ دربھاگے سے وہ کار نہیں بدل رہے ہو ڈرائیور بدل رہے ہو تو کار کو جو کرنا ہے وہ کرنے والی اور دھیرے دھیرے ایک دن آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ابھی تو وہ انڈین ڈرائیور سے کام چلا رہے ہیں چار پانچ سال اور لک جائیے انڈین ڈرائیور کو نکال کے باہر کر دیں گے خود بیٹھنے والے ہیں سٹیرنگ سیٹ کو جو میں نے بتایا آپ کو کہ پارلیمنٹ میں وہ پہنچنے والے تو پھر آپ کے ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کوئی پارٹی آپ کی ہو نہیں سکتی اور اس پر بہت گمدیرتہ سے سوچئے کہ کیا ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکرٹک سسٹم چاہیے اور میں آپ سے پورے گمدیرتہ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ان تمام دیشوں میں جہاں پارلیمنٹری ڈیموکرٹک سسٹم چل رہا ہے فیل ہو گیا ہے کسی بھی دیش چاہے امریکہ میں چاہے برٹین میں چاہے جرمنی میں چاہے فرانس میں ہر دیش میں کرائیسس ہے پالٹکس میں اور وہ کرائیسس اس سسٹم کی ہے اور وہی سسٹم ہم چلا رہے تو اس پارلیمنٹری ڈیموکرٹک سسٹم میں آپ بالکل امید مت کریے کانگریس کو ہٹا دیجئے جنتہ دل آ جائے گا جنتہ دل کو ہٹا دیجئے تی پی ایم کو لے آئیے تی پی ایم کو ہٹا دیجئے بی جے پی کو لے آئیے کام سب کے ویسے ہی ہونے والے اور نہیں ہو تو کر کے دیکھ لیجئے گجراس میں تو آپ نے سارے پریوک کیے دیکھ لیجئے آپ اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے مہاراستر میں پریوک چلی رہا راجستان میں پریوک چلی رہا آپ ان تینوں پردیشوں میں سے کوئی ایک پردیش بتا دیجئے جہاں گڑیشی کمپنیاں نہیں آ رہی یا ان کی سرکاریں کچھ اور کام کر رہی ہوں پرانی سرکاروں سے الگ سب تو ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں اور میں تو کبھی کبھی یہ بات گمدیرتا سے کہتا ہوں لیکن مزاق کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کا چناؤ گھوشنا پتر اٹھا لیجئے آپ اور اس کا کور پیج پھار دیجئے اور اس کے بعد گڑ مڈ کر دیجئے اور میں آپ کو دے دوں آپ بتا نہیں سکتے کہ کون سا گھوشنا پتر کس پارٹی کا سب کے چناؤ گھوشنا پتر ایک جیسے فرق بس اتنا ہے کہ کسی کے چناؤ گھوشنا پتر میں کوئی بات پیج نمبر ایک پر ہوگی تو دوسری پارٹی کے چناؤ گھوشنا پتر میں پیج نمبر دس پر ہوگی کسی میں وہ بات پیج نمبر پندر پر ہے تو کسی میں پیج نمبر چالیس پر ہو جائے گی اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں کوئی کوالٹی کا فرق نہیں اور میں تب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو گمدیرتا سے وچار کرنا چاہیے کہ یہ سنصدیہ لوکتنتر ہم کو چاہیے کیا اور اگر یہ سنصدیہ لوکتنتر چاہیے تو اس کے سوروک کے بارے میں تیہ کریے میں بہت گمبیرتا سے اس نشکرش پر پہنچا ہوں پچھلے کچھ ورشوں میں ہو سکتا ہے میرا نشکرش غلط ہو میں یہ نہیں کہتا کہ یہی آخری سچ ہے میں مانتا ہوں کہ ہندوستان تے پارٹیوں کا ساشن ختم کرنا پڑے گا ان پارٹیوں کو ہٹانا پڑے گا جانتے ہیں چون میں میرے گھر کا ادھارن دیتا ہوں بلکل تاجہ ادھارن ہے اتر پردیش میں چناؤ ہوا چناؤ ہوا تو میرے پتا جی نے مجھے فون کیا میں ایک جگہ گیا ہوا تھا ایسی بیاکشان کرنا میرے پتا جی نے فون کیا چاہ فون کیا کہ تم کو گھر آنا ہے میں نے کہا کس لیے کہ ووٹ ڈالنا ہے چناؤ آ گیا ہے ووٹ ڈالنا میں نے کہا کیوں ووٹ ڈالے کہ تمہارا بہت پوتر کام ہے ووٹ ڈالنا تو میں نے کہا کہے کو آئیں گھر پہ تو اس دن میں بتاؤں آپ کو کہ پہتیس منٹ میرے پتا جی فون پہ بات کرتے رہے ایسٹی ڈی پہ اور مجھ کو سمجھاتے رہے انتو میں انہوں نے کہا کہ تم کو اس لیے آنا ہے کہ کانگریس کو ووٹ ڈالنا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے ان کے ہاتھ سے فون چھنگ لیا میری ماں کہنے لگی کہ تم کو دھر اس لیے آنا ہے کہ ووٹ بھاجت کو ڈالنا میرا بھائی بھی تھا ان کے ساتھ وہاں فون پہ تو اس نے کہا بھائیہ آپ کو اس لیے آنا ہے یہاں پہ کہ نہ ہم بھاجت کو ووٹ دینا چاہتے نہ ہم کانگریس کو ووٹ دینا چاہتے ہم کسی انڈپینڈنٹ کو ووٹ دینا چاہتے میرا ایک گھر ہے اس گھر میں میرے پتا جی کہتے ہیں کانگریس کو ووٹ ڈالو میری ماں کہتی ہے بھاجت کو ووٹ ڈالو میرا بھائی کہتا ہے کہ انڈپینڈنٹ کو ووٹ جالو اور میں کہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ پڑ جائے گا ویسے ہی میں جاؤں یا نہ جاؤں وہ موٹ پڑھنے والا ہے تو یہ جو سنتر ہے اس میں جانتے ہیں نتیجہ کیا پیدا کیا میرا ایک گھر جس میں میں میری ماں میرا بھائی میرے پتا جی چار حصوں میں بٹے ہوئے ایک کہتا ہے بھاجب دوسرا کہتا ہے کانگریس تیسرا کہتا ہے انڈپینڈنٹ چوتھا کہتا ہے کہ ووٹی مٹ ڈالو معنی میں میرے گھر کی حیثیت کے حساب سے ایکتا قائم نہیں رکھ سکتا گھر کے چار حصے ہو گئے یہ ہر گھر میں ہے ایک بھائی بھاجب میں دوسرا کانگریس میں تیسرا جنتہ دل میں چوتھا سی پی ایم میں پانچوں سی پی آئی میں جانتے ہیں انگریجوں نے اس دش کو کیسے توڑا تھا سام دام دند اور بھید تو سام سے توڑ نہیں پائے دند سے توڑ نہیں پائے بھید کی نیتی برابر چلی اور بھید کیا سماج کے ہر اس طرح پر پورے سماج کو بانٹا اور پورے سماج کو بانٹ کے ہندوستان کو تباہ کر دیا جو بھید کی نیتی انگریجوں نے اپنائی اس دش میں آج کا پولٹیکل سسٹم وہی بھید کی نیتی اپنا رہا گھر گھر میں کرائیسس کھڑی ہو رہی کہ تم اس پارٹی میں جاؤ کہ تم اس پارٹی میں جاؤ اور ہم ایک گھر کی حیثیت سے ادیس سے سب کے برابر ہیں لیکن لڑائی لڑو ہیں الگ الگ اور میں جانتا ہوں کہ میرا ووٹ میں نے جس پارٹی کو دے دیا سبتہ میں آنے کے بعد وہ مجھ کو بھول جائیں گے نمشکار بھی نہیں کریں گے اس کے پہلے تک میرے گھر پہ آئیں گے ہاتھ جوڑیں گے پیر چھوئیں گے گذہ کو باپ بنا لیں گے کیونکہ ووٹ چاہیے اور ووٹ مل کر جب چلے گے تو پاس سال تک شکل دکھائی نہیں دے گی آپ کو تو یہ پولٹیکل سسٹم اپنا ہے نہیں یہ تو انگریجوں نے ہم کو برباد کرنے کے لیے دے دیا اور اس پولٹیکل سسٹم کو تو اگر آپ اور آگے چلائیں گے تو سماج اور زیادہ ٹوٹے گئے میرا جو درد ہے وہ دیار رہی ہے کہ سماج ٹوٹ رہا ہے پولٹیکس اس پر چل رہی ہے سماج میں بیبھاجن ہو رہا ہے گھر گھر میں ٹوٹن ہو رہی ہے پولٹیکس اس پر چل رہی ہے اور وہ پولٹیکس کسی بڑے ادیش کے لیے ہوتی تو میرے سمجھ میں آتا اب سب کا ادیش صرف سیمت رہ گیا ہے کہ کسی طرح ستہ حاصل کر لو اور سکتہ سکھ بھوگ لو زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بلیک کیٹ کمانڈوز ہو جائیں گے وہ ہی ہمارا سٹیٹس سیمبل ہے ایک بار منسٹر ہو جائیں گے بلیک کیٹ کمانڈوز ہو جائیں گے اور سب یہی کر رہے ہیں اس دوش میں اگر آپ جنم میتا ہو اس دوش کے اگر آپ لوک نائک ہو تو یہ بلیک کیٹ کمانڈوز کی کیا ضرورت ہے اور مان لو کو یہ آپ کو مار بھی دے گا تو ٹھیک ہے تیاری رکھئے مرنے کی ہاں چھوڑ درتے ہیں مرنے سے اور یہ تو وہ دیش ہے جہاں بار بار جنم کی کلپنا ہے مجھے تو اگلا بھی جنم ملنے والا ہے تو کہے کوئی چنتہ کر رہے ہیں مر جائیں گے اگلی بار ہو سکتا پھر نیتا بن کے پیدا ہو جائیں گے آپ تو مرنے کی تیاری ہے نہیں اور بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ ہم سماج کے جن نیتا ہیں لوک نیتا ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو بلیک کیٹس کمانڈوز کی ویوستہ ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا دیجئے اگر آپ کو کوئی مارنے والا پیدا ہو گیا تو بچ نہیں سکتے اگر بچانے والا ہوتا تو اندرہ گانڈی کا کیا ہوا بچانے والے ہوتے تھے تو راجیو گانڈی کا کیا ہوا کتے کی طرح سے مارے گئے دونوں کے دو تو اگر آپ کو کوئی مارنے والا پیدا ہو گیا ہے تو چھوڑ دیجئے اور پھر ہمارے یہاں تو ہے جس کو پربو رکھتا ہے اس کو کون مار سکتا اور جب پربو نے تیہ کر لیا ہے تو آپ کو بچا کون سکتا تو اتنی تیاری رکھ کے کام کرئے بھارتی سنسکرتی میں مرنے سے کبھی ڈر نہیں رہا ہے کسی اور یہ آج سب سے زیادہ ڈرپوک نیتا پیدا ہو گئے ہیں بلیک کیٹس کمانڈوز لے کے آگے پیچھے گھومتے ہیں بڑا روب پڑتا ہے میں نے لاکھوں کروڑا روپیہ برباد کرتے ہیں یہ پارلیمنٹری ڈیموکرٹک س notices کے نتیجے ہیں اور دنیا میں میں نے نہیں دیکھا ساری دنیا تو میں نے نہیں دیکھی لیکن کچھ دیش تو میں نے دیکھے کسی بھی دیش میں ایم پیز کو گھر نہیں دیے جاتے رہنے یہاں ہے محل ہیں ان کے پاس کسی دیش میں نہیں ہے بریٹین میں نہیں ہے فرانس میں نہیں ہے جرمنی میں نہیں ہے سویڈن میں نہیں ہے امریکہ میں نہیں ہے ایم پیز کو رہنے کے لیے کوٹھیاں نہیں ملتی زرکار کی طرف ان کو کرائے کے گھر میں رہنا ہوتا ہے یا اپنے گھروں میں رہنا ہوتا ہے یہ انگریجوں نے بیوستہ ڈالی ہندوستان میں اور انگریجوں کی ڈالی ہوئی بیوستہ آج بھی چل رہی ہے ایک ایک ایمپیز کے پاس دو دو گھر ہیں تین تین گھر ہیں ایک گھر پارٹی کو دے رکھا ایک گھر اپنے لیے کہے کے لیے بھائی کرائے کے گھر میں رہیے اور ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ سب تماج سے بھی تنکھا لے کے کام کرنے والے کلرک ہو جائیں یہ نیتا اپنا ٹی اے بڑھانا ہو اپنا ڈی اے بڑھانا ہو تو پورا پارلیمنٹ ایک ہو جاتے پوچھئے گھر ہیں ان سے کوئی ایک پارٹی مائی کلال تھی جب یہ ڈی اے بڑھانے کی بات ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر اپنے بھتے بڑھانے کی بات آئی کہ پارلیمنٹ کے اندر سارے پارٹیز کے ایمپی دیکھ ہو گئے اور پڑھا فٹ بل پارت ہو گیا اور یہاں تک نہیں یوستہ یہاں تک کر لی ہے کہ اگر آپ ایک بار گھوز گئے پارلیمنٹ میں تو جنم جندگی آپ کے ناتی پوتوں کو بھی پینشن ملتی رہے کہے کے لیے بھائیں ایک طرف کہو گے کہ ہم جن نیتا ہیں ایک طرف کہو گے ہم لوگ نائک ہیں دوسری طرف تنکھا لے کے کام کرنے کی استطیتی تمہاری بنی ہوئی ہے تنکھا لے کے کام تو کلرک کرتا ہے جن نیتا تو نہیں کرتا ہے اس دیش میں کام تو کہیں پارٹیاں گھوشنا کریں کہ ہمارے ایمپی اس طنکھا نہیں لیں گے تو آپ کو ہو گے کہ بھرن گھوشن کی ویوستہ وہ ہم کریں گے سماج کے لوگ کریں گے اس دیش میں تو ہمیشہ سے ویوستہ رہی ہے کہ جو سماج سیوہ کے کام میں نکلتا ہے سماج اس کی ویوستہ کرتا ہے یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے ہزارہ سال سے یہی چلا آیا اس دیش میں جنہاں نے سماج سیوہ کا کام کیا ہے سماج نے اس کی ویوستہ کی ہے تو یہ جو پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ ہم سماج سیوہ کر رہے ہیں چھوڑیے اپنی ساری ویوستہ ہیں سماج آپ کی ویوستہ کرے گا آپ دیش چلانے کا کام کریں گے لیکن یہ تو سب بیتن بھوگی ہو گئے بھتے والے ہو گئے پی اے ڈی اے ان کے بڑھنے چاہیے ایسے جیسے دوسرے لوگوں کے بڑھتے جاتے اور برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی نیا پی کمیشن بٹھا دیا تو اس پی کمیشن کے مادیہم سے عدکاریاں کی تنکھا بڑھے گی تو ایمپیز ایمیلیس کی بھی تنکھا بڑھانے کا کام چاہلو یہ کہہ کا پولیٹیکل سسٹم اس لیے دوست میں اس پولیٹیکل سسٹم میں جانے کا مانے اس دیش سے گدھاری سمجھ کروں اس لیے میں چناؤ نہیں لڑکے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ چناؤ لڑکے پارلیمنٹ میں جا کے کبھی کرانتی نہیں ہو سکتے میں نے بڑے بڑے دگجوں کو دیکھا جو بڑے بڑے دگج ہیں جو آنکھوں میں سپنے لے کے کرانتی کے بگاوت کے یہ اور وہ اور یہی دگج بڑا جھنڈا لے کے 1977 میں پہنچے تھے پارلیمنٹ کیا آپ کو مانو میں بہت بڑا آندولن ہوا تھا جے پی آندولن جے پرکاش آندولن اور اس میں بڑے بڑے کرانتیکاری لوگ تھے ایسے ایسے کرانتیکاری لوگ تھے جو بڑا دا ڈائنامائٹ کیس کے اپرادی سے اور اس دیش کے نوجوانوں میں سرسوری پیدا سکتے تھے جیسے ہی پارلیمنٹ کے اندر گھسے ان کی ساری تیجسویتہ نشت ہوئے آج وہ کسی کام کے لئے سوائے اس کے کہ اس پارٹی کا پلہ پکڑو یا اس پارٹی کا پلہ پکڑو پوری طاقت ان کے جندگی کی اب اسی کام میں جا ہے ایسے کرانتیکاریوں کو ہم نے دیکھا ہے جو آج اگلتے تھے جب پارلیمنٹ کے اندر نہیں گئے تھے اور اب پارلیمنٹ میں جانے کے بعد نو سوک گیا ہے ان کا جواب نہیں دے تکتے ہیں ان سے سوال پوچھ لیں تو تو اس پارلیمنٹ میں کچھ ہے نہیں اور جے پی کی ایک بات مجھے برابر یاد رہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کتے کی طرح سے سوکھی ہڈیاں چوس رہے تو میں کتے کی طرح سے سوکھی ہڈی چوسنے کے لئے پارلیمنٹ میں نہیں اور مجھے धरیسہ کہ اس دیش میں اگر قرانتی ہوگی تو پارلیمنٹ کے باہر ہوگی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے باہر قرانتی ہوگی اور میں زیادہ نہیں کہتا ایک دو لاکھ نوجوان مل جائے کمیٹمنٹ والے جن کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا ہوں میری ڈائیری نے میرا نام لے اپنا نام مجھے لے زیادہ نہیں کہتا ایک دو لاکھ چھے اس دیش کی ساری بیوستہ یہ بالکل مشکل کام نہیں ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے مٹھی بر لوگوں نے ویوستھائیں بدلی فرانس کا ریولیوشن ہوا تھا سترے لوگ تھے بس اور ان سترے لوگوں نے پورے فرانس کو بدل دیا جرمنی میں کیا ہوا ہے ہٹلر ایک اکیلا تھا سارا دیش کھلا کر دیا کہیں دی دیکھئے دنیا میں کچھ کمیٹمنٹ والے لوگ شرص ایک ہی ہے جن کو مرنے سے ڈرنے گا ایسے کمیٹمنٹ والے لوگ چاہیے یہ پارلیمنٹ کیا دنیا کی سہری ویوستھائیں بدل سکتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ سے باہر سے ہوتا پارلیمنٹ کے اندر اور آخری سوال کا جواب ایک لائن میں جیسے کانگریس ہے جیسے جنتا دل ہے جیسے سی پی ایم ہے جیسے سی پی آئی ہے ویسے ہی بھارتی جنتا پارٹی ہے اس میں اور باقی پارٹیوں میں میرے حساب سے کوئی فرق وہ بھی ستہ کی لڑائی میں ویسے ہی شامل ہو گئے ہیں جیسے دوسری پارٹیاں والے شامل ہیں ان کو بھی اب ستہ ہی دکھائی دیتی ہے نہ آدرش دکھائی دیتے ہیں نہ اپنی گھوشنایں دکھائی دیتی ہیں جو ستہ کے پہلے وہ کرتے ہیں وہاں پہنچ کے تو بھاشا ایسی ہو گئی آپ نے دیکھا ہے جب پارلیمنٹ میں وہ تیرے دن کی ڈیویٹ چل رہی تھی کیا کیا سمجھوتے کرنے کی تیاری ہو چکی تھی ایک کرسی کے لئے اپنی ساری آئیڈیالوجی اٹھا کے کولے میں پھیک دیا ایک کرسی کھلیے یہ ان کے اندر بھی آگئے اس لیے ان میں اور باقی پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں اور میں آپ سے ایک نویدن اور کر دوں آپ جتنے دن پارٹیوں کے چکر میں رہیں گے اتنا ہی اپنا نقصان کریں گے دیش کا نقصان ان پارٹیوں کا چکر چھوڑ دیجئے پارٹیوں کا چکر چھوڑ کر دیش کے چکر نہ پڑی آج ان کے لئے پتا ہے کیا ہو گیا پارٹی دیش سے زیادہ مہتکون ہو گئی دیش نہیں ہے پارٹی مہتکون اور اس میں کیا ہے پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے دیش چھوڑے تو چھوڑ چاہیے سارے سمجھوتے کس کے لئے کرتے ہیں پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے چاہے جتنے غلط سمجھوتے کرنے پڑ سرکار نہیں جانی چاہیے چاہے جتنے غلط سمجھوتے کرنے پڑ تو اب ان کے لئے بھی دیش مہتکون نہیں ہے سماج مہتکون نہیں ہے پارٹی مہتکون ہے ستہ مہتکون ہے یہ بیش رہے گا تو آپ رہیں گے یہ دیش نہیں رہے گا تو آپ بھی نہیں رہیں گے اس لیے پارٹیوں کا چکھر چھوڑیے اور اس پولٹکس کی بات چھوڑی اب تو کرانتی کی بات کریں جتنے دیر پولٹکس کی بات کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو نراشہ ہوگی جتنی دیر کرانتی کی بات سوچنا شروع کریں گے اتنا ہی زیادہ آنشاہ کا تنشار ہوگا اختہ آئے گا اومنگ پیدا ہو بس یہی جواب مجھے سے راجیو جی اگر آپ کے اجازے تو اور بھی کچھ سوال ہے کیا آپ نے کوئی ملٹینیسنل کمپنی مہار بزائی ہے ہاں ہیں تو ہم لوگ بہت چھوٹے طاقت میں لیکن کچھ خوتین کام کی ہے ابھی تو تاجہ تاجہ ایک آپ کو سنا سکتا ہوں راجستان کا راجستان میں ایک جلا ہے اس کا نام ہے الور الور جلے میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے تجارہ تجارہ ایک بہت مشہور جین تیر تھی ستھان دیگمبر جین کے لوگوں کا بڑا مشہور تیر تو وہاں کیا ہوا امریکہ کی ایک کمپنی ہے ویلسن اور ہندوستان کی ایک کمپنی ہے کیڈیا دونوں نے ملکے شراب کے کار کھانے لگانے کے لیے تجارہ کے پاس تاڑھے چار سو گاؤں کی پچاس ہزار بیگہ جمین ایک وائرگ میں ایک بار الور گیا ہوا تھا کچھ بھائی لوگ میں نے پاس آئے کہ راجی بھائی آپ تو ویدیشی کمپنیوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے گھومتے ہو ہمارے گاؤں میں ویدیشی کمپنی آگئی میں نے کہا کیا کرنے آئی ہے تو کہنے لگے شراب بیچنے کے لیے آئی ہے تو شراب کا کار کھانا کھولے گا تو مجھے لگایا میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا گاؤں الور سے کتنا دور ہے انہوں نے کہا بلکل نزدی کہ آپ چاہو تو کل چل سکتے تو میں نے میرے سارے پروگرم پوسپون کیے اور میں اگلے دن الور گیا اور الور جا کے میں نے دیکھا کہ سامنے جین مندر ہے اور بلکل باجو میں جمین دے دیا شراب بنانے کے لیے کس نے کیا سرکار میں کس کی سرکار ہے بھارتی جن تب تھی مجھے بہت سرو دھا ہے پھر میں نے گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ بلائی میں نے کہا آپ نے جمین کیوں بیچی تو انہوں نے کہا کہ ساپ جمین ہم نے نہیں بیچی جبر جستی ہم سے انگو تھا لگوایا رات کے دو دو بجے تین تین بجے کلیکٹر ایس ایس پی فورس لے کے گاؤں میں جاتے تھے گاؤں کے لوگوں کو دھنکاتے تھے کہ جمین بیچو نہیں بیچو گے تو جن کے اندر ڈال دیں گے یہ کام انہوں نے کروایا اور اس طرح سے گاؤں کے لوگوں کو دھراچے دھمکاتے جمین ایکوائر کرنی میں نے کہا اگر ایسا ہوا ہے تو ہم تو لڑیں گے اس کے لیے آپ بولو کتنی مدد کروں گے انہوں نے کہا جو آپ کہیے وہ کریں گے میں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کرو گاؤں پنچائد کی میٹنگ تو گاؤں پنچائد کی میٹنگ میں میں نے پوچھا سب سے کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے کوئی پرستاو پارت کیا تھا جمین بیچنے کے لیے تو گاؤں پنچائد کا ہر صدر سے کہتا ہے صاحب ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کیا تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جتنی جمین گئی ہے اس میں گوچر کی جمین دی نہیں ہے کہ ہاں صاحب بڑی جمین تو گوچر کی ہے وہ لے لیا شراب کے کارکھانے بنانے کے لیے تو ہم نے کہا کہ آج آپ پرستاو پارت کریے کی گاؤں پنچائد نے گاؤں صبحانے کوئی بھی جمین دی نہیں ہے تو جبرجستی ہم سے یہ جمین لی گئے اور گاؤں صبحانے گاؤں پنچائد نے پرستاو پارت کیا اور ایسا چالیس گاؤں میں ہم نے کرویا اور وہ چالیس گاؤں میں جب یہ پرستاو پارت ہوگئے میں نے کہا اب ہم جائیں گے کوٹ میں اور کوٹ میں ہم گئے اور ہم نے یہ کیس لگوائے اور کہا کہ دیکھ یہ کس طرح سے قانون کا سریعام��لنگن ہوتا ہے کیڈیا اور ویلسن کا جو جوائنٹ وینچر تھا اس کی پروجیکٹ ریپورٹ جب میرے پاس آئی تو میں نے دیکھا اس میں انہوں نے لکھایا ہوا تھا کہ پانچ کروڑ لیٹر پانی ان کو چاہیے پرتید شراب بنانے کے اور اس پورے ایریہ کو راجستان سرکار نے ڈارک جون گوشت کیا ڈارک جون مانے سوکھے والا علاقہ جمین کے سوفٹ نیچے تک پانی نہیں ہے وہاں پہ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پانچ کروڑ لیٹر پانی پرتید لائیں گے تو کہاں سے لائیں گ مانے اپنے پمپ لگائیں اور پمپ لگا کے جمین کے نیچے کا پانی پیچھے اور پرتید اگر پانچ کروڑ لیٹر پانی پیچھا جائے گا تو دو تین سال میں تو وہ ایک دم سوکھا پڑ گیا تو یہ جو چالیس گاؤں کی جنتہ رہتی ہے اس کا کیا ہو وہ تو شراب بنائیں گے بیچیں گے گنافہ کمائیں گے بیش کو شرابی بنا دیں گے لیکن اس گاؤں کی جنتہ کا کیا ہو اور اس بات کو لے کے ہم نے آنگولن شروع کی اور گاؤں گاؤں میں میں نے پدیات رائیں کی تین مہ اور پیدل جاتا تھا ایک گاؤں سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا گھونتے گھونتے میرے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو گئی نوجوانوں کی اس میں سب طرح کے لوگ تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے جین بھی تھے دیگمبر جین اس چھیتر میں بہت تھا وہاں ایک بار ایک آدو بھگون آئے دیگمبر جین سمجھ آئے میں ان کے پاس میں تھا میں نے کہا یہ دیکھئے اتنا انردھ ہو رہا آپ کا آشیرواد چاہی ہو یہ بڑی لڑائی ہم نے ہاتھ ملے درو تو میں نے کہا آپ جین سماج کو پودھیں تو ان کا کول آیا اور پورا کفورا جین سماج ہمارے سے پھر اس کے بعد میں ایک مولانا صحف سے ملا وہاں پہ مسلمان سمجھ آئے کے لوگ ہیں میں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو شراب ادھرم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آدیش کروں گا انہوں نے آدیش کیا تو مسلمان ہمارے سے ہندو پہلے تھے ہی تاتھ میں تھے اور ایسی بڑی طاقت کھڑی ہوئی دس ہزار نوجوانوں کا سمجھ اور ہم نے سب سے ایک ہی بات کی آپ جس پارٹی کے ہو اس کو گھر میں رکھ ابھی یہ بچانی ہے جمعی جو جا رہی ہے ویدیشی اور ہر گاؤں کے آدمی کا درد یہی تھا کہ یہ جمعی تو دس ہزار لوگ جب کھڑے ہو گئے تو ایک دن ہم نے کچھ نہیں کیا ہم گئے جلوس نکالتے ہوئے اور جہاں پہ ان کا کارخانہ بنانے کا سارا تامجھام رکھا ہوا تھا کچھ چھوٹی موٹی بیلڈنگ بنائی ہوئی تھی وہاں پہ تار کی باڑھ باڑھ لگا دی تھی ہم نے کچھ نہیں کیا وہ جا کے ان کی تار کی باڑھ ہٹا دی اور ان کے جو کار رکھانے وارکھانے تھے ان سب کو ہٹا دیا ایک طرف اور وہاں پہ ہم نے لکھ کے ٹانگ گیا کہ یہ جمین گاؤں اس سے گاؤں والوں پہلے گاؤں والے ڈرتے تھے کہ آپ اس ویدیشی کمپنی کے خلاف کیسے کریں گے سرکار پیٹے گی پولیس مارے گی میں نے کہا مارے گی اس سے زیادہ کیا کرے گی اور اس دن کیا ہوا کہ جب ہم یہ سارا کام کر رہے تھے تو کیڑیا کمپنی نے اپنے کچھ گنڈے بلوائے اور اس سے گولی چلی گولی چلی ہم لوگوں پہتے اوپر والے کی مہروانی تھی یا مہارا صاحب کی کرپا تھی مجھے معلوم نہیں مجھے نہیں لگی میرے بگل والے پہتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم نے کام نہیں روکا یہ ان کے ڈرانے کا طریقہ تھا وہ ہم کو دھمکی دے رہتے کہ دیتھو تم کو مار ڈالیں گے ہم نے کہا ہم تو مرنے سے در ہی نہیں لگتا تم مار ہوگے کیا اور اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ جب گولی چلی تو گاؤں میں اور جادہ اتصاہ پیدا وہ پتا چلا کہ دس ہزار کی فوج اب بیس ہزار پچیس ہزار کی فوج میں کنبرد پھر دھیرے دھیرے اکھواروں میں آنا شروع ہوا اور اکھواروں میں آنا شروع ہوا تو ایک دن پھر ہم نے کیا کیا پتا وہاں کے سرکار کے منطری دوارہ ادھ گھاٹن کا ایک پتھر لگایا تھا شراب کے کار کھانے کو لگایا تھا ہم نے کچھ لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ایک دن وہ پتھر اٹھا کے تھے اور جس دن ہم نے وہ پتھر اٹھایا سارے گاؤں میں ہم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ جمین ہماری ہے ہم اس پر کھیپی کریں گے فصل بو ہمیں گے دیکھیں کون آتا ہے اور اس طرح اور ہم نے گاؤں میں بیریکیڈ لگوا دیئے کہ آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی پولیس ادھکاری یا ڈسٹرک مجسٹریٹ بینا گاؤں سبھا کی پرمیشن کی گھتے ہیں گاؤں میں بیریکیڈ لگایا ہوا تھا وہاں آکے جیپ کھڑی ہو گئی آدیش دینے لگا کہ اس کو ہٹاؤ گاؤں کی بہنیں نکلیں اور ایک ایک لٹھ اٹھایا مار مار کے کار کے شیشے تولو بھاگے سب وہاں سے دم دوا کے ڈی ایم بھاگا اس کے پیچھے پیچھے اس کا اردلی بھاگا اور گاؤں والوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جب ڈی ایم بھاگ سکتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ سکتا ہے اور آج نتیجہ یہ ہے کہ راجستان سرکار کو وہ لائسنس کھوٹے کام ہے شروع شروع میں جب اٹھائے جاتے ہیں تو پچاسوں لوگ کہتے ہیں آرے یہ ہو نہیں پائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر سنکل شکتی ہو اور من میں پوترتہ کا بھاؤ ہو آپ کا ادیش بڑا ہو سماج کے حط میں ہو تو جیت تو ہوتی ہی بھلے ہی ہماری شکتی کم ہے آج کم ہے کل ادھک ہو جائے گی اور ادھک کیسے ہوگی ایسی چھوٹی لڑائیاں لڑتے لڑتے کسی بڑی لڑائی کی تیاری ہم کریں گے یہ کر رہے ہیں انیس سو بانوے سے ہم نے یہ ابھیان شروع کیا تھا انیس سو بانوے سے اب تک اتنا کر پائے ہیں ہم تین چار لوگوں نے یہ ابھیان شروع کیا تھا تب سب لوگ کہتے تھے کہ کیا پھالتو کا کام کر رہے ہو اچھا خاصا کیریئر چھوڑ کے اس طرح کے کام میں لگ گئے پریوار والے بھی ناراج رشتے دار والے بھی ناراج ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ناراج رہیے کیونکہ یہ پشو بن کے جندہ رہنا تو ہمیں منجور نہیں ہے کہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ پیسہ ج جنگی کا سب کچھ نہیں ہوتا ہے دیش اس سے بڑا ہوتا ہے سماج اس سے بڑا ہوتا ہے سنسکرتی بڑی ہوتی ہے اور کبھی اگر بھگتشنگ ہو سکتے ہیں چندر شکر ہو سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں بھگتشنگ اور چندر شکر ہو سکتے ہیں آج بھی تو وہی پریستتیاں ہیں تو کچھ لوگوں کو تو یہ کرنا ہی پڑے گا اور نکل پڑے ہم لوگ پاگلوں کی طرح سے اور آج ہوتے ہوتے کچھ ہزار کی سنکھیاں ہمارے پاس ہیں اور تین چار سال چلیں گے تو شاید کچھ لاکھ کی سنکھیاں ہو جائے گی اور جس دن وہ ہو جائے گی اس دن ان کو آمنے سامنے سے ٹک کر دے کے ید کی آخری لڑائی لڑیں گے وہ آشیرواد آپ کا چاہیے آپ کی دعائیں ہم کو چاہیے آپ کا سہیوگ ہم کو چاہیے آپ کا سمرتھن ہم کو چاہیے اس بڑی لڑائی میں اس دھرمید میں جتنا آپ سے بن پڑے ہم لوگوں کی مدد ہم لوگوں کا سہیوگ کریں گے آپ کا بہت بہت سکریہ اور تین چار سال چلیں گے تو شاید کچھ لاکھ کی سنکھیاں ہو جائے گی اور جس دن وہ ہو جائے گی اس دن ان کو آمنے سامنے سے ٹک کر دے کے ید کی آخری لڑائی لڑیں گے وہ آشیرواد آپ کا چاہیے آپ کی دعائیں ہم کو چاہیے آپ کا سہیوگ ہم کو چاہیے آپ کا سمرتھن ہم کو چاہیے اس بڑی لڑائی میں اس دھرمید میں جتنا آپ سے بن پڑے ہم لوگوں کی مدد ہم لوگوں کا سہیوگ کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ